ہلو ایوریوان اس ڈرامے کے سٹارٹ میں ہمیں دکھاتے ہیں پاو کو پاو ایک پوڈرن اور رچ فیملی سے بلانگ کرتا ہے لیکن اس کی ہابی ہے نیچر کی فوٹوگرافی کرنا اور اسی لیے وہ اپنا زیادہ سر سمیت جنگل میں بٹاتا ہے آج بھی وہ اسی سلسلے میں فوٹوگرافی کرنے کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گاؤں کے سردار کو ایک ٹائگر حملہ کر کے مار دیتا ہے ایکشلی سردار نے پاو کی جان بچانے کی کوشش کی تھی پاو اب ان کو زخمی حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ویسے بھی ان انکل سے وہ بہت اٹیش تھا وہ بچپن سے ان کے پاس آیا کرتا تھا اور صرف اتنا ہی نہیں وہ اس کے ڈیڈ کے ایک اچھے فرینڈ بھی تھے وہ انکل اسے بہت کہتے ہیں کہ تم مجھے سامنے پر گاؤں نہیں پہنچا پاؤگے اس لیے میری لاسٹ وش سن لو اور وہ یہی ہے کہ گاؤں والوں کی سرکشہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کی بھی اس کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اب پاو جیسے ہی ان کو گاؤں میں واپس لے کر آتا ہے تب تک ان کی جان جا چکی تھی لیکن پاو اتنا شوق میں تھا کہ وہ یہ سب کچھ ایکسپٹ کرنے کی حالت میں نہیں تھا اس نے میں انکل کی بیٹی جس کا نام میو ودی تھا وہ بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے ودی یہ سب دیکھ کر شوق رہ جاتی ہے اور جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ پاو کی جان بچاتے بچاتے اس کی ڈیڈ کی جان گئی ہے وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور شوق کی حالت میں اپنا سارا غصہ وہ پاو پر ہی نکالتی ہے ودی کی اپنے ڈیڈ کی علاوہ کوئی فیملی نہیں تھی اس کی تو پوری دنیا ہی اجڑ گئی تھی اور وہ اس کا سارا الزام کہتی ہے کہ پاو پر ہے نہ وہ یہاں آتا اور نہ ہی اس کو بچاتے بچاتے اس کے ڈیڈ کی جان جاتی ودی اپنے ڈیڈ کی ایک لوتی بیٹی تھی اور انہوں نے اسے بہت پیار سے بڑا کیا تھا وہ اسے بہت کہتے تھے کہ گھر پر رہا کرے لیکن وہ تو اپنے ڈیڈ کی طرح سے شکاری بننا چاہتی تھی اور اسی چیز کی ہمیشہ ضد کرتی رہتی تھی کیونکہ اس کے ڈیڈ ہی اس کے آئیڈیل تھے پاو کو گاؤں والے لوگ بہت کہتے ہیں کہ اب تمہیں واپس چلے جانا چاہیے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ نبھائے بغیر میں وہاں سے واپس نہیں جانے والا اس کے بعد دوسری طرف ایک نئے کریکٹر کی انٹری ہوتی ہے جس کا نام وان ہے وان ایک موڈرن گرل ہے اور بینککوک میں رہتی ہے اس کا ایک بہت بڑا کاسمیٹکس کا برینڈ بھی ہے وہ بہت سکسیسفل گرل ہے اور اس کا پاو پر کرش ہے آج اسے جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ پاو جنگل میں مسنگ ہو گیا ہے تو یہ سنتے ہی وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور فوراں سے فون کر کے اپنے دوسرے فرنڈ جیت کو بھی وہاں پر بلا لیتی ہے جیت بھی یہ سن کر حیران تھا ایکشلی وان پاو کو لائک کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی گرل فرنڈ بن جائے لیکن پاو ہمیشہ اسے خود سے فاصلے پر رکھتا تھا کیونکہ اس کی چوائسز لائف میں کچھ ڈفرنٹ تھی جبکہ پاو کی ڈفرنٹ تھی ان دونوں کے مائنڈ سیٹ اپس میں نہیں ملتے تھے اور یہ بات پاو کی ممی کو بھی پتا تھی لیکن پاو کے ڈیڈ کا کہنا تھا کہ بچے خود ہی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اپنے فیوچر میں کیا کرنا ہے کسے ڈیٹ کرنا ہے کسے نہیں ہمیں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے اور ویسے بھی وہ کانفیڈنٹ تھے کہ گاؤں کا سردان میرا دوست ہے ہمارا بیٹا یقیناً سرکشد ہوگا بھی ایسے بیہیو نہیں کیا تھا اس لئے خطرہ بڑھ چکا تھا اب ایک دن بعد انکل کے فیونرل کا دن آ جاتا ہے یہاں پر ودی پاو پر بہت غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہ فیونرل اٹینڈ نہیں کر سکتے لیکن باقی لوگ اسے سمجھاتے ہیں اور شانت رہنے کو کہتے ہیں اب انکل کو دفنانے کے بعد ودی پاو پر بہت غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سب کچھ ہو چکا تو میں یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن پاو کا کہنا تھا کہ تمہارے ڈیڈ نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے میں تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا یہاں پر تم پروٹیکٹڈ نہیں ہو اب ودی آگے سے اسی کہیں مزاک اڑانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے سیدھے سے تو تم کھڑے ہو نہیں سکتے اور تم مجھے پروٹیکٹ کروگے اپنی حالت تو دیکھو اور واقعی ودی اس ایریہ میں رہنے والی کافی چالاک لڑکی تھی پاو تو اسے چھو بھی نہیں پاتا تھا اب تھوڑی تیر بعد ودی ٹائگر کی طرح کی حرکتیں کر کر کے جنگل میں پاو کو بہت ڈڑاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگتا ہوا پھر گاؤں کی طرف پہنچ جاتا ہے اب جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کی بہت لڑائی ہوتی ہے اور وہ اسے لاشٹ وارننگ دیتی ہے کہ میرے گاؤں سے چلے جاؤ میرا بھی پیچھا چھوڑ دو تم اس قابل نہیں کہ گاؤں کو پروٹیکٹ کرو یا پھر مجھے اگلے ہی دن وہ اپنے ڈیڈ کو کال کر کے ساری حقیقت بتا دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی بیٹی ودی اب اس کے ذمہ داری میرے پر ہے کیونکہ مجھے بچاتے ہوئے ان کی جان گئی ہے اور میں نے ان کو وعدہ بھی دیا ہے اس کے ڈیڈ بہت نائس تھے ان کو یاد تھا ودی کو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا وہ کہتے ہیں کہ ان انکل کا ہم پر بہت احسان ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جو تمہیں ٹھیک لگے وہ ہی تم کرو اس لڑکی کو یہاں لے آؤ ہمارے گھر کے دروازے اس کے لئے ہمیشہ کھلے ہوں گے اب اپنے ڈیڈ کے بعد وہ وان کو کال کرتا ہے وان بہت بے چین تھی لیکن وہ کہتا ہے کہ یہاں پر مجھے تھوڑے سے ایشوز ہیں وہ جیسے ہی ریزولف ہوں گے میں واپس آؤں گا اور واپس آ کر انہوں نے اپنے ڈیٹ سے ریلیٹڈ فائنلائز کرنا تھا کہ انہوں نے لائف میں کس طرف جانا ہے اکٹے ہونا ہے کہ نہیں وان تو کافی پریشان ہو گئی تھی اسے لگتا تھا کہ پاؤ اس میں انٹرسٹ ہی نہیں دکھاتا وہ یہ ساری باتیں جا کر جیت سے شیئر کرتی ہیں اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیت ایک پلے بوائی ٹائپ کا لڑکا ہے لیکن ایکشلی اس کا وان پر کریش ہے اور وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ کبھی اسے اس نظر سے دیکھے جیسے وہ پاؤ کو دیکھتی ہے لیکن وہ صرف پاؤ کے لیے ہی فیلنگز رکھتی تھی ادھر گاؤں میں ایک نیا ہی چکر شروع ہو جاتا ہے ودی کے ڈیڈ نے بچپن میں کہیں ایک دفعہ کہا تھا ایک موٹے سے لڑکے کے بارے میں کہ اس سے بڑے ہو کر میں اپنی ودی کی شادی کروں گا اب جیسے ہی ان کی ڈیت ہوتی ہے اس لڑکے کی ممی آ کر شور مچانے لگ جاتی ہے کہ اب ہماری امانت ہمارے پاس آ جائے کیونکہ اس کے ڈیڈ کی یہی وشتی لیکن ودی تو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ لڑکا ودی سے یہاں پر ان کی کافی زبردست لڑائی ہوتی ہے اور آ کر کسی طرح سے پاؤ بیچ بچاؤ کر آتا ہے اب نیکسٹ ہی دے گاؤں والوں کو پتا چلتا ہے کہ کسی کا کوئی جانور مارا گیا ہے اس پر شیر نے حاملہ کیا تھا وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف جاتے ہیں جن میں سے ایک ودی بھی تھی ودی کو ویسے ہی اس ٹائگر پر کافی غصہ تھا کیونکہ اس نے اس کے ڈیڈ کی جان لی اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اب وہ اپنے ڈیڈ کی طرح خود کو بہادر پروف کرنا چاہتی تھی گاؤں کی سردار بننا چاہتی تھی اپنے ڈیڈ کی جگہ پر لیکن پاؤں سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے کہ اس طرح سے خطرہ ہم تک پہنچ سکتا ہے اس لیے میں نے آثورٹی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے وائلڈ لائف والے آئیں گے اور وہ خود ہی اس ٹائگر کو کابو میں کریں گے اب سارے ویلیجرز پاؤں کے بہت تھینکفل ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ودی کافی شور مچاتی ہے اور اس پر پوائنٹ آؤٹ کرنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو بتا نہیں کب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے لیکن تب تک اپنے گاؤں کی سرکشہ میں خود کروں گی اور یہاں پر ودی کی اپنے بچپن کے فیانسی سے کافی فائٹ ہونے لگتی ہے بڑی مشکلوں سے پاؤں سے اٹھاتا ہے اور لڑائی کرنے سے روکتا وہ اپنے کمرے میں لے جاتا ہے وہاں پر اس کی چیزیں بکری ہوئی تھی تو اسے اس کے ڈیاد کی فوٹو نظر آتی ہے وہ پہشان جاتی ہے ان انکل کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا بڑے کائنٹ تھے دوسری طرف پاؤں کے ڈیاد بھی ودی کی ہی فوٹو دیکھ رہے تھے ان کے پاس اس کی ایک بچپن کی پکچر تھی اتنے میں وہاں پر وان بھی پہنچ جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ایکشلی کوئی لڑکی ہے اور اسی کو ہی لے کر پاؤں نے واپس آنا ہے یہ سنتے ہی وہ جیلس ہو جاتی ہے اور اس لڑکی کی اس نے فوٹو بھی بنا لی تھی ادھر ودی کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی جب کبھی بھی وہ پاؤں کو تنگ کر سکتی تھی ایک دفعہ وہ وارٹر فال کے پاس نہا رہا تھا تو آ کر اسے تنگ کرنے لگتی ہے اور یہاں پر ان دونوں کی بیٹھ لگ جاتی ہے اگر تو ودی نے اس ٹائگر کو کابو میں کر لیا تو پھر پاؤں اس کی جان چھوڑ دے گا بلکہ سارے گاؤں کے سامنے اس کے سامنے جھک کر اسے سردار مانے گا لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور پاؤں نے اس شیر کو کابو میں کر لیا تو پھر اس کے اپوزٹ ہوگا جو کچھ وہ ودی کو کہے گا چاہے ساتھ بینککوک چلنے کو کہے اسے ماننا پڑے گا شرس تو اب لگ چکی تھی لیکن ودی بہت شرارتی تھی وہ وہاں سے جاتے ہوئے اس کے کپڑے بھی ساتھ ہی لے کر جاتی ہے اور اب بیچارے پاؤں کو پتھروں کے پیچھے خود کو پتوں سے ڈھک کر تارزن بننا پڑتا ہے اب دو تین گھنٹے بعد اس کے فرنڈز اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر آ ہی جاتے ہیں جن سے وہ کچھ مانگ کر کپڑے پہنتا ہے وہ پھر واپس آتا ہے اور ودی سے لڑائی کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ بہت چلاک تھی منکی اس کی طرح چھلانگیں لگاتی ہوئی وہاں سے جنگل کی طرف چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھنا تو میں اپنے قدموں میں گرا کر ہی رہوں گی میں شیر کا شکار کرنے جا رہی ہوں پاؤ پریشان تو ہوا تھا لیکن کسی نہ کسی طرح ایک دن گزر جاتا ہے ابھی بھی ودی واپس نہیں آئی تھی تو سب کو اس کی فکر ہونے لگتی ہے اور پھر اگلے دن وہ اپنے فرنڈز کے ساتھ اسی کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل جاتا ہے وہاں پر وہ سارے لوگ اسے کو تلاش کرتے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ودی اس سب سے اویر تھی وہ جان بوچ کر ان کو تنگ کرتی ہے کبھی ان کے اوپر سنیکس پھینک دیتی ہے تنگ تو ایکشلی وہ پاؤ کو کرنا چاہتی تھی لیکن اس کا بچپن کا فیونسی ہر سیچویشن میں زیادہ رہ جاتا ہے پاؤ بہت فیملیئر تھا وہ اچھے سے پہچانتا تھا کہ کس سنیک میں زہر ہے اور کس میں نہیں جبکہ ادھر وان پھر سے اپنی پریشانی شیئر کرنے کے لیے جیت کے پاس آتی ہے اور اس کو ایک فوٹو دکھاتی ہے کہ یہ بچی دیکھی ہے نو سال کی تھی اب تو بیس سال کی ہو چکی ہوگی اور اسی کو ہی ساس لے کر پاؤ نے واپس آنا ہے مجھے تو بہت مستیریس لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ ختم جیت کو تو یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ لگ رہی تھی وہ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو کہاں ایک گاؤں کی جنگلی سی لڑکی تمہارا اس سے کیا مقابلہ جبکہ اندھر جنگل میں ودی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاؤ اور اس کا فرنڈ کھائی میں گرنے والے ہوتے ہیں لیکن ودی اینڈ ٹائم پر وہاں پہنچ جاتی ہے اور ان لوگوں کی جان بچانے میں ہیلپ کرنے لگتی ہے اب پاؤ کو اس کا تینک فول ہونا چاہیے تھا کیونکہ ودی نے ہی اس کی جان بچائی ہے لیکن ایکشلی وہ اسی کو تو ڈونڈنے آیا تھا اسی کی وجہ سے اس کی جان بھی مشکل میں پڑی تھی اب وہ لوگ جنگل میں اپنے اپنے راستے پر نکل جاتے ہیں انہیں ہر حال میں اس ٹائگر کو کابو میں کرنا تھا وہ لوگ کیمپنگ کرتے ہیں اور وہیں کے وہیں رات بیتاتے ہیں اب پاؤ تو مزے سے کیمپ میں سو رہا تھا لیکن وان کو تو نیند بھی نہیں آ رہی تھی جیلسی سے تنگ ہو کر وہ ایک بہانے بہانے سے پاؤ کے ڈیڈ کو کال کرتی ہے اور ان سے پوچھ لیتی ہے کہ وہ جنگل کہاں پر ہے کونسی ڈسٹرکٹ ہے کونسی جگہ ہے جہاں پر پاؤ گیا ہوا ہے اب وہ جیت کو اپنے ساتھ ملاتی ہیں کہ چلو پاؤ کے پیچھے چلتے ہیں جیت بہت تنگ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم میری فیلنگ سے کھلوار کر رہی ہو کیا تمہیں پاؤ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ڈرو اس دن سے کہیں ایسا دن نہ آ جائے کہ اس دن میں تمہیں ریجیکٹ کر دوں ویل اب ان باتوں کے بعد وان فورن سے جیت کے ڈیڈ کے پاس جاتی ہے اور ان سے ریکویسٹ کرنے لگتی ہیں کہ وہ ان کی ہلپ کریں اور اسے پاؤ تک پہنچائیں ایکشلی انکل کے لنکس بہت دور دور تک تھے اور ان کی ہلپ بہت ضروری تھی وہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور اس کی ہلپ کریں گے اب اگلے دن جنگل میں شکار کرتے ہوئے انہیں ایک جگہ پر ٹائگر نظر آ جاتا ہے ودی اس سمیں پیڑ پر چڑی ہوئی تھی وہ جیسے اسے تیر مارنے لگتی ہے اسی سمیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ الیگل شکاری بھی اس جنگل میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے فائر کی آواز کی وجہ سے وہ ٹائگر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب ودی کو اور باقی ویلیجرز کو کنفرم ہو گیا تھا کہ یہی وہ الیگل شکاری ہیں جنہوں نے اس شیر کو گھائل کیا تھا اور اس کے بعد وہ زخمی ہو کر عبادی پر بھی حملہ کر رہا ہے اور اس نے انکل کی بھی جان لی تھی یہاں پر ایک رومنٹک سین بھی آتا ہے جب پیڑ سے گر کر سیدھا ودی کی لینڈنگ ہوتی ہے پاؤ کی باہوں میں ویل اب وہ لوگ کسی طرح سے ان شکاریوں کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور ان کو ان کا کیمپ مل جاتا ہے وہ وہاں پر سیکرٹلی ان کی ویڈیو بھی بناتے ہیں اور وہ سارے ثبوت رکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ شیر کی ان لیگل ہنٹنگ کر رہے ہیں اب وہ یہی ثبوت آثورٹیز تک بھی پہنچائیں گے لیکن ودی تو بہت غصے میں تھی وہ وہی سے جا کر ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں شیر کو گھائل کر کے اس کے ڈیڈ کو مارنے میں ان کا بھی ہاتھ تھا لیکن پاؤ اسے بعد میں سمجھاتا ہے کہ ان کے پاس اتنے سارے ویپنز تھے ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے لیکن ودی کہتی ہے کہ یہ شہر کے لوگ یہ جنگلی جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے میں اچھے سے جانتی ہوں اور پھر وہ ان شکاریوں کو بھٹکانے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے کیون تھوڑے دنوں کے لیے اپنے اسسٹنٹ کو سارا کام ہینڈ آور کرتی ہے اور پھر خود پاؤ کے پیچھے جنگل جانے کی تیاریوں میں لگ جاتی ہے ادھر جنگل میں ودی اپنے گروپ سے الگ ہو گئی تھی کیونکہ وہ ان لیگل شکاریوں کو مزہ چکھانا چاہتی تھی اور اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ان کو ٹائگر کا لالش دیکھ کر ایک جگہ پر لور کر کے لیے گئی ہے اور وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ کوبرا کا نیسٹ تھا اب ان میں سے ایک شکاری کو کوبرا نے ڈس بھی لیا تھا اور اور بھی بہت سے کوبرا نکل آئے تھے اور ان بہت سارے سنیکس نے ان شکاریوں کو گھیرا ہوا تھا لیکن دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ اس کے اپنے گروپ افرنڈز قریب ہی ایک اور کوبرا نیسٹ میں فنسے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پاؤ نے اس سیچویشن سے بچنے کے لیے انتظام کیا ہوا تھا اس کے پاس کچھ پیسٹی سائیڈ تھا جس سے وہ سنیکس وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ان شکاریوں کے پاس بھی یہی انتظام تھا وہ بھی بچ کر نکل جاتے ہیں اب ایک جگہ پر جا کر پاؤ کے ہاتھ ودی لگ جاتی ہے وہ اسے بہت ڈانٹا ہے اور کہتا ہے کہ جس آدمی کو کوبرا نے ڈسا ہے اس کی جان بھی جا سکتی ہے ساری زندگی تم اس گلٹ کے ساتھ کیسے زندہ رہوگی آخر تم کون ہوتی ہو ان لوگوں کو سزا دینے والی ہم انہیں اتھارٹیز کے حوالے کرنا چاہیے وہ ودی کو واقعی شرمندگی تو ہوئی تھی اپنی حرکت پر لیکن پھر بھی وہ جان بوچھ کر پاؤ کے سامنے ڈھیٹ اور زدی بنتی رہتی ہے اب جب رات کو وہ لوگ کیمپ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو ودی ان ساروں سے الگ تھی لیکن پاؤ اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے دیکھ کر مس بیہیو کرتی تھی ہمیشہ اس کے سامنے برا بننے کی کوشش کرتی تھی تاکہ وہ خود ہی اس کی جان چھوڑ دے اور بینککوک لے جانے کی زد ہی نہ کرے تو آگے سے پاؤ سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہیں کسی نے تمیز سے اور اچھا اچھا بولنا نہیں سکھا لیکن ودی کہتی ہے اگر تم نے اچھی اچھی باتیں سننی تو تم شہر کے لوگوں سے جا کر سنو ہم جنگلی لوگوں کو تو ایسا ہی بولنا آتا ہے وہ اتنا مس بیہیو کیوں کر رہی تھی یہ بات پاؤ اچھی سے سمجھ چکا تھا اب نیکسٹ ڈے ہمیں دکھاتے ہیں کہ وان اور جیت وہ دونوں اپنی فلائٹ لے کر دوسرے شہر پہنچ چکے ہیں اور اب یہاں سے آگے انہوں نے جنگل کا سفر کرنا تھا جیت وان کو وارننگ کرتا ہے کہ یہ راستہ بہت مشکل ہونے والا ہے بی پریپیرڈ اور واقعی کچھ ایسا ہی تھا ایک تو سارا راستہ اکھڑا ہونے کی وجہ سے ان کی جی پھلتی جلتی آتی ہے اور اس کے بعد ایک گھنٹے کی ان کو واق بھی کرنی پڑتی ہے یہ اتنا کچھ کرنا وان کے لیے بہت مشکل تھا لیکن پھر بھی وہ پاؤ کی خاطر بہت کچھ کرنے کو تیار تھی اب جیسے اتنی مشکل سے تھا کیہاری وہ گاؤں میں پہنچتی ہے پاؤ کا پوچھتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو جنگل گیا ہوا ہے شیر کا شکار کرنے کے لیے اب شیر کا شبط سنتے ہی وان تو بہوچ ہو جاتی ہے ادھر جنگل میں دکھاتے ہیں کہ ایک ہنٹر پر ٹائگر اٹیک کرتا ہے وہ ہنٹر گھائل ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے اور جاتا ہے ودی کے فرنڈز کی طرف اور اس کا ایک فرنڈ وہ بھی یہاں پر زخمی ہو گیا تھا اب ودی فوراں سے اس ٹائگر کا پیچھا کرنے کے لیے جاتی ہے پاؤ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے لیکن وہ ان شکاریوں سے گیرا جاتا ہے یہاں پر اس کی ان سے فائٹ ہوتی ہے لیکن ان دی اینڈ وہ ان کو ہرا ہی دیتا ہے اور اسی سمیں دکھاتے ہیں کہ ودی کا ٹائگر سے آمنہ سامنا ہوتا ہے وہ وہی سکلز یوز کرتی ہے جس طرح سے اس کے ڈیڈ نے اس کی ٹریننگ کی تھی کہ کس طرح سے شیر کے حملہ کرنے پر ایٹ دی پوائنٹ آپ کو موف کرنا ہے ورنہ مارے جاؤ گے اب ایک دفعہ ڈیسیو ہونے کے بعد جب ٹائگر دوبارہ سے اس پر اٹیک کرتا ہے تو اسی سمیں وہاں پر پاؤ پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا نشانہ غلط ہو گیا ہے لیکن اس کا نشانہ غلط نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے نشانہ جال کی طرف پینکا تھا وہ شیر کو مارنا نہیں بلکہ صرف پکڑنا چاہتی تھی جو کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی لیکن یہاں پر اس کا بچپن کا فیانسی غلطی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ شیر چھوٹ جاتا ہے اور یہاں پر پاؤ ودی کی جان بچاتا ہے اب ٹائگر تو بھاگ گیا تھا اور اس کے بعد وہ اپنی بات کلیر کرتی ہے کہ ہم جنگل میں رہنے والے لوگ بینہ وجہ شکار نہیں کرتے اس ٹائگر کو پکڑ کر میں صرف ڈیپ جنگل میں چھوڑ کر آنا چاہتی ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جبکہ ادھر وان کو ہوش آتا ہے وہ جیت سے پوچھتی ہے شیر والی بات لیکن وہ کہتا ہے لگتا ہے تم نے کوئی برا سپنا دیکھا ہے پاؤ تو جنگل میں صرف ایک کاؤ کو پکڑنے کے لیے گیا ہوا ہے اور جب باہر آ کر وان یہی سارا کچھ گاؤں والوں سے کنفرم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ بھی اسے یہی بتاتے ہیں ایکشلی وہ جب اتنی ڈر گئی تھی تو جیت کو اس کی فکر ہونے لگی تھی اس نے ویلجرز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا ادھر جنگل میں کیمپنگ کرنے کے لیے اب صرف تین لوگ ہی بچے تھے باقی دونوں کو انہوں نے گاؤں واپس بھیج دیا تھا کہ ان کا ایک فرنڈ گھائل ہو گیا تھا یہاں پر جب وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو رات کو ایک ٹائم ودی ان لوگوں کو ڈرہا بھی دیتی ہے اور وہ کہتی ہے پھر جن لوگوں پر مجھے بروسہ نہیں ان کی طرف میں پیٹ پھیر کے نہیں سوتی پاؤ نے تو سب کوئی کٹھا رہنے کو کہا تھا لیکن صبح ہی صبح ودی اکیلے سے وہاں سے بھاگ کر جانے لگتی ہے لیکن اسے اندازہ نہیں تھا پاؤ نے اسے پکڑ لیا تھا وہ اس انتظار میں سویا بھی نہیں تھا کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گا اور اب وہ اس پر اپنا آرڈر جمعاتا ہے کہ بہت خطرہ ہے جہاں جائیں گے ہم تینوں ہی کٹھے جائیں گے اب وہ لوگ جنگل میں جب اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پر انہیں کچھ ویلیجرز جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کا کچھ سامان نیچے گر جاتا ہے اس میں صرف مرچیں تھی لیکن تھوڑی دور پہنچتے ہیں وہی چلی جو وہاں گری تھی ان کے فرنڈ نے چرا لی تھی ان چلیس کے اندر ڈرگ بھری ہوئی تھی یہ اسے کھاتے ہوئے پتا چلا تھا مینز کا صرف انلیگل ہنٹنگ ہی نہیں اس جنگل میں ڈرگ ڈیلنگ کا بھی کام ہو رہا تھا جبکہ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ان کا فرنڈ جارڈ جب زخمی حالت میں گاؤں میں پہنچتا ہے تو وہ ان کو حقیقت پتا چل جاتی ہے کہ وہ ساری شیر والی کہانی اس نے سپنے میں نہیں دیکھی تھی بلکہ وہ سچ تھا اور وہ جیت پر غصہ کرنے لگتی ہے اب جیت اسے شاند کرانے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے یہ جھوٹ اس لیے بولنا پڑا کیونکہ تم بے چین ہو جاؤگی اور پاؤ کے پیچے جنگل جانے کی کوشش کروگی وہاں خطرہ ہے اور یہاں پر تمہاری سرکشہ کرنا میری ذمہ داری ہے اب وہی اچھے سے پہشاندی تھی کہ وہ لوگ کون سے گاؤں سے آئے ہیں وہ اسی جگہ پر جاتی ہے لیکن وہ گاؤں تو وہاں سے غائب تھا وہ جو جگہ بچپن میں بھی دیکھ لیتی تھی کبھی بھی نہیں بھولتی تھی لیکن آج وہ سرپرائز رہ گئی تھی اب اسی پوائنٹ کے قریب ہی ان کا پیر ایک ٹرپ کے اوپر آ جاتا ہے فوراں سے ٹرپ کھلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈرگ ڈیلرز الرٹ ہو جاتے ہیں وہ گنڈے موٹر بائیک پر ان کے پیچھے بچھے آتے ہیں وہ لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ دیں لگتے ہیں اب ان میں سے ایک سے بائیک پاؤ چھین لیتا ہے اور اس کے بعد وہ زبردستی ودی کو بھی اپنے ساتھ بائیک پر بٹھا لیتا ہے اب جس طرح سے بائیک اڑاتا ہوا وہ اسے ساتھ لے کر جا رہا تھا ودی کو یہ سب کافی رومانٹک اور وہ ہیرو ٹائپ کا لگ رہا تھا اب ایک ہل ٹاپ پر پہنچ کر این ٹائم پر وہ بریکس لگاتا ہے اور سارے لوگوں کی ڈر کے مارے جان بھی نکلنے والی تھی اب بائیک سے اتر کر پاؤ ودی کو کہتا ہے کہ تم آخر مجھ پر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتی ہو تمہاری اتنی اچھی آنکھیں ہیں اتنے تیز کان ہیں لیکن کیا فائدہ جب یہ اچھائی کو اور کسی کی سنسیریٹی کو ہی نہ پہچاند سکے اب اس کی یہ باتیں ودی کے دل کو لگی تھی دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ ڈرگ ڈیلرز نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو اپنا سلیو بنایا ہوا ہے اور اس گاؤں سے انہیں دوسری جگہ پر موو کرا کر ان سے زبردستی کام لیا جا رہا ہے وہ لوگ بہت تنگ تھے لیکن کیا کرتے ان کی پاور کے آگے مجبور تھے اب جب رات ہو جاتی ہے تو وہ لوگ گفہ میں ایک جگہ پر پناہ لیتے ہیں یہاں پر پاؤ نوٹس کرتا ہے کہ ودی کو شولڈر پر چھوٹ لگی ہے لیکن وہ دکھا نہیں رہی تھی وہ زبردستی اسے پکڑ کر بٹھاتا ہے اور اس کا گاؤں چیک کرتا ہے ودی کو ایکشلی ٹائگر کا پنجہ لگا تھا لیکن وہ کبھی بھی کسی کو اپنے زخم نہیں دکھاتی تھی پر پاؤں بہت کیرنگ تھا وہ زبردستی اسے پکڑ کر بٹھاتا ہے اور اسے میڈیسن بھی لگاتا ہے یہ سب ودی کے لیے بہت ڈیفرنٹ تھا اس کے ڈیڈ کے علاوہ یہ پہلا رشتہ تھا جو اس کی کیر کر رہا تھا ورنہ نہ تو اس کی اور کوئی فیملی تھی اور نہ ہی فرنڈز اب نیکسٹ ڈے جنگل میں ایک پوائنٹ پر جا کر انہیں تھوڑ بہت سگنل ملتے ہیں اور یہی پری وہ اپنے گھال فرنڈ کو کال کرتے ہیں اور اس کا حال چال پوچھتے ہیں اور اسی سمیں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ ایک ڈرون ان پر نگرانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اب وہ لوگ ایک شکار کر کے اس ڈرون کو بگرا لیتے ہیں اور اس میں سے میموری کارڈ بھی نکال لیتے ہیں لیکن ودی نے سوائل کے تھرو فوٹسٹیپس کی آوازیں سنی تھی وہ لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے اب وہ لوگوں کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک کلیف سے دوسری کلیف پر جانے کے لیے وہ لوگ لاغ یوز کرتے ہیں اور انہیں سکلز کو فالو کرتے ہیں جو ودی کے ڈیڈ نے ان کو بچپن میں سکھائی تھی ادھر وان بھی ان کے فرینڈ جیڈ کو پوچھنے کے لیے ہسپٹل گئی ہوئی تھی اور وہ یہی چاہتی تھی کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر سے جنگل میں جائے پاؤ کے پیچھے لیکن یہی پر ہی جیڈ پر کوئی حملہ کرتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش میں ہوتا ہے وان کی جان بھی خطرے میں پڑ گئی تھی لیکن جیت نے اینڈ ٹائم پر اسے بچا لیا تھا ایکشلی یہ ڈرگ ڈیلرز کے لوگ تھے جو وہاں پر پہنچ کر جیڈ کو ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ پاؤ نے اپنے فون کی سارے ریکارڈنگز جیڈ کو ہی دے دی تھی جیڈ اب کافی بیٹر ہو گیا تھا اور ہسپٹل سے ڈسچارج ہوتے ہی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پھر سے جنگل جائے گا اور باقی کے تینوں فرینڈز کو وہاں سے لے کر آئے گا ادھر ودی اور وہ تینوں ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اشانک سے ودی کو ایک گولی آ کر لگتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک ٹرپ میں گر جاتی ہے پاؤ بہت پریشان ہو گیا تھا وہ وہی چلی اور ڈرگز کے ثبوت اپنے تیسری فرینڈز کو دیتا ہے وہ ودی کے پیچھے اسی ٹرپ میں چلانگ لگا دیتا ہے پاؤ ودی کے خاطر ہر رسک لینے کو تیار تھا وہ بہت پریشان تھا کہ اس کو گولی کہاں لگی ہے ودی خود شوق میں تھی لیکن جب وہ لوگ چیک کرتے ہیں تو وہ کہیں پر بھی گھائل نہیں تھی ایکشلی گولی اس کے نائف سے ٹکرا کر وہاں سے مڑ گئی تھی اب وہاں سے نکلتے نکلتے آگے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ ودی ایک دلدل میں پھنس جاتی ہے وہ جتنا نکلنے کی کوشش کر رہی تھی نہیں نکل پا رہی تھی اور اتنے میں ایک گھنڈا ہوتا ہے جو پاؤ پر اٹیک کر دیتا ہے وہ اس گھنڈے سے کسی طرح سے اپنی جان بچا کر آتا ہے اور این ٹائم پر ودی کو مرنے سے بچاتا ہے پاؤ نے اس کی سرکشہ کا وعدہ جو اس کے ڈیٹ سے کیا تھا وہ بہت اچھے سے نبھا رہا تھا اور آج تو جس طرح سے وہ ودی کو موت کے موہ سے نکال کر لیا تھا وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی اور دوسری طرف ودی کے بچپن کا فیونسی جس کا نام لان تھا وہ فائنلی ڈرگ ڈیلرز کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے ودی کی حالت اب بہت خراب ہو گئی تھی لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ایک وارٹر فال نظر آتی ہے پاؤ تو بہت خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ جلدی سے جا کر نہ ہو لیکن وہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے پانی بہت تھنڈا ہوگا ویسے بھی جب مد ڈرائے ہوگا تو میں سب کچھ پیل آف کر دوں گی لیکن پاؤ اس پر غصہ کرنے لگتا ہے اب اسے چڑھانے کے لیے وہ فٹا فٹ نہانے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے لیکن پاؤ نے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو تمہیں اس طرح سے بوائز کے سامنے نہیں آنا چاہیے لیکن ودی کا کہنا تھا تم نے کبھی شہر کی لڑکیوں کو دیکھا ہے وہ اس سے بھی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر گھومتی ہیں اب پاؤ جتنا چھڑ رہا تھا اتنا ہی ودی اسے چڑھاتی جا رہی تھی پاؤ سے زبردستی ایک شیمپو کی باٹل پکڑاتا ہے اپنے بیک سے نکال کر نہانے کو جانے کو کہتا ہے اب تھوڑی ہی دیر میں ودی نہا کر بھی نکل آئی تھی پر پاؤ سے دیکھ کر کہتا ہے کہ اسے نہانا نہیں اسے صرف ڈپ کی لینا کہتے ہیں ابھی بھی تم گندی کی گندی ہو اسے تو پانی بہت تھنڈا لگ رہا تھا پاؤ سے زبردستی پکڑتا ہے اور اٹھا کر پانی ملے جاتا ہے اب وہ خود سے ہی اس کو شیمپو لگا رہا تھا ودی کی اتنی گیر کبھی پہلے کسی نے بھی نہیں کی تھی وہ تھوڑا تو ریزسٹ کرتی ہے لیکن اس کے بعد اسے بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے اب فائنالی پاؤ کی اتنی محنت کے بعد اس پر سے سارا کیچڑ اتر گیا تھا اور وہ ایک دم نیرن کلین نکل آئی تھی اور پھر اس کے بعد وہ لوگ پانی میں بہت سارا فن کرتے ہیں اور جتنی ان کو ٹینشنز اور مشکلیں آئیں تھی وہ سب بھلا کر ایک ساتھ انجوائی کرنے لگتے ہیں لیکن ٹینشن میں تو وہاں پر وان تھی وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ پاؤ ایک اکیری لڑکی کے ساتھ جنگل میں لیکن جتن سے یاد دلاتا ہے کہ وہ اکیری لڑکی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ایک اور بھی لڑکا ان کے ساتھ ہے اور تم پریشان نہ ہو بہت سارے اینیملز بھی ہیں اب رات کو ودی کو پاؤ کے زخم کی فکر ہو رہی تھی وہ خوش ہونے لگتا ہے کہ تمہیں بھی میری فکر ہونے لگی لیکن ودی کہنے لگتی ہے صرف اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ اگر تم مر مر گئے تو تمہیں اٹھا کر یہاں سے تمہاری باڈی لے جانا بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن پاؤ اچھے سے پہشانتا تھا کہ یہ سٹبن سی گرل اب کیرنگ ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد وہ دونوں بہت ساری باتیں کرتے ہیں پاؤ اسے ہر طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے بتاتا ہے کہ بینککوک میں لائف کتنی ہی اور ساتھ ہی ساتھ نیچر کی سرکشہ بھی کرے اس کی ایسی سوچ اور اس کی ایسی نیچر واقعی پاؤ کو پسند آئی تھی اب ان دی اینڈ سونے کا ٹائم آ جاتا ہے لیکن نیند کس کو آئی تھی پاؤ ودی کے فیس پر سمائل نوٹس نہ کر لے اسی لئے وہ اپنا فیس دوسری طرف کر لیتی ہے لیکن پاؤ خوش ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ فائنلی تم مجھ پر ٹرسٹ کرنے لگی ہو تب ہی تو میری طرف بیک ٹرن کر کے سوئی ہو ودی کوئی بھی جواب نہیں دیتی لیکن وہ شرما ضرور گئی تھی ودی پاؤ کو سن رائز دکھاتی ہے اور اسی سمیں انہیں ایک جگہ سے دھوان اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے مطلب کہ یہی گاؤں ہیں اور وہ لوگ اس جگہ کی طرف جانے لگتے ہیں اب ایک کلیف کے اوپر انہیں چڑھنا پڑے گا یہاں پر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ ودی کا ہاتھ چھوٹنے والا ہوتا ہے لیکن صحیح سمیں پر پاؤ اسے سمبھال لیتا ہے بلکل ایسا ہی جیسے اس کے ڈیاد اسے سمبھال لیا کرتے تھے اب اپنے ڈیاد کے پاد اگر اسے کسی کے پاس سرکشہ فیل ہو رہی تھی تو وہ صرف پاؤ تھا اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ گاؤں کی طرف سے آئے ہوئے دونوں ہنٹرز اب کسی طرح سے لیند تک پہنچ جاتے ہیں اور اسے گنڈوں کی کیت سے ازاد کراتے ہیں اور ودی اور پاؤں وہ اسی گاؤں تک پہنچ چکے تھے جس کی ودی کو تلاش تھی اب اس جگہ سے ڈرگ ڈیلرز کا کیا سمبند ہے یہی وہ پتہ کرانا چاہتے تھے لیکن گاؤں کے لوگ نظر ہی نہیں آ رہے تھے بس تھوڑی دیر بعد ان کو وہاں پر ایک بچہ دکھائی دیتا ہے جو ان کو کافی تنگ کرتا ہے ودی بہت زدی تھی اسے بچوں کو ٹریٹ کرنا نہیں آتا تھا لیکن یہاں پر پاؤں اس بچے سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے اور اسے چیزیں پوچھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اب اندین وہ اسے لالش دے کر اس سے پتہ کرا ہی لیتے ہیں کہ وہاں پر ایکشلی سمگلرز آئے ہوئے ہیں اور سارے لوگوں کونوں نے سلیو بنایا ہوا ہے اب ودی اور پاؤں خود کو کچھ پریپیرڈ کرتے اس سے پہلے ہی وہاں پر وہ ہنڈے پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر فائٹ سٹارٹ ہونے لگ جاتی ہے ودی اور باؤں دونوں ٹیم ورک کرتے ہیں وہ اتنے اچھے سے مقابلہ کرتے ہیں کہ وہاں پر جو بھی سمگلرز کے ہنڈے آئے ہوئے تھے ان سب کو وہ ہرا دیتے ہیں ان دی اینڈ یہ سین دیکھ کر سارے گاؤں والے جو قیدی تھے وہ باہر نکل آتے ہیں ان کا ڈر اب ختم ہو گیا تھا اور وہ ان لوگوں کو یہاں پاو ودی سے پرامس لیتا ہے کہ ہم دونوں ٹیم ہیں اکٹھے رہیں گے اور اس جنگل سے اکٹھے نکلیں گے لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ پاو گر کر بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اس کو جب چیک اپ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اسے بہت تیز فیور ہے اسے وہ لوگ جنگل فیور کا نام دیتے ہیں پاو بار بار اپنی میڈیسن مانگ رہا تھا اپنے بیک سے لیکن اس کے بیک سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا خیال رکھتی ہے ادھر گاؤں والے لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ پولیس کو جا کر سارا کچھ ریپورٹ کر دیتے ہیں جو بھی جنگل میں illegal hunting اور ساتھ ساتھ drug smuggling ہو رہی ہے یہاں پر جیت اور وان بھی ان کی help کرتے ہیں اور یہ ساری information بینکک میں پاو کے ڈیڈ کو بھی بتا دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر اپنے resources use کر کے یہاں کی پولیس پر پریشر ڈالیں پاو بگلے دن اپنا سفر دوبارہ سے start کرتا ہے لیکن اس کا چلنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا انہی گاؤں میں سے کوئی ایک آدمی آتا ہے اور ان کی help کرنے کے لیے ایک بائیک ان کو دے دیتا ہے پاو بہت بیمار تھا تو ودی کہتی ہے کہ بائیک میں چلاوں گی اب پاو آرام سے ودی کے پیچھے کس کر پکڑ کر اسے بیٹھ جاتا ہے اور rest کرنے لگتا ہے رات کو وہ لوگ ایک گفہ میں آرام کرنے کے لیے لیٹھتے ہیں لیکن یہاں بر بھی پاو کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی وہ پورا دن بیمار رہا تھا اور جو ہربل میڈیسن اس نے یوز کی تھی وہ بہت سلولی اثر دکھا رہی تھی ودی بہت گلٹی فیل کرتی ہے اس کی میڈیسن کھو دینے پر وہ خود سے جنگل میں جاتی ہے ساری رات بیٹھ کر کچھ ہربز ڈھونٹی ہے اس سے ایک کارڑا بناتی ہیں اور اس کو پلاتی ہے پاو کو ساری رات فیور کے ساتھ کول بھی فیل ہو رہا تھا وہ سپنوں میں کچھ نہ کچھ بولے جا رہا تھا وہ ودی کے ڈیڈ کو دیکھتا ہے اور ان سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کی سرکشہ کروں گا اس کا ہمیشہ خیال رکھوں گا ودی جب یہ سب ودی جب یہ سب سنتی ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی پاو اس کے لیے کتنا سنسیر ہے اور اس کے ڈیڈ سے کیا اپنا وعدہ نبھانا چاہتا ہے جبکہ اسی سمیں گاؤں میں جیت اور وان گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں جیت ایک سانگ سب کو سنا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ گرلز سے فلرٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا لیکن یہاں پر آنٹی ایک بات وان کو بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ ایکشلی ان لڑکیوں سے فلرٹ نہیں کر رہا یہ تمہاری اٹینشن سیکھ کر رہا ہے اور یہی وہ پوائنٹ تھا جب وان سوچنے لگتی ہیں کہ شاید جیت واقعی پلے بوائی نہیں ہے بلکہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کر صرف اسے جیلس کرانا چاہتا ہے ادھر جنگل میں اگلے دن لان اور دونوں شکاری مل کر سمگلرز کی گاڑیوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح ان کا راستہ بلک کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈرگز لے کر جا رہے ہیں وہ ایک دفعہ ان کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کا ٹائر پنکچر کر کے جیت اور وان نے ایکشلی ڈرگ سمگلرز کو الورٹ کرا دیا تھا اور اسی بات پر وہ غصے میں آتے ہیں اور جیت پر ایک حملہ بھی کرا دیتے ہیں اس کو نائف لگا تھا اس کی کنڈیشن بہت خراب ہو جاتی ہیں اور اسے گھال دیکھ کر وان بہت پریشان ہو گئی تھی وہ سارا راستہ روتی رہتی ہے وہ بس اسے ٹھیک تھاک ہسپٹل پہنچانا چاہتی تھی وہ بس اسے ٹائم پر ہسپٹل پہنچانا چاہتی تھی ادھر پاؤ اور ودی جب جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ انہیں ایک پہاڑی سے نیچے اترنا تھا پہلے ودی جاتی ہے اور پاؤ اس کو فالو کرتا ہے لیکن ایک دفعہ ودی کے گرنے کی آواز آنے لگتی ہے تو پاؤ تیزی تیزی سے لڑکتا وہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور این آ کر اس کی لینڈنگ ہوتی ہے ودی کے بالکلوں پر ایکشلی وہ سلائیڈ کرتا ہوا جلدی سے اس لیے آیا تھا کہ کہیں ودی زخمی نہ ہو جائے اسے اس کی ضرورت نہ ہو لیکن اب اتنے سارے دھکے کھانے کے بعد اس کی دوبارہ سے طبیعت بگرنے لگ جاتی ہے ودی کو اس سے سنبھالنا پڑتا ہے پاؤ بہت ویک ہو گیا تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑو اور خود جنگل سے نکل جاؤ لیکن ودی کہتی ایسا میں کبھی بھی نہیں کروں گی ہمیں کٹھے آئیں کٹھے نکلیں گے اور ویسے بھی جب میرے ڈیاد اتنے زخمی تھے تو کیا تم ان کو چھوڑ کر آئے تھے اب تھوڑی دیر بعد سمگلرز کی گاڑیاں پھر سر اپنے راستے پر نکل جاتی ہیں یہاں ودی ان کو دیکھ لیتی ہیں وہ لوگ ایک جگہ پر ایک کال کرنے کے لیے رکھتے ہیں اپنا راستہ بدلنے کا سوچ رہے تھے لیکن پاؤ کو ریسٹ کرتا چھوڑ کے ودی ان پر اٹیک کر دیتی ہے وہ ایک منکی کی طرح سے سویفٹ اور ایک فاکس کی طرح چلاک وہ انساروں کو ٹھکانے لگا دیتی ہے ان دی اینڈ صرف ایک ہی آدمی پچھتا ہے اور اس کے ساتھ بھی ودی کی کافی ساری فائٹ ہوتی ہیں اور آخر میں وہ اسے ہرانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں وہ ہارتے ہی اس سے کہتا ہے کہ تم پران جان کی بیٹی ہو میں نے تمہارے فائٹنگ سٹائل سے پہچانا ہے تمہارے ڈیڈ بھی بہت بریو ہوا کرتے تھے وہ ایکشلی اسی طرح سے اسے باتوں میں لگا رہا تھا کیونکہ پیچھے سے اس کا ایک دوسرا ساتھی ودی پر اٹیک کرنے لگا تھا ودی کو اس کا پتہ ہی نہ چلتا لیکن پاؤ نے یہ سب دیکھ لیا تھا وہ ودی کے سامنے آ کر اس کے حصے کی گولی خود کھا لیتا ہے اب گولی کی آواز سن کر باقی دونوں شکاری فرینڈز بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان سمگلرز کو پکڑ لیتے ہیں لیکن ان کا اصلی ہیڈ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا ودی اب بہت تڑپتی ہے وہ پاؤ کو کسی طرح سے گھال نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن پاؤ اس سے صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ اب تو تم ودی بہت خوش ہو رہی ہوگی تمہاری جان چھوٹ جائے گی تمہیں کوئی زور نہیں دیکھ اپنے ساتھ بینک آک چلنے پر پر ودی تو بس روئے جا رہی تھی اگر اس سمیں وہ اسے ساتھ چلنے کو کہے تو وہ فوراں ڈیڈی ہو جائے گی پر خود پاؤ کو ہوش ہی نہیں تھا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ودی اسے کسی طرح سے موو کرانا چاہتی تھی ہسپیٹل لے جانا چاہتی تھی لیکن وہ اس سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا وہ اپنے ڈیڈ کے بعد اب اس کو نہیں کھونا چاہتی تھی ایک ہی رشتہ اس کے پاس تھا جو اس کی کیر کرتا تھا لیکن اینڈ ٹائم پر وہاں پر پولیس بھی پہنچ جاتی ہے اور وائیڈ لائف کی ٹیم بھی ایکشلی ادھر پاؤ کے ڈیڈ بہت پریشان تھے اور بینک آکھ سے بہت پریشر آ رہا تھا اس لیے اب پولیس اور وائیڈ لائف دونوں حرکت میں آ چکے تھے وہ لوگ پاؤ کو سٹریچر پر ڈال کر اپنی گاڑی میں لے جاتے ہیں ادھر جیت جیسے ہی آنکھیں کھولتا ہے وان بہت خوش ہو جاتی ہے جیت کا گھاؤ تو گہرا تھا لیکن اس کے آرگنز بلکل سیف تھے وان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پریشانی بتا رہی ہی ہوتی ہے کہ یہی چیز جیت کو بہت خوش کر دیتی ہے جس سے آپ اتنا بیار کرتے ہو وہ آپ کے لیے فکر مند ہو اس سے بڑی خوشی جیت کے لیے کوئی بھی نہیں تھی لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہتی وان کو جیسے ہی پتا چلتا ہے پاؤ کا تو وہ اسے چھوڑ فوراں سے اس کا پتا کرنے نکل جاتی ہے پاؤ اس ٹائم پر آپریشن تھیٹر میں تھا ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ اس کے سٹمک میں گھولی لگی ہے لیکن بلڈ لاؤس کافی زیادہ ہوا ہے وہیں پر ہی ودی بہت پریشان کھڑی ہوئی تھی وہ خود بگھال تھی لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی یہاں پر اس کے بازوں پر زخم کا نشان ایک دفعہ پاؤ کی مام فیل کرتی ہے وہ اس کے قریب آنا چاہتی تھی جنگلی ہونے کی وجہ سے اسے نہ تو زیادہ مینرز تھے اور نہ ہی پتا تھا کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں اب وان اس کی ڈریسنگ کرنے کے بہانے اس کے قریب آتی ہے اور اسے باتیں بھی لگانے لگ جاتی ہے کہ اگر پاؤ آج زخمی ہے تو تمہاری وجہ سے نہ تم اسے ساتھ جنگل میں لے کر جاتی نہ ہی اس کی جان خطرے میں پڑتی ادھر جیت کو بھی سکون نہیں تھا وہ بھی زخمی حالت میں باہر نکل آتا ہے اور ودی کو دیکھتے ہی ایران رہ جاتا ہے کہتا ہے کہ اتنی مٹی اور اتنی گندگی تم نے خود پر کہاں سے ڈالی ہے یہ سن کر ودی کو اس پر کافی غصہ آ گیا تھا اب اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پاؤ کا آپریشن ہو گیا ہے ہر کوئی ہینڈ سینٹائز کر کے جا رہا تھا اب ویسے تو ودی سر سے پیر تک مٹی میٹی ہوئی تھی لیکن وہ ہینڈ سینٹائز کر کے ہی اندر جاتی ہے اب ہر کسی کو ایک دفعہ تو پاؤ کو دیکھ کر تسلی ہوئی تھی لیکن ابھی بھی وہ ہوش میں نہیں آیا تھا موم لڈ یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اسے بینککوک کے ہاسپٹل میں لے کر جائیں گے لیکن وہ ساتھ میں پریشان تھے کہ ودی کی ذمہ داری پاؤ نے اٹھائی ہے وہ جب ہوش میں آئے گا تو کہے گا کہ اسے وہاں کیوں چھوڑ کے آ گئے وہاں کا تو بہت من تھا کہ اگر وہ لڑکی نہیں آنا چاہتی تو اسے یہی رکھو اور پاؤ کو لے کر چلو لیکن پاؤ کے ڈیڈ بہت سویٹ تھے انکل فوراں سے ودی کے پاس آتے ہیں اور اس کے بچپن کی باتیں کر کے پہلے تو اس کا ٹرسٹ گین کرتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساس چلو لیکن وہ انکار کر دیتی ہے کہ میرا جانے کا من نہیں کرتا تو وہ یہاں پر اس کے ڈیڈ کی باتیں اسے بتاتے ہیں کہ وہ بھی جنگل چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے تھے لیکن وہ اتنا ضرور کہتے تھے کہ جب میری بیٹی بڑی ہوگی تو میری وش ہے کہ نہ صرف وہ جنگل کے بارے میں جانتی ہو بلکہ وہ سٹی لائف کو بھی جا کر دیکھیں موڈرن دنیا کو بھی جانے اب ودی اپنے ڈیڈ کی یہ وش سن کر ٹچی تو بہت ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پاؤ کی فکر بھی ہو رہی تھی لیکن جنگل چھوڑ کر شہر میں جا کر رہنا یہ اس کے لئے بہت مشکل تھا وہ ایک دفعہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں گھاری چلی جاتی ہوں اب اگلی صبح گاؤں کی لوگ ہسپٹل میں آتے ہیں وہ لوگ پاؤ کو سی آف کرنا چاہتے تھے یہاں پر وان کو پتا چلتا ہے کہ ودی تو پہلے ہی اپنے گھر چلی گئی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے کہتی ہے کہ تینکس گارڈ اس لٹکی سے جان چھوٹی لیکن جیسے ہی اسے ایمپیلنس میں ڈالتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر ودی کی انٹری ہوتی ہے جو اپنے کپڑے چینج کر کے اب ان کے ساتھ جانے کے دیر ریڈی کھڑی ہوئی تھی اسے ساتھ جاتا دیکھ سب سے زیادہ پریشان تو وان ہوتی ہے لیکن ودی سب کو کہتی ہے کہ میں ہمیشہ رہنے نہیں جا رہی جب تک پاؤ کو ہوش نہیں آتا وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں صرف اتنا عرصہ شہر میں رہوں گی پھر واپس آ جاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وشتی کہ وہ اس کے ساتھ ایمپیلنس میں بیٹھنا چاہتی ہے باقی لوگ بائے ایر جائیں گے انکل اسے یہ اجازت دے دیتے ہیں اس بات پر وان بہت تپتی ہے لیکن کیا کرتی انکل کے سامنے اسے خاموش رہنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ بھی فیصلہ کرتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی جا رہی ہوں بینکک کیونکہ وہ اسے اس ہاسپٹل میں اکیلا چھوڑ کر خود جا رہی تھی صرف پاؤ کے پیچھے ویل اب سارے لوگ بینکک پہنچ چکے تھے آنٹی بہت کہتی ہے کہ ودی آج تم ریسٹ کر لو گھر چلو لیکن وہ مانتی ہی نہیں ہے اب دو گرز تھیں جو پاؤ کا خیال رکھیں گی اور پاؤ اکیلا بے ہوش پڑا تھا یہاں پر وان ودی کو بہت باتیں لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں پاؤ کے لیے سب سے سپیشل انسان ہوں دیکھنا جیسے ہی وہ ہوش میں آئے گا وہ سب سے پہلے میرا ہی نام لے گا مجھے ہی دیکھنا چاہے گا اب ودی کو اس کی باتیں بری تو بہت لگیں تھی وہ ہرٹ بھی ہوئی تھی لیکن وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ خود کمرے کے باہر بیٹھ جاتی ہے اب نیکسٹ ڈے فائنلی پاؤ کو ہوش آ جاتا ہے اس کے سامنے وان بیٹھی ہوئی تھی لیکن پھر بھی سب سے پہلے وہ ودی کا نام لیتا ہے وان فورن سے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چلی جاتی ہے لیکن پاؤ کو صرف ودی کی فکر تھی کہ پتہ نہیں وہ سیف ہے کے نہیں وہ جیسے ہی اسے سامنے دیکھتا ہے وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور ودی اسے فورن سے حق کر لیتی ہے وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھی کہ اسے کسی کی کوئی فکر نہیں تھی ادھر وان نے گھر پر کال کر کے بھی سب کو بتا دیا تھا اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاؤ کے گھر کے سارے سرونٹس بھی اس کے فیاملی کی طرح ہیں ہر کوئی بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اتنی بڑی گوڈ نیوز سن کر جبکہ ادھر وان دیکھ لیتی ہے کہ کس طرح سے پاؤ کو ودی نے حق کیا ہوا ہے وہ جالس ہو جاتی ہے اب ہاؤسپٹل میں پوری فیاملی گٹھی ہوئی ہوئی تھی یہاں پر پاؤ ودی کو سب کا انٹروڈکشن کراتا ہے اور جیسے ہی وہ وان کا نام لیتا ہے وہ کہتی ہے ہاں ہاں مجھے پتہ ہے یہ تمہاری پتنی ہوگی اب سب ہی یہ شبت سن کر حیران تھے تو آگے سے ودی اسے تنگ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ جس طرح سے ساری رات یہ تمہارا بازو پکڑ کے جونک کی طرح سے لپٹی ہوئی تھی ایسے تو پتنیاں ہی کرتی ہیں لیکن آگے سے وان بھی اسے چڑھانے کے لیے کہتی ہے جس کے پاس اکل ہی نہ ہو اس کی باتوں کا میں مائن نہیں کرتی لیکن ایکشلی وان کا موڈ کافی خراب ہوا ہوا تھا اور اس کی موم تو اسے وان بھی کرتی ہے کہ تم اتنی سیدھی سادھی معصوم سے لڑکی ہو یہ نہ ہو کہ تمہاری نظروں کے سامنے سے وہ لڑکی پاؤ کو اڑا کر لے جا اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے ادھر جنگل والے گاؤں میں بھی ہر کسی کو نیوز مل جاتی ہے کہ پاؤ اب ٹھیک تھاک ہے اور ہوش میں آ گیا ہے وہ سب ہی لوگ خوش ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر لاند دیکھتا ہے کہ انہیں سمگلرز میں سے ایک آدمی گاؤں میں پھر رہا ہے اور وہ ودی اور پاؤ کے بارے میں انفرمیشن اکٹھی کر رہا تھا ادھر سے پولیس بھی اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہے وہ لوگ ہاسپٹل میں آتے ہیں اور پاؤ اور ودی سے انفرمیشن اکٹھی کر کے سمگلر کے ماسٹر کا ایک سکیچ بنوانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں یہاں پر ودی سب سے آگے بڑھ بڑھ کے ان کو سکیچ کے بارے میں ڈیٹیلز بتاتی ہے اور ان دی اینڈ جب وہ ان کی سکیلز دیکھتی ہے تو بہت حیران ہوتی ہے انہوں نے سکیچ ایک دم پورفیکٹ بنا لیا تھا ودی ہر کسی سے فری ہو جاتی تھی اور بولتے ہوئے سوچتی بھی نہیں تھی ادھر سمگلرز کو بھی انفرمیشن مل گئی تھی کہ جو دونوں وہاں پر آئے تھے وہ بچ کر باہر نکل چکے ہیں اور اب وہ دنیا کو ان کے بارے میں بتائیں گے وہ یہی سوچنے لگتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ان کے ہاتھ لگے ان کو مار دیا جائے جیت بھی اب بلکل ٹھیک تھاک ہو کر گھر واپس آ گیا تھا لیکن اس کے ڈیڈ کو اس کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی پاؤ کی تھی اسی وجہ سے وہ جیلس بھی ہوتا ہے ایکشلی ڈیڈ کو اپنا بیٹا اتنا پسند اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ کیرلیس اور پلیئر ٹائپ کا تھا جبکہ پاؤ بہت سیمسبل اور ٹیلنٹیڈ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ گائزہ میں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ پاؤ کی اصلی ماما نہیں ہے اس کی سٹیپ مام ہے شاید لیکن یہ بہت خائنڈ اور بہت سویٹ ہیں وہ ان کو آنٹی کہا کرتا ہے اور وہ یہاں پر ودی کو کچھ پیسے دیتی ہے کہ وہ باہر جا کر کھانا کھا لیے کیونکہ اس نے کل سے کھانا نہیں کھایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ودی کو مینرز بھی سکھاتی ہے کہ کس طرح سے بڑوں سے بات کرنی چاہیے تھانکس اور پھلیز کہنا چاہیے اب جب ودی باہر جا کر آئس کریم کھا رہی ہوتی ہے تو وہیں بھدی اسے ایک کٹن کی آواز سنائی دیتی ہے وہ کٹن بہت انچی ہائٹ پر جا کر پلس گیا تھا اور اس سے نیچے نہیں اترا جا رہا تھا وہ ٹریک ہو گیا تھا وہ اوپر جاتی ہے اس کی ریسکیو کرنے کے لیے اور سارا ہسپیٹل سٹاف ایک دم پریشان کھڑا تھا کہ یہ لڑکی کر کیا رہی ہے یہ انسان ہے کہ منکی اسی سمیں پاؤ سے ملنے کے لیے وان اور اس کی ممی بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پاؤ ایک دم سے دیکھتا ہے تو اسے اپنی ونڈو سے باہر ایک جگہ پر لڑکی ہوئی ودی نظر آتی ہے وہ فوراں سے اٹھ کر جاتے ہیں اور سارے لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے سپیشلی وان کی ممی وہ سوچتی ہیں کہ یہ کیسی جنگلی ٹائپ کی لڑکی ہے لیکن ودی کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ صرف اس لیے خوش تھی کہ اس نے کٹن کو سیف کر لیا تھا اور اسے بچا کر نیچے لے آئی تھی اب جب وہ روم میں آ کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی عجیب عجیب سی ڈریسنگ اور اس کا حلیہ دیکھ کر وان کی ممیوں سے بہت باتیں لگاتی ہیں ایون کہ اسے جنگلی منکی بھی کہہ دیتی ہیں ودی بھی کہاں کسی سے کم تھی وہ بھی ان کو پورے پورے جواب دیتی ہے لیکن یہاں پر پاؤ اور آنٹی تھوڑا بیچ بچاؤ کر آتے ہیں اور کسی طرح سے آنٹی کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں ودی کا موڈ خراب ہو گیا تھا وہ کمرے سے باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے لیکن یہاں پر لوگ اس کے ساتھ آ کر سیلفیز بنوا رہے تھے کچھ نے تو اس کو کٹن کو ریسکیو کرتے ہوئے دیکھا تھا اور کچھ ویسے ہی اس کی آرڈ ڈریسنگ دیکھ کر پاس آ گئے تھے اب تھوڑی دیر بعد جیت بھی پاؤ سے ملنے کے لیے ہسپٹل میں آتا ہے اس کے دیر تھوڑی بزنس سے ریلیٹڈ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو جیت بور ہو کر باہر کافی لینے چلا جاتا ہے لیکن یہاں پر اس کا آمنہ سامنا ودی سے ہوتا ہے اور پھر کافی سپل ہونے کی وجہ سے ان کی لڑائی ہو جاتی ہے ودی اس سے کہتی ہے کہ مجھ پر الزام نہ ڈالو تم گرلز کی طرف دیکھ رہے تھے تب ہی تو تم مجھ میں ٹکرائے اور ان کی یہاں پر اچھی خاصی فائٹ ہو جاتی ہے جیت تو اس کو بہت چیلنج کرتا ہے کہ دیکھنا پاؤ میرا بیسٹ فرنڈ ہے وہ اس بات پر تمہیں بہت ڈانٹے گا لیکن پاؤ سے کہاں ڈانٹتا تھا وہ تو ودی کو ایک دم لادلہ بنا کر رکھ رہا تھا کہ کہیں وہ شہر چھوڑ کرنا چلی جائے ادھر وان بہت پریشان ہو کر جیت سے ملنے کے لیے اس کے کیفے پر آئی ہوئی ہوتی ہے اسے صرف اتنی فکر تھی کہ ودی کہیں پاؤ کو اس سے چورانا لے لیکن ساتھ ساتھ وہ بار بار یہ بھی کہے جارہی تھی کہ کہاں اس کا سٹینڈرڈ کہاں میرا سٹینڈرڈ لیکن ایک بات سچ تھی کہ وہ کنفیوز ضرور تھی ادھر پاؤ اور اس کے ریٹ پریشان تھے کہ آپ ودی کو کیسے رکھیں پاؤ کو ہوش آ گیا ہے وہ جلدی گھر جانے کی ضد کرے گی یہاں پر پاؤ کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ باہر ودی سے ملنے کے لیے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم تھوڑے دن اور یہیں تہر جاؤ اب وہ تو مانتی نہیں ہے وہ تو جنگل میں واپس جانا چاہتی تھی لیکن پاؤ ایموشنل کرنے کے لیے اسے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے ڈیڈ انہیں شہر میں بھی بہت اچھے سے رہنا آتا تھا اور جنگل میں بھی ہر کوئی ان سے پیار کرتا تھا تم بھی اپنے ڈیڈ کی طرح دونوں دنیا میں ایڈجیسٹ ہونا سیکھو اور ساتھ ساتھ اس کو یہ چیلنج بھی کر دیتا ہے کہ دیکھو میں شہری لڑکا ہو کر کتنے کتنے دنوں جنگل میں آ کر رہ جاتا ہوں لیکن تم تم تھوڑے دن بھی شہر میں نہیں رہ سکتی کیونکہ تم میری طرح کیپیبل نہیں ہو اب ودی بھی اس کے ٹرے پ میں آ جاتی ہے اور اس کا چیلنج ایکسپٹ کر لیتی ہے اب جب پاؤ ہسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا تھا تو انہوں نے گھر جانا تھا اب فوراں سے ایک لڑکا آ کر پاؤ کو ملتا ہے اسے حق کرتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر اتنا ایکسائٹیڈ تھا کہ ودی کچھ غلط غلط سوچنے لگ جاتی ہے کہ کہیں پاؤ گے تو نہیں ہے لیکن پاؤ اس کی رگ رگ سے واقف تھا اسے کہتا ہے غلط باتیں مت سوچو یہ میرا ڈرائیور ہے میرے بچپن کا دوست بھی وہ ڈرائیور کافی فنی ٹائپ کا تھا اور وہ آتے ہی ودی سے فلرٹ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے بہت اینوائنگ لگتا ہے اب راستے میں ایک لگزری گاڑی میں پہلی دفعہ ودی نے سفر کیا تھا اس کے شیشے کیسے کھلتے ہیں شہر میں کتنا شور ہے یہ سب دیکھ کر تو وہ پریشان ہو گئی تھی یہاں پر ایک نیا کریکٹر دکھاتے ہیں جس کا نام آنٹی وانگ ہے ایکشلی وہ پاؤ کی نینی ہے اور بچپن سے وہ ان کو اپنی ممی کا ہی درجہ دیتا ہے وہ ودی کو جیسے ہی دیکھتی ہیں سوچتی ہیں یہ کتنی گندی اور کتنی میلی لڑکی ہے ان کا تو اسے گریٹ کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا اب ودی نے سب کے بارے میں ایمیج بنا لیا تھا انکل تو اسے بہت سویٹ لگے تھے جبکہ آنٹی وانگ بہت غصے والی اب آنٹی بوہ اسے اس کے کمرے میں لے کر جاتی ہیں وہ اسے اس کا روم دکھاتی ہیں اس میں بڑے بڑے پردے تھے اور بہت اچھا ویو تھا یہ سب دیکھ کر ودی حیران ہوئی تھی لیکن آنٹی اسے کہتی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتانا اب فریش ہو کر نیچے آجاؤ کھانے کے لیے ودی تھوڑی دیر تو کمرے میں چیزوں سے کھیلتی رہتی ہیں اب اس کے بعد آنٹی بوہ جیسے ہی نیچے پہنچتی ہیں پیچھے ودی بھی حاضر ناظر کھڑی تھی سب حیران تھے کہ یہ نہا کر کیوں نہیں آئی اب دونوں آنٹیوں نے اسے زبردستی پکڑا ہوا تھا اور اسے کھینج کر واش روم لے کر جا رہی تھی اور اس نے شور ڈالا ہوا تھا کہ میں نے نہیں نہانا پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے مجھے سردی لگے گی اب وہ پاؤ کے علاوہ کسی کے کابو میں نہیں آ رہی تھی وہ اسے زبردستی واش روم میں لے کر جاتا ہے وہ بہت کہہ دی ہے کہ ابھی تو میں نہ آئی تھی تھوڑے دنوں پہلے جنگل میں وارٹر فال میں لیکن پاؤ کہتا ہے اس بات کو دو ہفتے ہو چکے اور تم سے بہت سمیل آ رہی ہے اب سمیل کی بات سن کر تھوڑی تو ودی کو انسلٹ فیل ہوتی ہے وہ سوچتی ہے چلو نہ ہاں لینا چاہیے اب پاؤں سے سب سمجھاتا ہے شیمپو کنڈیشنر کے بارے میں کہاں سے تھنڈا پانی آئے گا کہاں سے گرم کہاں سے نارمل اب پاؤں کو بھگانے کے لیے وہ فٹا فٹ وہی کپڑے اتارنے لگتی ہے پاؤں کو بہت امبیرسنگ لگتا ہے وہ بھاگ کر باہر نکل جاتا ہے دونوں آنٹیاں بھی پریشان تھیں کہ اس لڑکی کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے اندر سے ودی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں کبھی پانی بہت گرم ہو جاتا تھا کبھی بہت تھنڈا کبھی شیمپو اس کی آنکھوں میں گس جاتا تھا تو کبھی وہ فرش پر سلپ ہو جاتی تھی اب وہ بس چیخیں چلائے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی مجھے نہانے سے نفرت ہے لیکن فائنالی وہ باہر آ جاتی ہے آنٹی بوہ اس کو بلوڈ رائی کرتی ہے اب وہ ایک دم نیٹ کلین اور ریفریشنگ لگ رہی تھی اسے دیکھتے ہی پاؤ اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں دوریبل لگ رہی ہو یہ کپڑے بھی تمہیں سوٹ کر رہے ہیں ویل اب کھانا کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا وہاں پر کھانا کھانے کا سٹائل چوب سٹکز اور فوکس یوز کرنا یہ اسے آتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی اس کیزین کی اسے کوئی بھی سمجھ آ رہی تھی کہ اسے کیسے کھایا جائے یہاں پر پاؤ اس کو سکھاتا ہے لیکن پھر بھی وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتی رہتی ہے کبھی سوس زیادہ لگا لیتی ہیں تو کبھی اسے کھانا کچھا لگنے لگتا ہے لیکن یہاں پر سب سے سویٹ بات یہ تھی کہ پاؤ کے موم ڈائڈ بلکل بھی انوائر نہیں ہو رہے تھے بلکہ وہ بہت انڈرسٹیننگ تھے لیکن آنٹی وانگ تھوڑی سی غصے کی تیز تھی بعد میں پاؤ ان کو سمجھاتا ہے کہ دیکھیں اسے ایڈجیسٹ ہونے میں تھوڑا تو ٹائم لگے گا آپ ذرا سا دل بڑھا کریں ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے وہ آپ کی اپنی بیٹی یہ اپنی بھتیجی ہے اور ساتھ میں موم ڈائڈ بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ایک اور ماحول سے آئی ہے اسے یہاں ایڈجیسٹ ہونے میں تھوڑا ٹو ٹائم لگے گا لیکن وہ جلدی سیکھتی ہے اب جب پاؤ نے آفیس جانا تھا تو وضی بہت سیڈ ہو جاتی ہے لیکن اپنے موں سے کچھ نہیں بولتی پاؤ سمجھ گیا تھا اسے کہتا ہے کوئی شرارت نہ کرنا میں آج جلدی واپس آ جاؤں گا پاؤ جب اتنے دنوں بعد آفیس پہنچتا ہے تو سارے کولیگز بھی دیکھ کر اسے بہت خوش ہو جاتے ہیں وہ اتنا کائنٹ تھا کہ ہر کسی کا دل ہی جیتا ہوا تھا اس نے اور وہ آج کل ایک سکول کے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا یہ پروجیکٹ ایکشلی اس کی ممی کا سپنا تھا جو کہ اب وہ پورا کرنا چاہتا ہے اتنے میں اس کے آفیس میں جیت آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آج میٹنگ کے بعد میں نے تمہارے لیے ایک پارٹی تھو کی ہے اس میں تمہیں ضرور آنا پڑے گا پاؤ کو ریالائز تھا کہ اس نے ودی سے جلدی آنے کا وعدہ کیا ہے لیکن اپنے فرینڈ کو بھی کیسے انکار کرتا ادھر ودی ٹیریس پر کھڑے کھڑے ایک پیڑ کو دیکھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد سارے گھر والوں کی چیخیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ پیڑ پر چڑھ چکی اور ایک بیبی برڈ کو ریسکیو کر رہی تھی جو اپنے نیسٹ سے گر گیا تھا ساروں کو لگتا تھا کہ ابھی یہ گرے گی اور اپنی ٹانگ تھوڑوا لے گی لیکن وہ بڑے مزے سے جمپ کر کے نیچے آ جاتی ہے لیکن اس بات پر آنٹی وانگ برداشت کرنے والی نہیں تھی وہ ایک سٹیک اٹھا کر بلکل ایک ممی کی طرح اس کی بہت پٹائی کرتی ہے اور ان دی اینڈ اسے انکل کے پیچھے جا کر چھپنا پڑتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور انکل بہت مشکل سے آنٹی وانگ سے ودی کو بچا لیتے ہیں کہ دیکھیں اس کے لیے عام سی بات ہے یہ جنگل میں ہمیشہ پیڑوں پر چڑھتی رہتی ہے ادھر پاؤ جب پارٹی میں پہنچتا ہے تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پر وان بھی آئی ہوئی ہوگی اسی سمیں گھر پر دکھاتے ہیں کہ ڈرائیور ودی کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مسٹر پاؤ لیٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنے فرنڈز کے ساتھ کھانے پر گئے ہوئے ہیں اس لیے اچھا ہے کہ تم بھی کھانا کھالو اور ساتھی ساتھ وہ بہت ساری گوسپ بھی کرتا ہے سب بتاتا ہے کہ پاؤ جیت اور وان تینوں بچپن کے فرنڈز ہیں جیت کی عادت ہے وہ ہمیشہ سے وان کو بہت تنگ کرتا ہے جبکہ پاؤ ہمیشہ وان کو بچا لیتا تھا جیت کی شرارتوں سے اور اسی وجہ سے ہمیشہ بچپن سے ہی وان کو پاؤ میں بہت انٹرسٹ ہے وہ اس سے پیار کرتی ہے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے لیکن مسٹری یہ ہے کہ پاؤ اس کے بارے میں کیا فیل کرتا ہے اس نے اپنی فیلنگز کبھی ڈسکلوز نہیں کی کہ تینوں فرنڈز آج اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں بہت عرصے بعد وہ لوگ ری یونائٹ ہوئے تھے اور پاؤ کو اتنے دنوں بعد اپنے ساتھ دیکھ کر وان بہت خوش تھی اور وہ ان کو اپنے بچپن کی باتیں یاد کرانے لگتی ہے کہ کس طرح سے پندرہ سال پہلے انہوں نے ایک کیپسول میں اپنی اپنی فیوچر سیلف کو لیٹر لکھا تھا وہ کیسا بننا چاہتے ہیں اس لیٹر میں ہر دل کی بات کہی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ تینوں مل کر یہ لیٹر کھولیں اور اس کے بعد موقع پا کر اکیلے میں وہ پاؤ سے کہتی ہے کہ ہم نے ڈیٹ کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا تم مجھے کیا جواب دھوگے لیکن پاؤ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں وان تم میرا مزید انتظار نہ کرو میں ابھی کوئی ریلیشنشپ سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا میں ابھی بہت بیزی ہوں اور میری پوری توجہ اسی پر ہے کہ میں کس طرح سے ودی کی لائف کو سیٹل کروں اس کے ڈیڈ نے میری وجہ سے جان دی میں انڈیپٹڈ فیل کرتا ہوں ہم سب کی لائف میں کوئی بھی کامپلیکیشنز کریٹ اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی ریلیشن سٹارٹ نہ کریں اور تم بھی اپنے لئے ایک بیسٹ سا لائف پارٹنر ڈھونڈ لو اس کی یہ باتیں سن کر وان بہت دکھی ہوئی تھی اور روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ ودی کو دکھاتے ہیں وہ پورا دن پاؤ کا ویٹ کرتی رہی تھی اب تو رات ہو گئی تھی اس نے جلدی آنے کا کہا تھا جبکہ ادھر وان کو دکھاتے ہیں اس نے بہت زیادہ ڈرنک کیا ہوا تھا یہ بات کہی سے جیت کو پتا چل جاتی ہے وہ اس کا حال پوچھنے کے لئے اس کے گھر پر آتا ہے وہ بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ پندرہ سال ہو گئے میں اس سے پیار کرتی ہوں اس کے علاوہ کسی کو دل میں جگہ نہیں دی وہ کیوں نہیں مجھے سمجھتا یہ کہتے ہوئے وہ تو سو جاتی ہے لیکن جیت دل میں سوچنے لگتا ہے کہ یہی حال تو میرا ہے تو میری طرف بھی تو نظر نہیں ڈالتی ادھر ودی پاؤ کا انتظار کرتے کرتے تیک لگائے سونے لگ جاتی ہیں جیسے ہی وہ گرنے والی تھی اس کی لینڈنگ ہوتی ہے این پاؤ کے ہاتھوں پر اب وہ اسے دیکھتا ہے بہت پیار سے اور اٹھا کر اسے آرام سے بیٹ پر سولا دیتا ہے اس نے آنٹی وانگ سے سن لیا تھا کہ وہ کتنی دیر تک باہر بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی اسے بہت مچھروں نے کٹا اور پھر زبردستی آنٹی لوگوں نے اسے اوپر سونے کے لیے بھیجا پاؤ بہت کیرنگ تھا وہ اس کے ہیر انتائے کرتا ہے تاکہ وہ آرام سے سو جائے اور ساتھی وہ گلٹی بھی تھا کیونکہ وہ اس کا ویٹ کرتی رہی تھی اب نیکسٹ ڈے دکھاتے ہیں کہ ودی اپنا بیڈ چھوڑ نیچے فرش پر سوئی ہوئی ہے کیونکہ اسے ایسے ہی سونے کی عادت تھی لیکن پاؤ نے آج آفیس سے چھٹی کی تھی کیونکہ وہ ودی کو اپنے ساتھ شہر کی سیر کرانا چاہتا تھا چاہتا تھا کہ تھوڑا تو اس کا شہر میں من لگے تاکہ ہی واپس جانے کی زد نہ کرے یہاں پر انکل بھی کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے دن بلن ودی نکھڑتی جا رہی ہے لگتا ہے کوئی سلیبرٹی ہی نہ بن جائے ودی کو یہاں پر پاؤ پاکٹ منی بھی دیتا ہے اتنے سارے پیسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی اس کے بعد وہ دونوں شہر کی سیر پر نکل جاتے ہیں ودی کے لیے بہت ہی چیزیں سرپرائزنگ تھی پیسے دے کر کوائن کریدنا اور پھر اسے سبوے میں سفر کرنا یہ اس کو بہت ایڈونچرس لگا وہ لوگ بہت دیر تک سیٹی سینٹر میں گھومتے رہتے ہیں ودی بچوں کی طرح بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر پاؤ سے فرمائش کرتی تھی اور وہ اس کی ہاروش پوری کر دیتا تھا ودی بہت سمپل سے کھانے کھاتی تھی لیکن آج پاؤ اس کو بہت سارے ڈیزرٹس لے کر دیتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے جب یہ سارے ٹیسٹ کرتی ہے تو اسے تو لائف کا مزہ ہی آگ آتا ہے لیکن وہ بہت سی اور حرکتیں بھی کر رہی تھی پاؤ اس کو سمجھاتا ہے کہ تم اس طرح سے پبلک میں بھیہیو نہیں کر سکتی ودی تو بلکل بچوں کی طرح سے کھانا کھا رہی تھی پاؤ اس کے قریب آتا ہے اور اس کا فیس وائپ کرتا ہے جبکہ ادھر وان آج بہت دیر سے سو کر اٹھی تھی جیت نے اس کے لیے ناشتہ بھی بنایا ہوا تھا اس کا موڈ بہت خراب تھا لیکن جیت تھا نا اس کی کیر کرنے کے لیے وہ اس کا ناشتہ جب چیک کرتی ہے تو وہ بہت مزہ دار تھا لیکن جیت اسے کہتا ہے میں تمہیں بہت اچھے سے پہچانتا ہوں آئی نو تم نے ابھی تک ہار نہیں مانی تم کیا سوچ رہی ہو اور واقعی تھا بھی کچھ ایسا ہی وان ابھی تک پاؤ کی لائف سے نکلی نہیں تھی اس نے کچھ تو فیصلہ کر لیا تھا اس نے بچپن میں اپنی فیوچر سیلف کو جو لیٹر لکھا تھا اس میں یہی تھا کہ وہ پاؤ کی پتنی بننا چاہتی ہے اب اتنے پرانے ایم پر وہ اتنی جلدی گیوپ نہیں کرے گی ادھر پاؤ ودی کے ساتھ مالز کی سیر کر رہا ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ ودی کہیں کھوئی رہ جاتی ہے اسے بہت آوازیں لگاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو ایک اونچے سے پوائنٹ پر ودی کھڑی ہوئی ہوتی ہے اسے تلاش کرنے کے لیے فائنلی وہ اسے مل تو گئی تھی لیکن پاؤ بہت در گیا تھا وہ اسے بہت ڈانٹا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جنگل میں میں تمہاری ہر بات مانتا تھا یہ شہر ہے میری جگہ یہاں پر تم میرا ہر رول فالو کرو گی کہیں رکنا ہوگا تو مجھے بتا کے رکو گی اور پھر وہ پھر سے نہ کھو جائے اسی در سے وہ سارا راستہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہی چلتا رہتا ہے اس کا یہ جیسچر ودی کو بہت اچھا لگا تھا ودی کے پاس کوئی فون نہیں تھا تو آج پاؤ اس کو ایک نیا فون لے کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس میں لاسٹ ڈائل میرا نمبر ہے کبھی بھی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا ودی کو یہ یوز کرنا تو نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی وہ شرماتی ہے اور کہتی ہے نہیں میں اچھے سے جانتی ہوں اسے کیسے یوز کرتے ہیں اس کے گاؤں میں کچھ لوگوں کے پاس تھا اپنے آپ کو سیلفی کیمرہ میں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی وہ بہت بدل گئی تھی سندر ہوتی جا رہی تھی پاؤ دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس کو فون یوز کرنا نہیں آتا پر ویڈیو کال میں وہ اس سے کہتی ہے کہ چپ کر کے سو جو صرف گوڈ نائٹ کہنے کے لیے کال کی تھی لیکن اسے تو کال بھی کاٹنی نہیں آتی تھی وہ سائٹ پر فون رہ کے خود مزے سے سو جاتی ہے اور پاؤ اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے جب صبح سو کر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے اسے پاؤ نظر آ رہا تھا اس نے بھی کال آن رکھی تھی اور ایسے ہی سو گیا تھا کال تو اب چلتی جا رہی تھی ودی کو کاٹنی ہی نہیں آتی تھی اتنے میں جیتھ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کا فون چھین کر اس سے لڑنے لگتا ہے کہ ایسا کیا جادو کیا ہے تم نے میرے فرینڈ پر کہ اس نے اتنا مہنگا نئے موڈل کا فون تمے لے دیا اب اوپر سے ان کا شور سن کر پاؤ وہاں پہنچ چکا تھا اور جیتھ کو ودی سے دور رہنے کو کہتا ہے اتنے میں وان بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور اس کی نئی پلاننگ بلکل ریڈی تھی وہ پاؤ سے ایک لمحہ بھی دور نہیں ہوگی اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ودی اور اسے اکیلا نہیں چھوڑنا وہ یہی کہتی ہے کہ ودی کا خیال رکھنے میں میں تمہاری ہیلپ کروں گی اور پاؤ کے دل میں دوبارہ سے جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے کہتی ہے کہ دیکھو ہم فرینڈز تو ہیں اور فرینڈز مشکل میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تمہاری ہر ٹینشن میری ٹینشن ہے اب ان کی باتیں چوری چوری ودی سن رہی ہوتی ہیں اوپر سے آ کر جیتھ اس سے لڑتا ہے کہ تم ہم سب سے چھوٹی ہو بڑوں کی باتیں چوری چوری نہیں سنتے لیکن ودی کہتی ہے تم بھی تو یہاں پر ان کی باتیں ہی سننے کے لیے آئے ہونا اب ودی تو بالکل بھی نہیں مان رہی تھی کہتی تھی کہ پاؤ کے علاوہ کوئی اور میرا خیال رکھیں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے لیکن پاؤ سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو گرلز کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا اور اس کے لیے وان بہت اچھی ہے اب ودی کو خاموش ہونا پڑتا ہے دونوں گرلز آپس میں بات کریں گی اور جیت پاؤ کو باہر لے کر چلا جاتا ہے اب باہر لے جا کر وہ پاؤ سے لڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کس نے عدیقار دیا کہ تم نے وان کا دل دوڑا تم اچھے سے جانتے ہو کہ وہ پندرہ سال سے صرف تمہیں ہی دل میں بسائے بیٹھی ہیں لیکن آگے سے پاؤ کہتا ہے کہ میں کیا کروں دل پر کسی کا بس نہیں چلتا تمہارا بھی تو نہیں چلتا کیا میں اچھے سے جانتا نہیں کہ اتنے سالوں سے تم کس کو چاہتے ہو تم بھی تو وان کو دل میں جگہ دیے بیٹھے ہو ادھر وہ دونوں گرلز آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں اور وان ایسی ایسی باتیں جا کر ودی کو کرتی ہے کہتی ہے کہ دیکھو تم پاؤ سے عمر میں بہت چھوٹی ہو اور مجھے پتا ہے وہ تمہیں صرف ایک کڈ کی نظر سے دیکھتا ہے اور ویسے بھی فیوچر میں میں تو پاؤ کی فیملی بننے والی ہوں تو اس لیے اچھا ہے کہ تم میرے سے دوستی کرلو اور میری باتیں مانا کرو اب یہ سن کر ودی کو غصہ آنے لگتا ہے جیلوسی تو اندر ہی اندر تھی وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں بھی چیک کرتی ہوں کہ تم میں کوالٹیز ہیں کے نہیں تم پاؤ کی وائف بننے کے قابل ہو بھی کے نہیں اور یہی پر ہی چیلنج کرتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ ملاتی ہیں کہ اتنے میں دونوں بوائز آ رہے تھے خاموشی چھا گئی تھی وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں دونوں نے ایک دوسرے کو مار تو نہیں دیا لیکن وہ تو ہاتھ ملائے کڑی تھی اور دونوں ان کے سامنے ایسے ناٹک کرنے لگتے جیسے ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈ ہی ہو گئی ہو وان کے چلے جانے کے بعد پاؤ آ کر ودی کو سمجھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے پتہ ہے تمہارا موڈ آف ہے میں تمہیں ہر اینگل سے اچھے سے جانتا ہوں لیکن سمجھنے کی کوشش کرو سوشل سرکل میں وان بہت اچھی ہے تمہیں گرلز کی بہت سی چیزیں سمجھائے گی فیشن کے بارے میں لوگوں کے بیچ کیسے جانا ہے یہ سب تم اس سے سکھو تمہارے لیے بیٹر رہے گا پر ودی کہتی ہے کہ شہر میں سب کچھ ہے بہت رونک ہے اتنے سارے لوگ ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے یہاں پر لونلی فیل ہوتا ہے ادھر وان کی موم کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی ریجیکٹ ہو گئی ہے ان کو کافی غصہ آتا ہے لیکن وان کہتی ہے میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں مجھے پتہ ہے پاؤ اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتا لیکن وہ لڑکی پاؤ کے بارے میں کیا فیلنگز رکھتی اور اس کے کیا نشانے ہیں یہ میں اس کے قریب رہ کر جان پاؤں گی اب اگلے ہی دن وان ودی کو اپنے ساتھ لے کر ایک سالون میں جاتی ہے یہاں پر ودی نے نوٹس کیا تھا کہ وہ سوشل سرکل میں بہت فیمس ہے اور ہار کوئی اسے بہت سندر کہتا ہے وہ ودی کو بھی بہت سارے بیوٹی ٹریٹمنٹس کرانا چاہتی تھی لیکن ودی تو انکار کر دیتی ہے کہتی ہے کہ میں خود کو نہیں بدلوں گی اگر میں تمہارے جیسی ہو گئی تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا ہر انسان کی اپنی یونیکنس ہوتی ہے اب وان کو اس کے سامنے ہار ماننی پڑتی ہے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے چلو لیکن تمہیں ڈریسنگ سینس چینج کرنی ہی پڑے گی اس کے بعد اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس کے ڈارک کمپلیکشن سے ملتے جلتے اسے کپڑے لے کر دیتی ہے اور ساتھ میں ہائی ہیلز بھی چوز کر دی ہے اب جب یہ سارا کچھ پہن کر ودی کو باہر نکلنا پڑتا ہے تو اس بچاری کے لیے تو چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا اب وان سب کے سامنے اسے اپنا پاسچر صحیح کرنے کو کہتی ہے اپنے شولڈرز صحیح کرو اور یہ سب انسٹرکشنز اسے جب دے رہی تھی تو ودی کو بہت عجیب فیل ہوتا ہے یہی سارا کچھ تو وہ اسے فیل کرانا چاہتی تھی کہتی ہے کہ پاؤ کو ایسی ہی گلز پسند ہے ورنہ اسے تمہارے ساتھ باہر جاتے ہوئے شرمندگی ہوگی اس طرح کی باتیں اسے ریالائز کرا کے ایکشلی وہ اسے انفیریورٹی کمپلیکس دینا چاہتی تھی کہ جیسے وہ اور پاؤ ایک الگ دنیا سے ہیں انجبکہ خود جا کر وہ پاؤ کو یہ کہہ دیتی ہے کہ میں سارا دن اسے مینرز سکھا رہی تھی اب ودی کا تو موڈ بہت خراب تھا لیکن پاؤ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دیکھو وہاں تمہیں بہت اچھی اچھی چیزیں سکھا رہی ہے یہی سب کچھ تو مجھے پسند ہے اور ہماری گھر میں رہتے ہوئے تمہیں یہ سب آنا چاہیے اب ودی کو سن کر لگنے لگتا ہے کہ پاؤ کتنا میٹیریالسٹک ہے یہ بیچاتا ہے کہ میں باقی شہر کی گھرز کی طرح سے ہو جاؤں وہ بیچارہ تو صرف ایٹیکیٹس کی بات کر رہا تھا اب ودی خاموش رہتی ہے اس نے چیلنج بھی تو لیا تھا پاؤ کے ساتھ کہ وہ شہر میں رہ کر دکھائے گی ایکس اپٹ کرنا تو پڑے گا پاؤ کو ایک دن ودی نے کہا تھا کہ وہ لونلی فیل کر رہی ہے اس کا کوئی بھی اپنا اسے قریب نہیں تھا تو وہ اس کے گاؤں سے اس کے ایکس فیونسی کو بلا لیتا ہے تاکہ اس کا کوئی تو فرینڈ اس کے ساتھ ہو وہ سارا دن لڑے اور اس کا کچھ تو موڈ فریش ہو اور لان بھی بینککوک پہلی دفعہ آیا تھا وہ بہت خوش ہوتا ہے لیکن جب پتا چلتا ہے کہ وہ صرف ودی کو کمپنی دینے کے لیے آیا ہے تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے اب نیکس ڈے ودی تو تیار ہو گئی تھی تو وان اسے اپنے ساتھ سالون میں لے کر جاتی ہے جہاں پر اس کی ساری باڈی سکرب کر کے چمکائی جاتی ہے اس سب میں وہ بہت شور مچاتی ہے لیکن وان بہت سنگ دل تھی اس نے سوچا تھا کہ اسے میں فٹ کرا کے ہی رہوں گی اور پھر اس کے بعد کرلنگ آئرن سے اس کے اچھے اچھے ہیسٹائلز بھی بنایا جاتے ہیں لیکن واقعی ودی بہت بدل گئی تھی وہ ایک دم نکھر گئی تھی اور بہت سندر لگ رہی تھی وہ جب اپنے آپ کو میرر میں دیکھتی ہے تو پہچان بھی نہیں پاتی کہ میں وہی ودی ہوں جنگل میں رہنے والی لڑکی اس کی پرسنیلٹی بدل گئی تھی وہ ایک دم سندر ہو گئی تھی شاپنگ بھی کی تھی لیکن اس سب کے بعد بھی وہ خوشی فیل نہیں کر رہی تھی اور یہ بات دونوں آنٹیوں نے بھی نوٹس کی تھی کہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خوشی سے ڈانس کر رہی ہوتی لیکن ودی بہت ڈیفرنٹ تھی اب وہ اسی طرح سے سیڈ سی لیڈی کوئی ہوتی ہے کہ اسے اپنے بچپن کے فیون سکھی آواز آتی ہے اسے جنگل کی یادیں آنے لگتی ہے وہ بھاک کے جا کر ٹیرس سے اسے دیکھتی ہے تو لان تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اور اس سے زیادہ حیران رہ گیا تھا ہمارا ہیرو پاو کیونکہ ودی ایک دم بینکک گرلز کی طرح سے سندر اور کلاسی لگ رہی تھی ودی کو اتنا ٹرانس فارم ہوا دیکھتا ہے تو وہ بھی حیران رہ جاتا ہے ودی بہت زیادہ سندر لگ رہی تھی ودی سارا دن بور ہو جاتی تھی اسے اپنے ساتھ کمپنی دینے کے لیے بچپن کا فرینڈ مل گیا تھا اس بات سے وہ بہت خوش ہوتی ہے اور نظروں ہی نظروں میں پاو کو تھینکس بھی کرتی ہے دوسری طرف جیت بھی وان کے پاس ودی کی نئی فوٹوز دیکھتا ہے اس کی ٹرانس فارمیشن دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا تھا اور کہتا ہے کہ یہ اتنی سندر ہوگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا میرا تو من کر رہا ہے کہ اس کو کوٹ کروں اسے پٹانے کی کوشش کروں لیکن اس کی یہ بات وان کو بہت بری لگی تھی اور وہ غصے میں آ کر اسے روکتی ہے ایون کا اس کا گلہ بھی دوانے کی کوشش کرنے لگتی ہے وہ بار بار یہی کہے جا رہی تھی کہ اگر تم میرا راستہ ساف کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو تو مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں اب گھر پر دونوں آنٹیاں ودی کو اور لان کو موڈرن تھائی لینگویج سکھانے کے لیے کلاسز دے رہی ہوتی ہیں ان دونوں کو سیکھنے میں کافی دکت ہو رہی تھی ٹنگ رول کر کر کے وہ کچھ پروناوس کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکشلی ودی ان کو تنگ کر رہی تھی اسے موڈرن تھائی لینگویج آتی تھی یہ اس کے ڈیڈ نے اسے پہلے ہی سکھائی ہوئی تھی بس اسے سب کو تنگ کرنے میں شرارتیں کرنے میں مزہ آتا ہے ودی نے لان کو یہ بھی کہا تھا کہ ایک لڑکی وان آئی گی اس کو ہم نے اس سے بھی زیادہ تنگ کرنا ہے اور وہ بلکل پریپیرڈ کھڑا تھا لیکن جیسے ہی وان اس کے سامنے آتی ہے تو اس کا موہ تو کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اتنی سندر لڑکی اپنے سامنے کھڑی ہوئی اس نے پہلی دفع ہی دیکھی تھی اور وہ تو فوراں سے اس کا سٹوڈنٹ بننے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اب پاؤ تو کام پر جا رہا تھا اور ودی کو کہتا ہے کہ اچھے سے مینر سیکھنا اور کوئی شرارتیں نہ کرنا اب وان ان دونوں کی کلاس لگا رہی تھی اور کلاس میں یہی سکھاتی ہیں کہ دوسروں کو گریٹ کیسے کرنا ہے فیس پہ سمائل ہو اور بینہ وجہ کی تعریف بھی کرنی چاہیے اتنی ہیپوکریسی یہ سب ودی کو بہت بورنگ لگ رہا تھا لیکن پھر بھی کیا کرتی اسے یہ سب سننا پڑتا ہے دوسری طرف انکل جن کے پاس گیا ہوتا ہے سونگ پاؤ وہ اسے آج ایک نئے انویسٹر سے ملا رہے تھے لیکن وہ تب دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ نیا انویسٹر کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہی اللیگل ہنٹر تھا جو اسے جنگل میں ملا تھا یہ تو ابھی پاؤ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا سمگلنگ سے بھی کوئی لنک ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے اور بہت سرپرائسٹ تھے لیکن اس وقت انکل کے سامنے وہ دونوں خاموش ہو کر آمنے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور بزنس کی ہی باتیں کرتے ہیں بعد میں پاؤ اکیلے میں جا کر انکل کو بتاتا ہے کہ خطرناک انسان ہے انلیگل کام کرتا ہے اور اسی نہیں تو جنگل میں مجھے زخمی کیا تھا اب انکل بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے تھے وہ تو بلکل شانتی سے سائیڈ پر ہونا چاہتے تھے لیکن پاؤ کہتا ہے کیسے لوگوں کو انجام تک پہنچانا ہی تو میرا فرض ہے اتنی پاور اور پیسہ ہونے کے بعد بھی اگر میں خاموش رہوں تو غلط کروں گا ویل اب آفیس میں سارا دن بتانے کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک سپیشل ڈینر ریڈی تھا وار نے ان ساروں کو آوٹ سائیڈ ڈینر پریکٹس کرانے کے لیے آج یہ سب کچھ ارینج کیا تھا پاؤ بہت خوش ہوتا ہے کہ وار ان کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہے وہ سب کو مینرز دکھاتی ہے کہ سب کے سامنے کیسے کھانا ہے تاکہ سوسائیٹی میں آتے جاتے ان کو کوئی مشکل نہ ہو پاؤ تو وار کا بہت ٹینک فل تھا لیکن وار آگے سے کہتی ہے کہ پاؤ تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو ریڈی ہوتی ہوں اصل انٹینشنز جو بھی ہوں لیکن پاؤ کے سامنے وہ بہت اچھی بنتی تھی اب پاؤ سے پرمیشن لینے کے بعد نیکسٹ ڈے وار ان دونوں کو اپنے ساتھ ایک ریسٹوران اوپننگ سیرمنی پر لے جاتی ہے جو کہ اس کی فرینڈ کی تھی وہاں پر وہ لوگ نئے نئے لوگوں سے ملیں گے اور پریکٹیکلی بیہیو کرنا سیکھیں گے ودی کے لیے یہ ساری حرکتیں کافی حیران کر دینے والی تھی اس سے ان چیزوں کے بارے میں بلکل بھی معلوم نہیں تھا تو وہ لوگ بلکل کمپیٹیشن کر کے جلدی جلدی جیپنیز سٹائل میں نوڈلز کھانے لگتے ہیں اور تھائی میں یہ مینر بلکل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا ایکشلی یہی تو وان کی چال تھی وہ ودی کو ایمبیرس کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ ہرٹ ہو اور جلدی سے جنگل واپس بھاگ جائے اب سارے لوگ اس کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اب وہ سیدھے سادے سے جنگل کے لوگ سب کے سامنے بلکل ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کا کافی مزاق بنتا ہے لیکن جیسے ہی یہ بات ودی ریالائز کرتی ہے وہ سیڈ ہو جاتی ہے کہ سارے اسے دیکھ کر اس کا مزاق کیوں اڑا رہے ہیں لیکن یہاں پر جیت اس کا ساتھ دیتا ہے اور وہ بلکل انہی کہی سٹائل میں ہی کھانا کھانے لگتا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جیپنیز سٹائل میں اس طرح سے نوڈلز کھانا اس سے تو ڈبل مزا آتا ہے اب اسے دیکھ کر سارے لوگ ہی ایسے کرنے لگ جاتے ہیں اور اندین ودی کا مزاق نہیں بنتا وہ اسے سیو کر لیتا ہے ادھر انکل جن میٹنگ میں پاو کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں تم اسی ہنٹر پر آپ کو پکڑانے کی تیاری کرو ثبوت اکٹھے کرو اور میں اس کو پتہ نہیں چلنے دوں گا ہم مل کر کوئی گیم کھیلیں گے اس کے ساتھ اب کھانے کے بعد جیت وان کے پاس آتا ہے تھی تمہیں ودی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور مزے کی بات ہے کہ ودی یہ سارا کچھ سائیڈ پر کھڑی سن رہی ہوتی ہے اس کے دل میں تو بہت آتا ہے کہ یہ سارا کچھ جا کر پاو کو بتا دے لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا وہ پاو کو کیسے پروف کرتی ہے ہر بات خیر وہ اپنا سارا غصہ جا کر ایک دفعہ تو لان پر اتارتی ہے کہ تمہیں یہ بڑی سویٹ لگتی تھی یہ ہمیں آج سب کے سامنے بیرس کرنا چاہتی تھی وہاں سے واپس جاتے سمیں وان کو ایک ضروری کال آ جاتی اسے بزنس میٹنگ پر جانا تھا تو وہ جیت کو ان لوگوں کو ڈراب کرنے کو کہہ دیتی ہے اب جیت خود تو کلاسی تھا ہی سہی اس کی گاڑی اس سے بھی کلاسی تھی اور اتنی پیاری کار دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے تھے ودی آج اتنے سارے منافق لوگوں کے بیچ رہ رہ کر تنگ آ گئی تھی بہت بور ہو رہی تھی تو جیت اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جگہ پر لے کر جانے والا ہوں اس لیے اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لو جبکہ انکل جن اور پاؤ دونوں اپنی پلاننگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے مسٹر پراب کو کیسے پھنسانا ہے اس طرح سے کہ اسے خود کو پتا ہی نہ چلے کہ ہم اس کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہے ہیں جبکہ اسی سمیں وان مسٹر پراب کے ساتھ میٹنگ پر گئی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کا نیا انویسٹر بن رہا تھا ایک فارم کھولنا تھا جب وان ان کے آفیس سے باہر جا رہی ہوتی ہے تو وہیں پر ہی پاؤ اور انکل جن بھی آتے ہیں ویل اب پاؤ مسٹر پراب سے کہتا ہے کہ ہماری جنگل میں جو ملاقات ہوئی تھی وہ اتنی پلازنٹ نہیں تھی لیکن اب سب کچھ بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے میوچلی ہم دونوں کا بزنس میں فائدہ ہے صرف وہی سوچتے ہیں اور تب میں نے تمہیں گائل کیا تھا اس کے لیے ساری ایکشلی وہ یہ سب اس لیے کر رہے تھے تاکہ وہ الرٹ نہ ہو اور وہ اس کا کانفیڈنس جیت سکے ادھر جیتھ ڈی جے تھا اور آج وہ اپنے شو پر ان کو بھی ساتھ لے آتا ہے اور یہ دونوں نائٹ کلاب میں پہلی دفعہ آئے تھے اتنی عجیب سی جگہ پر پہلے تو ودی گھبراتی ہے لیکن بعد میں جب ساروں کو مستی کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے مزا آنے لگتا ہے ودی ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی تو باہر باہر پاؤ کال کرتا ہے لیکن شور کی وجہ سے وہ لوگ کال ہی نہیں اٹھاتے ادھر ودی پہلے تو ڈرنک نہیں کرتی لیکن لان کے چیلنج کرنے پر وہ ایک کے بعد دوسری بہت سے پیک لگا لیتی ہے اور اس کے بعد وہ ایسی مست ہوتی ہے ایسی ٹون ہوتی ہے کہ ریمپ پر چڑھ کر بہت ڈانس کرتی ہے اور اس کا ڈانس بہت انٹرسٹنگ تھا اب ڈانس کر کر کے جب وہ تھک جاتی ہے تو نیچے کچھ لوگوں کے پاس جاتی ہے ان میں سے ایک کوئی اسے غلط ڈرنک دینے والا تھا لیکن جیت ایم ٹائم پر آ کر اسے بچا لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جا رہا تھا کہ اوپر سے پاؤ بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ جیت پر بہت غصہ کرتا ہے اور پہلی دفعہ وہ اپنے بیسٹ فرنڈ سے لڑا تھا ودی کی خات کہتا ہے کہ تم جو بھی غلط راستے پر چلتے ہو چلتے رہو لیکن ودی کو نہیں لے کر جا سکتے اور پھر ان دونوں کو وہاں سے گسیٹتا ہوا ساتھ لے جاتا ہے ودی تو پہلے ہی کتنی سٹبن تھی اور اب تو ڈرنک تھی اب وہ ڈبل سٹبن ہو چکی تھی پاؤ کو اسے سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا تھا وہ اسے جیسے ہی بیٹ پر سونے کے لیے لیٹاتا تھا وہ بار بار آ کر اسے چپک جاتی تھی ان دی اینڈ اس کی لینڈنگ اس کے پیر میں ہوتی ہے اور وہ اس کی ٹانگ سے ایسے چپکتی ہے جیسے کوئی لیچ ہو وہ بچارہ چھڑانے کی بہت کوشش کرتا رہتا ہے پورے کمرے میں گھومتا ہے لیکن پھر تھک کر بیٹھ جاتا ہے ودی تو اس کا پیر پکڑ کر وہیں پتی سو گئی تھی کہتی تھی کہ تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی اب پاؤ کسی طرح اسے سے شانت کراتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ سب غلط ہے تم آئندہ سے ایسی جگہوں پر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی ڈرینک کرو گی یہاں پر ودی کہنے لگتی ہے یہ کیا میری ہارٹ پیٹ اتنی تیز کیوں ہو گئی ہے کیا ڈرینک کرنے سے دل تیز دھڑکنے لگتا ہے لیکن ایکشلی اسے نہیں پتا تھا کہ یہ تو پاؤ کے خلوز آنے کی وجہ سے ہوا ہے وہ پاؤ کو اپنی ہارٹ بیٹ چیک کر آنا چاہتی تھی لیکن وہ کہتا ہے یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے مجھے بھی یہاں سے نکلنا ہی چاہیے پاؤ بہت تھک چکا تھا ان دونوں ٹلی کو سنبھال سنبھال کر اس کے ڈیاد اتنے سویٹ انسان تھے کہ اس سے زیادہ سویٹ ڈیاد کسی ڈراما میں نہیں دیکھے میں نے وہ اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سب لائف کا حصہ ہے یہ سب انہیں ایکسپیریئنس کرنا پڑے گا تم بھی تو یاد ہے پندرہ سال کے تھے چوری چوری میری وائن پی گئے تھے میں نے تم پر کبھی بھی زیادہ زبردستی نہیں کی اور دیکھو تم کتنے اچھے لڑکے بنے ہو جتنی سختی تم ودی پر کرتے ہو اتنے تو شاید اس کے اسی والے ڈیاد بھی نہ کرتے اب اگلے دن ودی اٹھتی ہے تو وہ بھی کھانے کی خوشبوسیں ایک ایسا زبردست سختانہ جو اس کا فیوریٹ تھا پاؤ خود بنا رہا تھا پاؤ کا موٹ بھی اب بلکل ٹھیک ہو گیا تھا وہ ان کے لیے بڑا اچھا سختانہ بناتا ہے اور اب ودی بہت بدل چکی تھی وہ زدی اور بتتمیز نہیں تھی بلکہ اسے ریالائز ہو گیا تھا وہ خود سے ہی پاؤ سے سوری کرتی ہے کہ کل ہم نے غلطی کی تھی پاؤ کو بھی سمجھ آ گئی تھی وہ کہتا ہے کہ اگر آئندہ کبھی تم لوگوں کا انجوائیمنٹ کرنے کا یا نائٹ کلپ جانے کا موٹو تو میرے ساتھ جانا کسی اور کے ساتھ نہیں یہ بات سن کر ودی بہت خوش ہو جاتی ہے اب نیکس ڈے پاؤ ودی کو کسی سے ملانے کے لیے لے کر جاتا ہے اور وہ ہوتے ہیں انکل جن تھا انہوں نے اس کے بارے میں بہت سنا تھا اور وہ فائنلی اس سے مل رہے تھے وہ بہت کائنڈ اور سویٹ نظر آ رہے تھے ساتھ ہی ساتھ وہ پاؤ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میری مسٹر پراب سے بات ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو جو شکاری وہاں پر موجود تھے جو پاؤ کے ساتھ تھے اور سپیشلی وہ جس نے اس کے پیر کو گھائل کیا تھا وہ اس سے ملنا چاہتا ہے اب پاؤ ایک دم حیران ہو گیا تھا وہ ودی کو اس خطرے میں نہیں لے کر آنا چاہتا تھا اور پراب کے پیر کو گھائل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ لان ہی تھا جس نے تیر مارا تھا وہ ایک دفعہ تو انکار کرتے ہیں لیکن یہاں پر ودی سٹینڈ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھائی کی خاطر یا پھر کسی اسکیم کا حصہ بننے کے لیے اگر مجھے ایکٹنگ بھی کرنی پڑے تو میں کرنے کو تیار ہوں اور اس کے بعد وہ دونوں مسٹر پراب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں وہ سوری کرتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پیروں میں بیٹھ کر سوری کرو پاؤ کو یہ سب بہت برا لگا تھا لیکن وہ شانت رہتا ہے کیونکہ یہی تو سمیں کی ضرورت تھی لیکن پاؤ نے ایک بات نوٹس کر لی تھی اور وہ یہ تھی کہ جب انکل جنت آئے یا پھر پراب کے سامنے ودی بولی تھی تو بلکل موڈرن تھائی لینگویج بولی تھی اتنی اچھی وہ کیسے ہو سکتی ہے سپیکنگ سکلز میں اس نے یہ چھپایا تھا یہ بات اسے پتا چل جاتی ہے جس پر اسے بہت ڈانٹ پڑتی ہے اور پھر ایز اکمپنسیشن ودی کو جا کر دونوں آنٹیز کو بھی سوری کرنا پڑتی ہے جس پر اتنی محنت کر رہی تھی کہ اس کے لینگویج امپروو ویل اب یہ سب ہونے کے بعد پاؤ سیتا جاتا ہے وان کے پاس اور اسے بتاتا ہے وان کرتا ہے کہ تم جو مسٹر پراب کے ساتھ بزنس کرنے والی ہو اس کے پیچھے وہ بلک بزنس کرے گا وہ کیسے illegal hunting کرتا ہے اس سب کے ثبوت اس نے اسے دکھائے لیکن وان وہ یہ سب دیکھ کر ایک دم ڈر جاتی ہے لیکن اسے شک بھی تھا کہ پتہ نہیں یہ نیوز سچی ہے کہ جھوٹی پاؤ نے تو وان پر چھوڑ دیا تھا کہ جو مرضی وہ فیصلہ لے یہ اس کی لائف ہے اس کا بزنس لیکن وان یہ سب کچھ امیجن کرتے ہوئے بہت ڈر جاتی ہے کہ اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو جائے پولیس اسے پکڑ کر لے جائے تو اس کی کیا ریپیٹیشن رہ جائے گی اس کا برینڈ بھی تباہ ہو جائے گا دنیا کے سامنے اب وہ یہی سب کچھ سوچ سوچ کے ڈر رہی ہوتی ہے ایکشلی وہ پہلے بھی ڈپریشن کی پیشنٹ تھی اسے یہ سب سوچ کے بہت ڈر لگتا ہے یہاں پر جائت اس کے پاس آتا ہے اور وہ سارا کا سارا غصہ جائت پر ہی نکال دیتی ہے اس سے کہتی ہے کہ تم میرے اتنا کلوز نہ آیا کرو میں نہیں چاہتی کہ تمہیں میرے کلوز پاؤ دیکھے اور کچھ بھی سوچے ویسے بھی جب میں تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا آپ دکھائی دیتا ہے میں تمہیں لائک نہیں کرتی تم میرے پیچھے چلتے ہو اور پاؤ مجھے لائک نہیں کرتا میں اس کے پیچھے چلتی ہوں اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ تم مجھ سے فاصل آئی رکھو اب وان جتنا کچھ بول گئی تھی جیت تو بہت زیادہ ہرٹ ہو گیا تھا اور اتفاق سے ان کی یہ ساری باتیں وہ غلطی سے وہاں کھڑی ودی سن لیتی ہے وہ جیت کے پاس آتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے کہ میں نے سننے کی انٹینشنز نہیں کی تھی غلطی سے سنا لیکن تمہیں ایک مشورہ دینا ہے میرے ڈیڈ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ جہاں پر آپ کی قدر نہ ہو وہاں پر اپنا پیار ضائع نہیں کرنا چاہیے لیکن جیت آگے سے صرف اتنا کہتا ہے کہ ابھی تم ایک کڈ ہو کڈ کو پیار کا کیا پتا جس دن تمہیں پیار ہوگا نا اس دن تم سے پوچھوں گا کہ یہ اپنے بس میں ہوتا ہے کہ نہیں جیت وان کو لے کر بہت پریشان تھا اور مسٹر پراب کی خطرے کا بھی اسے پتا چل گیا تھا تو وہ یہی بات آ کر پاؤ سے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی اس معاملے میں تم لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں وہ صرف وان کو سیف رکھنا چاہتا تھا ادھر پراب کو دکھا دیں اسے پہلے ہی ان لوگوں پر شک تھا تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کرانے کے بعد اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ سارے لوگ اپس میں ملے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ناٹک کر رہے ہیں اور اسے یہ بھی معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ لوگ اسے اریسٹ کرنے کی پلاننگ میں ہیں اب وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو اپنے گھر ایک دن کھانے پر بلاؤں اور ان کی ٹھیک ٹاک دعوت کریں اب نیکسٹ ہی دے وہ سارے لوگ مسٹر پراب کی گھر دینر پر آ رہے ہوتے ہیں وہ سب اچھے سے رہڈی تھے اور وہ بھی ان کا ٹھیک ٹاک ویلکم کرتا ہے کھانے کی ٹیبل پر بلاتا ہے لیکن جب کھانا سرو ہوتا ہے تو وہ دیکھ کر سارے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ کھانا وائلڈ آنیملز کے میٹ سے بنا ہوا تھا جس میں ایلی گیٹر بھی شامل تھا اور کوبرا بھی ساتھ ہی ساتھ ریئر ٹائپ کے ڈیرز بھی تھے وان تو برداشت نہیں کر پاتیو سے وامٹ ہونے لگتی ہے اب پراب کہتا ہے کہ کیوں نہ کھانے سے پہلے ایک گیم کھیلی جائے اور اس گیم میں وہ لوگ پولیس چور کی گیم کھیلتے ہیں جس میں ہر دفعہ پراب ہی کریمنل نکلتا ہے اور وہ نشانہ کس کو بنانا چاہتا تھا سب سے پہلے تو لان کو جس نے اس کی ٹانگ پر تین مارا تھا اور اس کے بعد وان کو جو اب اس کے ساتھ سے بزنس نہیں کرنا چاہتی تھی اب ایک مومنٹ گیم میں ایسا آتا ہے کہ وہ گیم سے نکل کر بلکل ریل ہو جاتا ہے اور اپنی گن نکال لیتا ہے وہ وان پر گولی چلانا چاہتا تھا لیکن این ٹائم پر پاؤ اسے پکڑ لیتا ہے اس کا پانچ کھانے کی تھوڑی دیر بعد جب مسٹر پراب کو ہوش آتا ہے تو ادھر ادھر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ سارے لوگ چھپ چکے تھے وان تو ایک ادم لیچ کی طرح سے پاؤ کو چپ کی ہوئی ہوتی ہے جبکہ ودی اکیلی سائٹ پر تھی تھوڑی دیر بعد جیت آتا ہے اور وہ ودی کو پروٹیکٹ کرنے لگتا ہے یہاں پر یہی لوکا چھپی کا کھیل چل رہا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی گولی لگتی کوئی پکڑا جاتا اس سے پہلے ہی پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے ایکشلی یہی تو پلان تھا پاؤ کا اور انکل جن تھائے کا پولیس کو ثبوت مل گئے تھے اور کچھ لائیو ثبوت بھی تھے جو کہ ان کی دائننگ تیبل پر پڑے ہوئے تھے illegal hunting کے اب فائنلی وہ لوگ کامیاب ہو گئے تھے اپنے مشن میں اور یہاں پر مسٹر پراب کو سب کے سامنے arrest کر لیا جاتا ہے وہ یہی کہتا ہوا جاتا ہے کہ میں بدلہ ضرور لوں گا اب پراب کا چپٹر ایک دفعہ تو close ہو گیا تھا لیکن وان بہت ڈری ہوئی تھی وہ اس situation میں پہلی دفعہ پڑی تھی اور جس طرح سے وہ پاؤ کو چپ کی ہوئی تھی یہ دیکھ کر دو لوگ بہت چیلس ہو رہے تھے جہت اور ودی اور یہ سارا گچ پاؤ نے ودی کی نظروں میں بھی feel کر لیا تھا well in the end پولیس والے ان سب کا بہت thanks کرتے ہیں اور یہاں پر پاؤ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ animals جن کی بلا وجہ death کر رہے تھے یہ لوگ وہ اپنے بحاف پر کچھ نہیں بول سکتے تھے اس لئے مجھ پر فرض تھا کہ میں ان کا مقدمہ لڑوں کیونکہ پاؤ بہت کائن انسان تھا اس سے nature پسند تھی اور ساتھ ساتھ animals بھی لیکن پولیس ان کو ایک اور بات بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ illegal hunting کا تو ہمیں سراخ مل گیا لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ اسی جنگل سے اٹھتا ہے اور وہ ہے drug trafficking کا لیکن اس کے بیچے کون ہے کون اس سب کا head ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکا دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں ایک surprise اور وہ یہی تھا کہ drug dealing کا head اور کوئی نہیں بلکہ mr.jin تائے تھے اور وہ اپنے ساتھی کو یہی کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ تو ہم بچ گئے ہیں اور پراب کو قربان کرنا پڑا لیکن اگر پاؤ نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا تو اسے بھی راستے سے ہٹانا پڑے گا لیکن میں ویٹ کروں گا کیونکہ مجھے ابھی بھی اس کی ضرورت ہے پاؤ کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے اچھا بننے والے انکل جن کی یہ reality ہے اب جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو وان بہت ڈری ہوئی تھی وہ پاؤ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بار بار تھانکس کر رہی تھی اس نے پہلی دفعہ کسی کو خود پر gun پوائنٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا ان دونوں کو اس طرح سے سویٹ سویٹ سی ٹاک کرتے دیکھ ودی اور جیت دوبارہ سے جیلس ہو جاتے ہیں اور ودی اس کو غصہ آ گیا تھا اب پاؤ کو جیلس کرانے کے لیے وہ جیت کو تھانکس بولنے لگتی ہے کہ دیکھو تم نے میری سرکشہ کی وہاں پر مجھے بہت خوشی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنی دوستی پکی کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ فوریور فرینڈز رہیں گے اب ان کو اس طرح سے فرینڈز بنتا دیکھ کوئی ایک انسان جیلس ہوا تھا اور وہ تھا صرف پاؤ اب وان اور جیت کے چلے جانے کے بعد ودی جان بوجھ کر پاؤ کو اگنور کرتی ہے اور خود سونے کے لیے کمرے میں چلی جاتی ہے کوئی بار بار وہی یاد آیا جا رہا تھا کہ جس طرح سے وان پاؤ کو چپکی ہوئی تھی اور وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا وہ خود سے خود ہی سوال کرنے لگتی ہے کہ مجھے کیوں جیلسی ہو رہی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے جبکہ دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ وان آج کل بہت ڈپریشن میں تھی وہ اپنی ممی کے سامنے اتنا رو رہی ہوتی ہے جب سے اسے پاؤ نے ریجیکٹ کیا تھا وہ خود پر کابو ہی نہیں رکھ پاتی تھی گھر آتی تھی دیر دیر تک روتی رہتی تھی اس کی ممہ کو بہت غصہ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم کیوں ہاری اس جنگلی لڑکی سے تم میں کس چیز کی کمی ہے تم ابھی بھی کوشش کر کے اسے گیم سے باہر نکالو اور پاؤ کو دوبارہ سے جیت لو well اب نیکسٹ ڈے سارے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر لان جان بوچ کر ودی کو چڑھاتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم کل سے کوئی تو ایسی بات ہوئی ہے کہ پاؤ کو آوائیڈ کر رہی ہو اور پھر وہ لوگ ودی کو ہی کہتے ہیں کہ تم اندر جاؤ اور پاؤ کو کھانا دو اب ودی سیدھی سیدھی اوپر تو آ جاتی ہے پاؤ کو کھانا دینے کے لیے کیونکہ وہ کام میں بزی تھا لیکن اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کھانا نیچے رہ کے دروازہ نوک کرنے لگتی ہے لیکن نوک ہوتی ہے سیدھی کی سیدھی پاؤ کے ہارٹ پر اسے بھی یہی موقع شاہیئے تھا وہ گسیر تھا وہ اسے اندر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ تم مجھے کل سے کیوں آوائیڈ کر رہی ہو اگر کوئی کنفیوزن ہے تو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں لیکن ودی آگے سے جھوٹ بول دیتی ہے لیکن پاؤ کو سب بتا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے فیل کیا ہے کل میں تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر پایا اس وقت موقع ہی ایسا تھا کہ میرے پاس وان آگئی میں سوری کرنا چاہتا ہوں ودی ایڈمیٹ تو نہیں کرتی لیکن جب اس نے دیکھا کہ پاؤ سب پہچانتا ہے تو وہ فوراں سے مان جاتی ہے اور اس سے واپس دوستی کر لیتی ہے اب وہ دیکھتی ہے کہ پاؤ کیا کام کر رہا تھا وہ اسے دکھاتا ہے وہ ایک بلڈنگ ڈیزائن کر رہا تھا اس سمیں یہاں پر باتوں باتوں میں وہ پاؤ کو بتاتی ہے کہ میں سکول جایا کرتی تھی لیکن میں ہائی سکول میں ایڈمیشن نہیں لے سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا اور یہاں پر جب پاؤ کو پتا چلتا ہے کہ ودی کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا تو وہ کہتا ہے کہ پڑھائی لکھائی کے لیے کوئی دیر نہیں ہوتی تم جب چاہو اپنی سٹڈیز دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتی ہو اور پھر وہ اپنے موم ڈیڈ سے یہی بات ڈسکس کرتا ہے کہ اس کو کس ٹائپ کے سکول میں ایڈمیشن دیا جائے اور پھر جا کر ودی سے بھی یہی مشورہ ہوتا ہے اب وہ اسے تین چار آپشنز بتاتا ہے سکولنگ کے لیے جس میں سے ایک ٹائپ آف سکول ودی فوراں سے سیلیکٹ کر لیتی ہے لان تو اسے بہت چھیڑتا ہے کہ جب تک تم اپنی پڑھائی فینش کروگی تب تک تو تمہارے مرنے کا ٹائم آ جائے گا اس لیے یہ پڑھائی کس کام کی لیکن اب تو ودی کو چیلنج ہو گیا تھا اب تو وہ ضرور جائے گی اور پھر اس کے سکول کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے جسے وہ پاس کر جاتی ہے اور یہ سن کر پاو کو بہت خوشی ہوئی تھی وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا ودی کی دوبارہ سکولنگ سٹارٹ کرنے کے لیے لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ یہ سکول وان کی ممی کی ایک فرینڈ کا ہے اور وان وہاں پر آئی ہوئی جب ودی کو دیکھتی ہے تو ایک دم سے کہنے لگتی ہے کہ اس کا مطلب ہے اگر تم یہاں پڑھائی کروگی تو تم واپس جنگل اپی نہیں جا سکتی تمہیں لمبا سمیں یہاں رہنا پڑے گا وہ تو بہت ڈر گئی تھی کہ کب اس ودی سے جان چھوٹے گی ساتھی ساتھ اسے مشورے دینے لگتی ہے کہ میرے ذہن میں بہت اچھے اچھے بورڈنگ سکولز ہیں جو نیچر کے قریب ہیں ایسی جگہوں پہ جیسا کہ جنگل ہوتا ہے تمہیں تو ایسی جگہیں پسند ہیں نا لیکن فوراں سے پاؤ اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں خود ودی پر نظر رکھنا چاہتا ہوں کہیں بورڈنگ میں نہیں بھیجنا چاہتا یہ رزق ہی ہو سکتا ہے کہاتے ہیں کہ وان کو ریالائز ہو جاتا ہے کہ اس نے جیت کے ساتھ اچھا برطاف نہیں کیا تھا اب وہ شرمندہ ہوتی ہے اور اسے منانے کے لیے ساتھ بہت ساری گفٹس بھی لے کر جاتی ہے جیت کیا کرتا ان دی اینڈ اسے ماننا ہی پڑتا ہے لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے لیکن وان جسے اس کی فیوریٹ چوکلٹ کہہ رہی تھی وہ اس کی فیوریٹ تھی ہی نہیں ہر ٹائم تو اس کا مائن پاؤ پر لگا رہتا تھا جیت کی پسند نہ پسند اسے بھول جاتی تھی ادھر ہمیں ودی کو دکھاتے ہیں وہ ایک دم ریڈی ہو کر آ جاتی ہے سکول جانے کے لیے نئے یونیفارم میں وہ بہت سندر لگ رہی تھی ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے اور بیسٹ ویشز کے ساتھ اسے سکول بھیج دیتے ہیں اب پاؤ سکول جاتے ہوئے بلکل ایک نئے جانے والے بچے کی طرح اسے ہر چیز انسٹرکٹ کرتا ہے کہ تم نے شرارتے نہیں کرنی کلاس میں سونا نہیں ہے ودی کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پی جی میں جا رہی ہے ویل اب ودی جا کر اپنے کلاس روم میں بیٹھ جاتی ہے ابھی بھی پاؤ کو تسلی نہیں ہو رہی تھی تو وہ چوری چوری پیچھے اندر آتا ہے اور دور سے چپک کر اسے دیکھنے لگتا ہے کہ وہ کہیں مس بیہیف تو نہیں کر رہی کہیں نروس تو نہیں ہو گئی لیکن ساتھ ہی وہ ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں ودی اسے نہ دیکھ لیں اب جیسے ہی لیکچر اوور ہوتا ہے کچھ گرلز ودی کے پاس آتی ہیں پہلے تو اس کی ایج کی وجہ سے اس کا مزاق اڑاتی ہیں کیونکہ وہ ان سے بڑی تھی اور پھر اسے آفر کرتی ہیں کہ تم ہمارے گینگ میں شامل ہو جاؤ اگر ہمارے گینگ میں شامل ہوگی تو تمہیں سپیشل پروٹوکول بھی ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم تین دن ہمارا ہومورک کروگی ہم تینوں کا اب ودی کہاں ان کے ہاتھ آنے والی تھی وہ تو بہت چالاک تھی انکار کر کے چلی جاتی ہے لیکن اس کے بعد لنچ کے ٹائم پر وہ اسے بہت تنگ کرتی ہیں اس کی ڈرنک کو خراب کر دیتی ہیں لیکن ودی بھی سارا سپرے انہی کے اوپر کر دیتی ہے اور اسی بات پر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے اب کینٹین میں سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اوپر سے ٹیچر آتا ہے تو وہ لوگ بھاگ جاتی ہیں صرف ودی پھنس جاتی ہے جبکہ ودی کو چھوڑ کر جب پاؤ واپس آتا ہے تو اس کے گھر پر وان کی ممی آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دیکھو جب سے تم نے میری بیٹی کو ریجیکٹ کیا ہے اس کا تو کوئی حال ہی نہیں اس نے رو رو کر خود کو آدھا کر لیا ہے وہ پہلے بھی ڈپریشن کی پیشنٹ رہی ہے اور اب تمہارے اس برطاف کی وجہ سے تم ودی کو بہت توجہ دیتے ہو اور اس کو اگنور کرتے ہو وہ بیمار ہوتی جا رہی ہے ادھر ودی اپنے سکول میں باسکٹ بال کھیل رہی ہوتی ہے کہ وہی گینگ والی گرلز اس کے پیچھے آتی ہیں وہ اسے بال سے ٹکرانا چاہتی تھی لیکن ودی انہی کی طرف وہ بال کک کر دیتی ہے اب وہ جب اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو ودی کے بارے میں انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا وہ ان تین لڑکیوں کو ایٹ اٹھا ٹائم اتنا ٹھوکتی ہے کہ ان کا مار کھا کھا کے برا حال ہو جاتا ہے لیکن قسمت خراب اینڈ ٹائم پر ٹیچر آ جاتا ہے اور وہ گرلز نا ٹک کرنے میں سب سے آگے تھی معصوم بن جاتی ہیں اور ودی اکیلی کو پھلسا دیتی ہیں اب ودی کو صحیح ہوتے ہوئے بھی ٹیچر کے سامنے سوری کرنی پڑتی ہے ودی ویسے بہت چالاک تھی لیکن اس معاملے میں انہیسٹ تھی اب گھر جا کر یہ سب کچھ وہ پاؤ سے بھی شیئر کرتی ہے لیکن پاؤ سے کہتا ہے میں بھی سکول ٹائم سے گزرا ہوں یہ سارا کچھ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا دیکھو جس میں زیادہ برداشت ہوتی ہے وہ بھی بہت سٹرونگ انسان ہوتا ہے اور اس طرح سے تمہیں لائف میں ایکسپیرینس بھی ملے گا طرح طرح کے لوگ دیکھنے کو ملیں گے اب شام کو جیت اپنے فیس بک پر دیکھتا ہے کہ ودی نے بھی اپنا پروفائل بنایا ہوا ہے وہ اسے ایڈ ریکویسٹ پیشتا ہے اور وہ دونوں تھوڑی دیر چیٹ کرتے ہیں جیت بس یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ فرسٹ ڈے سکول میں کیسا رہا اب اس کے بعد روزانہ سے ودی سکول جاتی تھی وہ پڑھائی میں کافی اچھی تھی اور ٹیچر کو اس کی سب سے اچھی بات یہی لگتی تھی کہ وہ کوسچنز کرتی تھی بہت سوچتی تھی کافی ایکٹیو رہتی تھی لیکن اس میں ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ جب اسے ہسٹری کی گلاس میں نیند آتی تھی تو وہ نیند پر کابو نہیں رکھ پاتی تھی ایک دفعہ وہ سو جاتی ہے اور اس بات پر ٹیچر اسے پنشمنٹ دیتی ہیں اب وہ گھر آ کر پاؤ سے یہی شکایت کرتی ہے کہ مجھے یئرز یاد نہیں ہوتے وہ اس سے سمجھاتا ہے کہ کس طرح سے یاد کرنے چاہیے اپنے امیجنیشنز کے ساتھ اپنے مائنڈ میں یئرز کے ساتھ کچھ پکچرز امیجن کرو ویل ان شارٹ پاؤ اس کی سٹیڈیز میں بھی بہت ہیلپ کیا کرتا تھا ودی سٹیڈیز میں اچھی تو بہت تھی لیکن بہت زیادہ ہومورک سے وہ اکثر تنگ آ جاتی تھی اور پاؤ کو اسے زبردستی بٹھا کر پڑھانا پڑتا تھا اب ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ہی گینگ والی لڑکی کلاس میں سو جاتی ہے یہاں پر ودی اس کی ہیلپ کرتی ہے ٹیچر سے پکڑے جانے سے بک آگئے کر کے اسے چیٹنگ کراتی ہے اب وہ گرل حیران تھی کہ ودی نے میرے ساتھ اچھا برطاف کیا میں نے تو ایک دو دفعہ اسے غلط پھنسایا تھا اور ودی کی اسی اچھائی کی وجہ سے وہ ودی کو اپنی فرینڈ بنا لیتی ہے انفیکٹ ودی اسے کہتی ہے کہ فرینڈ نہیں ہماری ایج میں ڈیفرنس ہے کیوں نہ تم لوگ مجھے دیدی بولا کرو اور وہ تینوں گرلز فوراں سے مان جاتی ہیں اور وہ پہلی فرینڈز تھی جو اس کی سکول میں بنی تھی اور بس پھر کیا تھا اس کے بعد اس کا سکول میں مان لگا ہی رہتا ہے اب آنٹی کے کہنے پر پاؤ تھوڑا شرمندہ ہوا تھا اور وہ وان کو اپنے ساتھ لنچ پر لی کر جاتا ہے اس کے ساتھ سمیں بیتانا چاہتا تھا کیونکہ ودی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہوئے وہ اسے زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا تھا یہ سب وہ آنٹی کے کہنے پر کر رہا تھا لیکن اگر اس کے دل کی بات کرے تو اس نے دل میں وان کو ایک فرینڈ سے اوپر کوئی جگہ بھی نہیں دی ہوئی تھی ادھر ودی کی چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے وہ ویٹ کر رہی تھی ابھی پاؤ نہیں آیا تھا پاؤ یہاں پر وان کو کہتا ہے کہ باتوں باتوں میں میں ٹائم ہی بھول گیا اب مجھے جلدی سے ودی کو لینے جانا پڑے گا اسی لیے وہ آدھا کھانا بیچ میں چھوڑ کر جا رہا تھا وان اوپر یوپر سمائل کرتی رہتی ہے لیکن بعد میں ویٹریس پاؤ کو آواز دیتی ہے وہ جا کر دیکھتا ہے تو وان کو پتا بھی نہیں تھا اس نے ایک نائف سے اپنے ہاتھ کو گھال کر لیا تھا اب پاؤ پریشان ہو جاتا ہے اور فوراں سے اسے ہسپٹل لے جاتا ہے جبکہ ودی کو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ تمہیں ڈرائیور لینے کے لیے آئے گا تم نے یہاں سے کہیں پہ بھی نہیں جانا گھر تو سکول سے بہت دور تھا ڈرائیور کو دیر ہو جاتی ہے ودی ویٹ کرتی رہتی ہے اتنے میں وہاں پر جیت نظر آتا ہے جیت کا کیفے اس سکول سے کافی قریب تھا وہ اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ تم میرے کیفے چلو اور اس کے بعد میں تمہیں گھر ڈراب کر دوں گا اب یہی بات ڈرائیور کے تھو پاؤ کو پتا چلتی ہے کہ وہ جیت کے ساتھ چلی گئی ہے تو اسے سن کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ فوراں سے جیت کے کیفے پر جانے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پاؤ جیلس ہوا تھا کہ جیت کا کیا کام ودی کے سکول پر جانے کا ادھر ودی جب جیت کے کیفے جاتی ہے تو وہ دیکھ کر سرپرائز رہ گئی تھی کہ یہاں پر اتنا بڑا گارڈن تھا اور نیچر کا بہت اچھا کیال رکھا گیا تھا ساتھ ہی ساتھ جیت اسے بہت اچھا شیک بھی پلاتا ہے اور کیک بھی کھلاتا ہے جیت اسے بتاتا ہے کہ یہ جگہ یہ ریسٹوران اس کی ماما نے پلان کیا تھا لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ تب تک بنا ہی نہیں تھا اس کے بعد وہ اس جگہ کو اسی لیے اتنی امپارٹنس دیتا ہے کیونکہ یہاں سے اس کے ماما کی یادیں جوڑی ہوئی تھیں اب یہی پر کھڑے کھڑے اس کو ایک نوٹس ملتا ہے اور وہ یہی تھا کہ اس جگہ کو خالی کرنا ہے کیونکہ یہاں پر اس کے ڈیت نے ایک بہت بڑا پلازا بنانا تھا اب یہ دیکھتے ہی جیت کو غصہ آ جاتا ہے اتنے میں پاو بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور وہ پاو کا گریبان پکڑ کر اسے لڑنے لگتا ہے کہ تم اور میرے ڈیڈ دونوں اس پروجیکٹ پر اکٹھے ہو اور اس جگہ کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہو تم جانتے ہو نا مجھ اس جگہ سے بہت لگاو ہے اپنی ممی کی وجہ سے یہاں پر پاو اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم مجھے غلط نہ سمجھو میں تمہاری فیلنگز کو ہرٹ کروں گا اس کا مطلب ہے تم نے مجھے کبھی دوست بھی نہیں سمجھا میں نے تمہارے ڈیڈ سے کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اس پروجیکٹوں کہیں اور موو نہیں کرا رہے ابھی بھی سمع ہے میں ان کو کنونس کر لوں گا لیکن جیڈ کہتا ہے کہ تم چھوڑو میں خود ہی بات کروں گا اور اس کے بعد وہ اپنے ڈیڈ کے آفیس جاتا ہے اور ان کا کافی جگڑا ہوتا ہے ڈیڈ اسے کہتے ہیں کہ بے شک کی جگہ تمہاری ممی نے خریدی ہوگی لیکن لیگلی یہ اب میرے نام پر ہے اور تمہیں ایک رینٹر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو وہ چند ملینز کی پروپرٹی ہے جس کو میں ہزاروں ملینز میں کنورٹ کرنے جا رہا ہوں کچھ تو اکل سے کام لو اگر تم شرافت سے موو کرتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ہم کورٹ میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے ادھر ودی کو سارا راستہ بہت ٹینشن ہوتی رہتی ہے وہ گھر آ کر بھی پاؤ کا سر کھا جاتی ہے یہی کہہ کر کہ جیت کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا اس کے ڈیڈ میں اور اس میں لڑا ہی نہ ہو گئی ہو اب تو پاؤ بہت جیلس ہو گیا تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اتنی جیت کی فکر کیوں ہو رہی ہے فرینڈ تو وہ میرا ہے میں تو نہیں تڑپ رہا اور تم کیوں اتنی بیچان ہوتی جا رہی ہو ایکشلی پاؤ کو مس انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی کہ جیسے ودی جیت کے لیے فیلنگز رکھتی ہے وہ اسے انڈیریکٹلی سمجھانے لگتا ہے کہ دیکھو تمہاری عمر بھی کم ہے صرف نائنٹین یئرز کی ہو ٹھیک ہے جوانی میں ایسی فیلنگز آتی ہیں انسان اٹریکشن فیل کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو کابو میں رکھو یہ تمہارا سٹڈیز کا ٹائم ہے مزر جیت نے بہت زیادہ ڈرنک کیا ہوا تھا اور وہ وان کو اپنے گھر پر بلاتا ہے وہ آتی ہے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بار بار ایک کی ضد کیا جا رہا تھا کہ آج تم کہیں نہ جاؤ آج میرے پاس رہو وہ اسے ڈرنک ہو کر کس بھی کرنا چاہتا تھا لیکن وان اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے وہ بار بار اسے روکتا ہے لیکن وان صرف اتنا ہی کہتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے کہ جب کل تم ڈرنک نہیں ہوگے تب مجھے کال کرنا تب میں آؤں گی جیت کا موڈ آف تھا لیکن جب اس کو ایک نوٹیفکیشن آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ودی نے اس کو فیس بک پر ایک پوسٹ کر کے چیئر اپ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے لیکن ساتھی ساتھ کوئی اور یہ پوسٹ دیکھ کر جیلس ہو گیا تھا اور وہ تھا پاؤ وہ حیران تھا کہ یہ اور ودی دونوں کب سے فیس بک پر بھی اٹیچ ہو گئے لیکن پھر وہ اپنے دل کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جا کر ودی کو سمجھاتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنے ورڈز واپس لیتا ہوں ٹھیک ہے اگر تمہیں جیت میں انٹرسٹ ہے تو کوئی بات نہیں میں کوئی راستے کی دیوار نہیں بنوں گا لیکن تم نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپانا اب ودی یہ سن کر حیرانتی وہ اسے کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جیت کو لائک کرتی ہوں لیکن صرف ایز ای فرنڈ اس سے زدہ اور کوئی فیلنگز نہیں ہیں اب یہ سن کر پاؤ کی فیس پر سمائل آتی ہے اس کی سٹریس دور ہو جاتی ہے لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ دیکھو لائف میں ایسا موقع آئے گا کہ تمہیں کبھی پیار ہوگا لیکن جس سے بھی ہو سب سے پہلے تم نے مجھے بتانا ہے اس کے بعد ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ ودی اس سکول میں صرف ٹرائل سٹیڈیز کے لیے گئی ہوئی تھی ٹرائل پیڈیٹ اوور ہو گیا تھا اور وہاں پر اس نے بہت سارے فرنڈز بنائے تھے پاؤ کہتا ہے کہ تم جہاں بھی جاتی ہو ہر جگہ پر تم سینٹر آف اٹریکشن ہوتی ہو یہ بات میں سمجھ چکا ہوں اور پھر اس کو ایک اور سکول میں لے کر جاتا ہے جہاں پر نیچر کی بہت کلوز ٹپیکل نہیں بلکہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ایڈیوکیشن کی جاتی تھی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز سے اور ایکڈیمک سے ہٹ کر اور اس کے بعد پاؤ جاتا ہے جیت کے پاس اسے سوری کرتا ہے اسے کام ڈاؤن کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے ڈیٹ کو بھی جا کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ دونوں کو آپس میں بیٹھ کر معاملہ انڈرسٹیننگ کے ساتھ سولف کر لینا چاہیے لیکن ان دونوں باپ بیٹا کی آپس میں بنتی ہی نہیں تھی یہاں پر پھر سے جیت آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بہت بڑے ہیں کچھ نہیں سمجھنے والے اتنے میں پاؤ کو ایک امرجنسی کال آتی ہے ودی کے سکول سے اس کی ٹیچرز نے اسے بلوایا تھا پاؤ کو لگا تھا کہ اس نے یقیناً کوئی شیطانی کی ہوگی لیکن بعد میں سارے کے سارے گھر والے بھی اسے یہی دیکھ رہے تھے کہ آج یہ کون سنگل کھلا کر آئی ہے پر پھر پتا چلتا ہے کہ ایکسٹیوز نے بہت اچھا کام کیا ہے ایک ڈرائنگ بنائی تھی ایک زبردست سکیچنگ اپنی آرٹ کی کلاس میں کی تھی اور وہ تھی پاؤ کی اس کی ٹیچرز حیران تھی یہ دیکھ کر کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پروفیشنل آرٹیسٹ ہے اگر اس پر تھوڑی سی توجہ دیں ابھی پر وہ اتنا ہی خوش ہوتا تھا یہاں پر ودی کو پہلی دفعہ اس کے لیے فیلنگز آنے لگتی ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا دوپر تاوہ میں اڑ رہا ہے چاند آسمان پر زیادہ بڑا ہو گئے ہیں اور ہر طرف گانے بج رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا تھوڑی دیر بعد سارے لوگ اسے ہوش میں واپس لاتے ہیں اور پھر وہ ایکسکیوز کر کے چوری چوری کمرے میں چلی جاتی ہے کمرے میں جیسے ہی پہنچتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا پاؤ میرے کھلوز آیا تھا میری ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تھی یہ مجھے کیا ہو رہا ہے یہ کیا فیلنگ ہے یہ تو سمجھ نہیں آئی تھی لیکن وہ خوش بہت ہوئی تھی کہ انکل جن تائی کا ڈرگ ڈیلر کسی وجہ سے گھائل ہو کر اب چھپنے کے لیے انہیں کے گھر پر آیا ہوا ہے انکل جن تائی اسے کہتے ہیں کہ بی کیرفل کیونکہ آج کل میرا بیٹا بھی یہی رہ رہا ہے انکل جن کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی جیت کو سمجھا سکتا ہے تو وہ صرف وان ہی ہے انہیں پتا تھا میرے بیٹے کا اس پر کرش ہے وہ وان کو کہتے ہیں کہ پلیز اسے سمجھانے کی کوشش کرو ہماری بزنس میں فائدہ یہی ہے کہ وہ اس ریسٹوران کو چھوڑے اور وہاں پر پلازہ بنانے دے ادھر جیت بھی اپنی پلاننگ سٹارٹ کیے بیٹا تھا ڈیڈ تو مانے گے نہیں تو وہ انوائیمنٹل کنزرویشن ڈیپارٹمنٹ سے کونٹیکٹ کرتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ کرنے کا پلان کرتا ہے کیونکہ وہاں پر کئی ہنڈرڈ یئرز اولڈ ٹریز بھی تھیں اس کے گارڈن میں جوب چوب کر دی جائیں گی وان بھی اسے سمجھانے کیلئے آتی ہے لیکن وہ فوراں پہچان گیا تھا کہ یہ سب کرنے کے لیے اس کے ڈیڈ نہیں وان کو بھیجا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے ہر ڈیفکل ٹائم میں میں تھا جو تمہارے ساتھ کھڑا تھا اور میرے مشکل سامنے میں تم میرے ساتھ نہیں ہو یہی سے پہچانا جاتا ہے کہ کون فرینڈز ہیں ادھر ودی آج کل سب سے پوچھ رہی تھی کہ اگر کسی کو دیکھیں اور اسے دیکھ کر دل زور زور سے تھڑکنے لگے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کو ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اس کا مطلب ہے تمہیں اس سے پیار ہو چکا ہے اور یہ سنتے ہی وہ مرد کر دیکھتی ہے تو وہاں پاؤ کھڑا تھا اسے دیکھ کر وہ اور بینروس ہو جاتی ہے اب جب ودی سکول جاتی ہے تو وہاں پر بھی وہی پرابلم تھا ہر جگہ پر ایون کی ٹیچر اور دوسرے سٹوڈنٹس میں بھی اسے پاؤ ہی نظر آنے لگتا ہے ودی ہنٹر بننا چاہتی تھی تو اس کی ٹیچر اسے اپنے ساتھ انوائیمنٹل کنزرویشن ڈیپارٹمنٹ میں لے کر جاتی ہے تاکہ وہ وہاں پر کچھ ایکسپیرینس آسل کر سکے اب جیت بھی اپنے ایشو کے سلسلے میں وہی پر ہی آیا ہوا تھا ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے پاؤ نے بھی آج کلوڈی کی عجیب عجیب حرکتوں کو نوٹس کیا تھا جب وہ نیٹ پر سرچ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہی تو گرلز کی پیوبرٹی کی ایج ہوتی ہے اور اسی بیچو بیچ موڈ سوئنگز ہونا ایک عام سی بات ہے اب ایز اگارڈین اسے یہی مشورہ ملا تھا کہ وہ اس کا فرنڈ بن جائے تاکہ اس کے من میں آئی کوئی بھی بات وہ اس سے نہ چھپائے اس نے ودی کے ریٹ سے وعدہ جو کیا تھا اس کا اچھے سے خیال رکھے گا تو وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے جا کر اس سے ہر بات شیئر خود سے کرانی چاہیے اور وہ جلدی میں بھاگتا ہوا ودی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے لیکن آگے اس کے دونوں فرنڈز بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر وان ایک دفعہ سلپ ہوتی ہے اور اس کی اور پاو کی گس ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر ودی کو اتنا حصہ آتا ہے وہاں کر وان کے بال نوچتی ہے اور ان گرلز کے بیچ بہت بڑی یود ہو جاتی ہے وائز بہت مشکل سے ان کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن یہ دیکھ کر وان کو کنفارم ہو گیا تھا کہ ودی پاو کے لیے فیلنگز رکھتی ہے تب ہی تو وہ اتنی جیلس ہوئی ہے لیکن جید اسے سمجھاتا ہے کہ اب اگر تم نے کوئی بھی الٹی سی دی پلاننگ کی ودی کے خلاف تو اس دفعہ میں تمہیں نہیں بچانے والا لیکن وان کہتی ہے مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے دیکھنا آپ کی بار میں کچھ ایسا کروں گی کہ پاو خود سے ودی کو پنش کرے گا اندر پاو ودی سے جا کر پوچھتا ہے کہ آج کل تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کیوں اُلٹی سی دی حرکتیں کر رہی ہو لیکن وہ اس کی بات بھی نہیں سنتی اور کمرے میں چلی جاتی ہے پاو اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے بہت دروازے پر نوک کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی تب اس کی سٹیپ ماؤں وہاں پر آتی ہے اور آنٹی بوا ودی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے وہ اتنی سویٹ تھی وہ اس سے اتنی اچھی اچھی باتیں کرتی ہے کہ ایک دفعہ ودی کا موڈ بہت سیٹ ہو جاتا ہے وہ جا کر پاو کو بھی یہی سمجھاتی ہے کہ دیکھو وہ بڑی ہو رہی ہے اب اس کو سپیس چاہیے ہر معاملے میں ہر بات وہ تم سے نہیں کر سکتی اب اگلے دن ودی کو دونوں بوائز اٹھاتے ہیں اور گاڑی سے نکال کر ایک جگہ پر پھینک کر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے گھر پر بہت تنگ کیا ہوا ہے اس لیے ہم تمہیں یہاں پر پھینک کے جا رہے ہیں اور یہ پاو کا آرڈر ہے وہاں تھوڑا گھوم پھر کر ودی دیکھتی ہے تو پاو کھڑا ہوا تھا پاو سے بتاتا ہے کہ یہ سب ایک پرینک تھا ایکشلی یہاں پر ہم ایک سکول بنا رہے ہیں نیچر کے قریب یہ پروجیکٹ تھا جو اس کی ممی کا خواب تھا اور اب وہ پورا کرنے والا تھا وہ کہتا ہے کہ یہاں پر بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بچوں کو ایڈوکیشن دی جائے گی اور وہ چاہتا تھا کہ اندین ودی بھی یہی پر ہی ایڈمیشن لے آج تو جب وہ پاو کو دیکھتی ہے تو اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ اسے واقعی پیار ہو گیا ہے وہ گھر آتی ہے اور پھر اچھے اچھے سے کپڑے پہنتی ہے وہ پاو کے سامنے زیادہ سے زیادہ سندر دکھنا چاہتی تھی بہت اچھے سے ڈریس اپ ہو کر میک اپ کر کے اب وہ بہت اچھے سے ڈریس اپ ہو کر اور تھوڑا سا میک اپ کر کے جب نیچے آتی ہے تو ہر کوئی اسے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے وہ بہت سندر لگ رہی تھی اور پاو نے بھی اس کی تعریف کی تھی اس کے بعد نیکسٹ سین میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ ودی اور جیت کاج کلامنا سامنا ہوتا رہتا ہے انوائرمنٹل کنزورویشن ڈپارٹمنٹ میں ہی اور ایک دفعہ تو جیت اور اس کے ڈیڈ کا سب کے سامنے یود کا اعلان بھی ہو جاتا ہے وہ دونوں اپنی بات پر اڑ گئے تھے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی پاو جا کر جیت کو شاند کراتا ہے کہ دیکھو رکو ایسے نہ کرو ہم تمہارے ڈیڈ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کوئی بیچ کا راستہ نکالیں گے لیکن جیت اس ٹائم پر بہت ہوت ٹیمپرڈ ہو چکا تھا لیکن یہاں پر ودی اس کا ساتھ دیتی ہے بلکہ پاو کو بھی کہتی ہے کہ وہ تمہارا فرینڈ ہے اور بلکل صحیح کہہ رہا ہے تو اس سمجھے تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اوپن لی اس کے ساتھ کھڑے ہو اور اسی بات پر ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے اور جب وہ گھر آتے ہیں تو الگ الگ آتے ہیں اور ان کا موڈ بھی آف تھا ایک دفعہ لان ودی کو چھیڑتا ہے کہتا ہے تم نے مجھ سے ایک دھوہ پوچھا تھا دل دھڑکنے لگے کہیں تمہارا پاو کو دیکھ کے منائے جبکہ ودی چاہتی تھی کہ پاو اس کو آ کر منائے اور وہ دونوں اسی طرح سے الٹے سیدھے ہو کر ٹائم گزار رہے تھے ایک دوسرے کا ویٹ کر رہے تھے لیکن کوئی بھی منانے کے لیے نہیں آتا اور اگلے دن دائننگ تیبل پر ان کی ٹھیک تھا کہ یود ہو جاتی ہے پوری فیملی کے سامنے پاو کو غصہ آ رہا تھا کہ ودی کیوں اتنی جیت کی سائیڈ لیتی ہے لیکن ودی کا کہنا تھا کہ وہ بلکل کریکٹ ہے اور مجھے اس کی سائیڈ لینی بھی چاہیے بلکہ تمہیں بھی لینی چاہیے اب اگلے دن جیت بہت سارے لوگوں کو لے کر اپنے ڈیڈ کے آفیس کے سامنے پروٹیسٹ کرنے لگتا ہے ودی بھی اسی پروٹیسٹ میں چلی جاتی ہے اب انکل کے ساتھ اوپر وان اور پاو کھڑے ہوئے تھے یہاں پر وان موقع پا کر پاو کو بہت بھڑکاتی ہے کہ دیکھو ودی تمہارے ساتھ نہیں کھڑی سنبھالتا ہے سائٹ پر کرتا ہے لیکن اسے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون تھا اسے لگاتا کہ جیت تھا اب یہ دیکھ کر تو وان کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ انکل جن کو کہتی ہے کہ آپ تو حد ہو گئی آپ کو ایسے پروٹیسٹرز پر شیلنگ نہیں کرانی چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی میرے انڈرلنگ نے کیا ہے میں نے کوئی ایسا آرڈر نہیں کیا لیکن وان اب جیت کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یقین کرو مجھے اس سب کا نہیں پتا تھا اب میں اوپن لی تمہارے ساتھ ہی کر رہی ہوں جبکہ ودی جب گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ پاؤ کو اس کی کوئی فکر نہیں پاؤ تو اسے دیکھنے بھی نہیں آیا اس کا بہت موڈ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب تمہیں اسے ضرور بدلہ لوں گی اور وہ لان کو پکڑ کر کسی طرح سے اس کی ایک ویکنس اگلواتی ہے اور اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ویکنس فراغ ہے جب وہ نہا رہا ہوتا ہے تو اس کے واش روم کے اندر بہت سارے فراغز چھوڑ دیتی ہے جسے دیکھ کر پاؤ کی بہت بینڈ بج گئی تھی ویل اب یہاں پر بہت تماشا ہوتا ہے بہت مشکل سے فراغز ان کے کابو میں آتے ہیں لیکن پاؤ بہت ہرٹ ہو گیا تھا وہ ودی کے پاس آتا ہے اور یہاں پر ودی کو پتا چلتا ہے اس کے پکڑنے کے سٹائل سے کہ واقع یہ تو پاؤ تھا جس نے مجھے ٹیر گیس شیلنگ سے بچایا تھا وہ کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہے تم میرے بارے میں یہ سوچتی ہو کہ میں ایک برا انسان ہوں آج مجھے تم میں شدید disappointment ہوئی ہے اب یہ سب سننے کے بعد ودی کو بہت دکھ ہوا ہے اپنی حرکتوں پر اور بہت شرمندہ بھی ہوتی ہے ادھر پاؤ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش میں لگا رہتا ہے وہ سارے انویسٹرز اور شیئر ہولڈرز سے ملتا ہے اور انہیں نئے پروجیکٹ کے لیے رازی کر لیتا ہے اور یہی پروجیکٹ پھر وہ انکل جن کے سامنے بھی رکھتا ہے مجبوراً انہیں بھی ماننا ہی پڑے گا اب وان آ کر جیت کو بتاتی ہے کہ کل ایک پریس کانفرنس ہے اس میں آپ لوگ بھی آ جانا تاکہ میڈیا کا پریشر بن سکے وہاں پر جیسے ہی ودی آتی ہے تو وان کو باتوں ہی باتوں میں پتہ چلتا ہے کہ ودی کی اور پاؤ کی لڑائی ہوئی ہوئی ہے وہ سوچتی ہے کہ یہی موقع ہے جلتی پر تیل پھینکنے کا ودی بہت شرمندہ تھی ایک دفعہ وہ ہمت کر کے پاؤ سے بات کرنا چاہتی تھی سوری کرنے کے لیے لیکن وہ اس کی بات بھی نہیں سنتا اب نیکسٹ ڈے پریس کانفرنس کے لیے لوکل اور انٹرنیشنل سارے میڈیا اکھٹے ہوئے ہوئے تھے لیکن اسی پریس کانفرنس کے بیچوں بیچ جیت ودی اور ان کے سارے ساتھی بھی آ جاتے ہیں جو پروٹیسٹرز تھے یہاں پر وہ لوگ ودی سے question کرنے لگتے ہیں کہ آپ ہی وہ لڑکی ہیں جو جنگل سے آئی ہیں آپ کی کیا ایڈیولوجی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ protest کر رہے ہیں لیکن ایکشلی وہ لوگ انگلیش میں question کر رہے تھے وہاں یہاں پر آتی ہے اور سب کو کہتی ہے یہ لڑکی انگلیش نہیں جانتی پڑی لکھی نہیں ہے یہ سارا کچھ اس نے ودی کی insult کرنے کے لیے کر آیا تھا لیکن یہاں پر ودی کچھ باتوں کے انگلیش میں جواب دے دیتی ہیں اور باقی اپنی local language میں بولتی ہے سب حیران رہ گئے تھے اس نے خود کو proof کر رہا تھا جس طرح کی باتیں کر رہی تھی وہ کافی sensible لگ رہی تھی اب فائنری پاو ان سب کے بیچوں بیچ ایک settlement کرا دیتا ہے اس نے project ایک different طریقے سے design کیا ہوا تھا جس کو اس نے نام دیا تھا a jungle in the city اس سے وہاں کی nature پر کوئی effect نہیں ہونے والا تھا انہوں نے ساری building کی designing اس طرح سے کی کہ nature کو کوئی harm نہ پہنچے اب باقی سب مسئلے تو حل ہو گئے تھے اب press conference کے بعد وان ان journalist کو پیسے دے رہی تھی جنہوں نے ودی سے question کیے تھے لیکن جیت اسے دیکھ لیتا ہے اور ساتھی ساتھ پاؤ بھی وہاں پہنچ گیا تھا اب وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی پاؤ سے اکیلے میں سمجھاتا ہے کہ وان تم نے بہت گری ہوئی حرکت کی ہے تمہیں کیا فائدہ ملے گا ودی کو ایسے دنیا کے سامنے نیچہ دکھا کر لیکن وان کہتی ہے وہ ہے ہی نیچی وہ مجھ سے نیچے ہے لیکن تم کیوں اسے مجھ سے برابر value دیتے ہو مجھ میں ایسی کیا کمی ہے کہ تم اس کو زیادہ importance دیتے ہو اب پاؤ کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہوا تم ایسا سمجھتی ہو خود کو کس نے کہا ہے کہ ہم شہر کے لوگ گاؤں والوں سے زیادہ اوپر ہوتے ہیں ہمیں ان پر کوئی superiority نہیں ہے ہمارا way of thinking ہی different ہے تم اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے یہ کہہ کر وہ چلا چاہتا ہے ودی بھی پاؤ سے ملنا چاہتی تھی وہ اسے آواز بھی دیتی ہے اس کے پیچھے بھی بھاگتی ہے لیکن وہ اس کے لئے رکتا ہی نہیں ہے اب وہ جیت کے ساتھ اس کے ریسٹوران پر آتی ہے وہ اسے تھوڑا بہت کھانا کھلانا چاہتا تھا اتنے میں وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پہ پاؤ بھی آیا ہوا ہے وہ بھاگتی ہوئی جاتی ہے اسے روکتی ہے اور پھر وہ ساری باتیں بولتی ہے جو اس نے غلط کی تھی اس کو ایک ایک غلطی ریالائز ہو گئی تھی وہ روتی جاتی ہے اور اسے سوری کرتی جاتی ہے اندین پاؤ کہتا ہے جو سب باتیں تم نے کہیں وہ ٹھیک ہیں تم نے ایک بات نہیں بولی کہ میں تمہارے لئے ہمیشہ پریشان رہتا ہوں کیا یہ تمہیں پتہ ہے یہ تمہیں ریالائز ہے اور پھر اسی بات کے ساتھ ہی ان دونوں کی صورہ ہو جاتی ہے جبکہ وان روتی دھوتی اب جیت کے پاس آتی ہے جیت کہتا ہے آخر کب تک کب تک تم مجھے پاؤ کا بیک اپ بنا کر رکھو گی جیت پر مشکل ٹائم آیا تھا لیکن وان نہیں رکی تھی آج وان کے دل پر بھی پتھر بیٹھ چکے تھے وہ کہتا ہے کہ تم رہنا چاہو تو رہو میں نہیں تمہارے ساتھ رہوں گا جیت نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وان ایسا دن نہ آ جائے تم میرے پاس آؤ اور میں تمہیں ریجیکٹ کر دوں شاید آج ایسا ہو چکا ہے تو اب پاؤ اور ودی دونوں کی صلاح ہو چکی تھی یہاں پر سب حیران تھے کہ ودی کو انگلیش بولنا کیسے آتی ہے تو وہ سب کو بتاتی ہے کہ جب وہ جنگل میں رہتی تھی وہاں پر اکثر فارنرز آیا کرتے تھے جو اس کے گھر پر ہی ہوم سٹے میں رہتے تھے اور بس اسی طرح سے اس نے اور اس کے دیڈ نے انگلیش میں کمیونیکیٹ کرنا سیکھ لیا تھا اتنے میں وہاں پر جیت آجاتا ہے وہ پاؤ کو سائٹ پر لے کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب سمیں ہو تو میں نے تم سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے لیکن وعدہ کرنا ناراض نہ ہونا اتنے میں ودی وہاں پر آتی ہے اور ان کو کھانے پر بلا لیتی ہے جیت ودی کو دیکھتا تھا تو اس کی فیس پر ایک عجیب سی سمائل آ جاتی تھی اب کھانے کے بعد ایک سرپرائز تھا ودی سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں کی لوگ آئے تھے جس میں اس کے انگل بھی شامل تھے وہ سارے لوگ بہت خوشی سے ان کو ویلکم کرتے ہیں وہ لوگ ایکشلی کسی بیمار کو ملنے کے لیے وہاں پر آئے تھے اور سوچا کہ ودی کو بھی ملتے جائیں پاؤ اور اس کے مام ڈیڈ ان سے بہت ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑے دن تو ہمارے پاس رہیں ہم لوگ اکثر آپ کے پاس مہمان آ کر رہا کرتے تھے اب ان کی اتنی ساری ریکویسٹ پر وہ لوگ مان جاتے ہیں کہ تھوڑے دن ہم بھی بینکوک کی سیر کر لیں گے لیکن مزے کی بات ہے انکل بہت سرپرائز تھے جس طرح کا بدلہ ودی میں آیا تھا وہ اتنی سندر ہو گئی تھی اور ٹکر ایک جگہ پر تمیز سے بیٹھی رہتی تھی اس کے مینر بھی ٹھیک ہو گئے تھے ایکشلی یہ سب کرنے میں آنٹی وانگ کا سب سے بڑا ہاتھ اب پاؤ نے ان ساروں کو آج بینکوک کی سیار کرانے کے لیے لے کر جانا تھا وہ سارے لوگ بلکل موڈرن سٹائل میں ڈریس اپ ہو کر آتے ہیں آج انہوں نے فن کرنے کے لیے جانا تھا سب ہی ان کا بڑا اچھا ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سیار کرانی تھی ایک ایمیوزمنٹ پارک کی یہاں کی رائٹ پر ودی اور پاؤ دونوں ہی کٹھے بیٹھتے ہیں اور وارٹر سلائیڈز میں ان کو بہت مزا آتا ہے اب سارا دن ان لوگوں نے بہت سارا فن کیا تھا اور یہاں پر گاؤں کے فرنڈز نوٹس کرتے ہیں کہ ودی اور پاؤ پہلے ہمیشہ لڑتے رہتے تھے لیکن اب ان میں بہت بدلاو آ گیا ہے ان کو ایسے لگتا تھا ان کو ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے ودی اور پاؤ ایک کپلی نہ بن جائیں اب ودی تو ان کی اپنی تھی اور پاؤ اتنا سویٹ سا لڑکا اگر یہ کپل بنتا تو سب سے زیادہ خوش انہوں نے ہی ہونا تھا اب جب وہ لوگ سارا دن سیار کر کے واپس آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ما سینگ وہی ڈرک ڈیلر جو انکل جن کے لیے کام کرتا ہے وہ ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ پاؤ پر نظر رکھنے کا انکل نے اسے آرڈر کیا تھا نیمے دکھاتے ہیں کہ وان پاؤ سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے وہ روئے جا رہی تھی پاؤ سے کہتا ہے تم نے اس دفعہ بہت بڑی گلتی کی ہے اگر تم واقعی شرمندہ ہو تو تمہیں سوری کرنی پڑے گی اب پاؤ سے تو وہ سو دفعہ سوری کر لے لیکن سوری اس نے ودی سے کرنی تھی یہاں پر اس کی ایگو بہت ہرٹ ہوتی ہے لیکن پاؤ کے سامنے وہ کیا کرتی ودی سے سوری کرتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے اب جیت بھی پاؤ سے کہتا ہے کہ تم نے بلکل ٹھیک کیا اگر ہم اسے سختی سے ٹریٹ نہیں کریں گے تو ایسی غلطیاں یہ بار بار کرے گی اور ایک بری انسان بن جائے گی لیکن یہاں پر اوپر سے ودی آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تینوں بچپن کے فرینڈز ہو میں وان کو اچھے سے سمجھ سکتی ہوں اس لیے وہ پاؤ کو لائک کرتی ہے اس لیے میرے آنے سے وہ ڈسٹرب ہے کیونکہ پاؤ سے ٹائم نہیں دے پاتا اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتی کوئی بھی پیار میں ہوتا وہ ایسا ہی رسپانس کرتا لیکن میں بہت گلٹی فیل کروں گی اگر میری وجہ سے تم تینوں فرینڈز میں پھوٹ پڑے اس لیے جو بھی ہے جیسی ہے وان تم لوگوں کی فرینڈ ہے اور تم لوگوں کو جا کر اس سے صلاح کر لینی چاہیے جہاں تک میری بات میں نے وان کو ذل سے ماف کر دیا وان نے تو گھر پر رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا اتنے میں اسے نیچے سے کچھ شور کی آواز آتی ہے وہ جا کر چیک کرنے لگتی ہے لیکن ایکچلی یہ سرپرائز تھا اس کے دونوں فرینڈز نے اس کے ساتھ پرینک کیا تو اسے ڈرانے کے لیے اب وہ لوگ ساری رات وہاں پر بیٹھ کر اور ہورر موویز دیکھیں گے جیسے وہ پہلے دیکھا کرتے تھے جب سٹوڈنٹس تھے وان بہت حیران تھی کہ فرینڈز نے مجھ سے دوستی کر لی خود سے ہی آ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی وہ ان کو تھانکس کرتی ہے تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں میں نہیں بلکہ تمہیں ودی کو تھانکس کرنا چاہیے اسی نہیں ہمیں ریالائز کرایا ہے کہ ہمیں جلدی سے جا کر تمہیں منانا چاہیے ورنہ تم لونلی ہو جاؤ گی اب نیکس ڈے وان ودی کے پاس آتی ہے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ واقعی بدل چکی ہے ودی اسے یہی کہتی ہے کہ میں چاہے جو کوئی بھی ہوں یا پھر ان دونوں فرینڈز کی لائف میں کوئی بھی آئے وہ تمہاری جگہ نہیں لے سکتا تم تینوں ایک دوسرے کے لیے سپیشل ہو اور تمہاری جگہ وان کوئی نہیں لے سکتا وان کو بھی ودی کی باتیں اچھی لگی تھی اور اب کی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی وان میں بدلاؤ آ چکا ہے اس کے بعد انکل جن پاو کو کہتے ہیں کہ کل ہمارے پروجیکٹ کی اوپننگ سیرمنی ہے اب جو پروٹیسٹرز تھے ان کو بھی ہمارے ساتھ اس سیرمنی میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے سارے ڈیفرینسز تو دور ہو چکے ہیں اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ودی بھی وہاں پر آئے کیونکہ اس کو میڈیا کی وجہ سے کافی کوریج مل گئی تھی اور اگر ایک پرفارمس ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے یہ ایونٹ آرگنائزرز کی ان سے ریکویسٹ تھی وہ یہ بات جا کر ودی کو اور جیت کو بتاتا ہے ودی فوراں سے راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ ضرور جائیں گے اب وہ اپنے گاؤں کے سارے لوگوں کے ساتھ مل کر پلان بنانے لگتی ہے کہ اس کو کیسی پرفارمس دینی چاہیے اب ہر کوئی طرح طرح کے مشورے دے رہا تھا لیکن اس نے جو بھی کرنا تھا وہ اس نے پاو سے سیکریٹ رکھا ہوا تھا اور اسی سلسلے میں وہاں پر وان بھی آئی ہوئی تھی جو اس کی رہرسل کر آ رہی تھی پاو بہت پوچھتا ہے لیکن ودی کہتی ہے سرپرائز ہے کل ہی ملے گا اب اس کے بعد سارے منی کا دن آ جاتا ہے وہاں پر انکل جن ساروں کو ویلکم کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش پاو میرا اصل میں ہی بیٹا ہوتا کیونکہ میرا بیٹا جیت یہ بلکل سیریس نہیں ہے اور وہ واقعی irresponsible ساس وقت گرلز کے بیچ گھیرا کھڑا تھا جیت کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ جا کر ودی سے بھی فلرٹ کرنے لگتا تھا لیکن پاو ہمیشہ اوپر سے پہنچ جاتا تھا ایک گارڈ کی طرح سے جیت پاو سے کہتا ہے آج ایوینٹ کے بعد میں نے تم سے ایک بہت ایمپورٹنٹ بات کرنی ہے ضرور ملنے کے لیے آنا ویل اپ فائنلی ودی کی پرفارمنس کا ٹائم آ جاتا ہے اور جب وہ انٹری کرتی ہے تو اس نے کافی موڈرن سیکسی اور ریویلنگ ڈریس پہننا ہوا تھا اور اس کا ڈانس پرفارمنس بھی کچھ اسی ٹائپ کا تھا ایکشلی وان نے اس کو یہ سب سجیسٹ کیا تھا وہ کہتی ہے کہ اس ایج کی گرلز کے لیے یہ نارمل سی بات ہے یہ کتنی کیوٹ لگ رہی ہے باقی سب لوگوں کو تو کوئی objection نہیں تھا لیکن پاو کو بہت فرق پڑتا تھا اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا اتنے میں وہاں پر بابل سارے جب سٹیج پر گرتے ہیں تو سٹیج سلپری ہو جاتا ہے اور سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب وہ ایک ڈانس پرفارمنس نہیں بلکہ ایک کومیڈی پرفارمنس میں ترن ہو چکی تھی یہاں پر پاو فورن سے جاتا ہے ودی کو اپنے کوٹ سے کور کر کے اندر لے جاتا ہے اور اسے بٹھا کر کہتا ہے تمہیں کس نے کہا ایسے کپڑے پہننے کو آئندہ ایسی عرقت نہ کرنا لیکن ودی کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تمہیں اچھا لگے گا ویسے بھی میری باڈی کو اتنی خاص نہیں کہ لوگ مجھے گھورے لیکن پاو کہتا ہے مجھے فرق پڑتا ہے چاہے تمہیں پڑے نہ پڑے میں پوزیسیو ہوں اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کا میک اپ ریموو کرنے لگتا ہے یہاں پر ودی کو بہت سپیشل لگ رہا تھا جس طرح سے وہ اس کے لیے پوزیسیو رہا تھا اور اس سے وہ وعدہ بھی لیتا ہے کہ آئندہ تم اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرو مجھے تم میں کوئی بدلاو نہیں چاہیے تم جیسی ہو مجھے ویسی بہت اچھی لگتی ہو جب تم جنگل میں تھی تاب بھی بہت اچھی لگتی تھی اب اس کے بعد پاؤ اور وان دونوں جا کر ایونٹ آرگنائزرز کی بہت کلاس لیتے ہیں جنہوں نے سلپری فلور کا خیال نہیں رکھا تھا ادھر ودی اپنا ڈریس چینج کر رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے جیت آ جاتا ہے کافی آکورڈ سیچویشن ہو گئی تھی ودی بہت مشکل سے خود کو کور کرتی ہے اور جیت اس سے یہی پوچھنے آیا تھا کہ کہیں تمہیں کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی لیکن اوپر سے پاؤ آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر اور پھر غصے میں ودی کو گھورتا ہوا جیت کو وہاں سے باہر لے جاتا ہے جیت نے ایونٹ کے بعد پاؤ سے یہی بات کرنی تھی وہ کہتا ہے وعدہ کرو ناراض نہیں ہوگے ایکشلی مجھے پیار ہو گیا ہے اور تمہاری پرمیشن لے کر میں ودی کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہ سب سن کر پاؤ کی تو ہوایاں اڑ گئی تھی وہ بہت شوق تھا وہ کیا کہتا منع بھی نہیں کر سکتا تھا اور ہاں بھی نہیں کر سکتا تھا جیت اسے بار بار یہی کہے جا رہا تھا کہ دیکھو میں بدل گیا ہوں میں پلے بوائی نہیں رہا میں یہ فن کے لیے نہیں کر رہا لیکن پاؤ آگے سے اسے کہتا ہے کہ یہ صحیح ٹائم نہیں ہے اس لیے میں تمہیں پرمیشن نہیں دے سکتا جیت کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں تمہیں بدل کر دکھاؤں گا اسی سمیں ہمیں اسی ڈرگ ڈیلر ماس اینگ کو دکھاتے ہیں جو پاؤ کی گاڑی میں پہنچ کر ڈرگز چھپا رہا تھا تھوڑی تیر بعد پاؤ کو پولیس بلاتی ہیں اور اس کی گاڑی کی تلاشی لینا چاہتے تھے کیونکہ اب وہ پاؤ سے بہت تنگ تھے اس نے اپنی مرضی کا پروجیکٹ چلوا لیا تھا اور وہ اسے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے کہ کچھ سالوں تو جیل میں پڑا سڑتا رہے گا لیکن اس کی گاڑی میں سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا یہ سن کر تو انکل جن بھی حیران رہ گئے تھے اتنے میں گاؤں والے فرنڈز آ کر پاؤ کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ لائف سٹریمنگ کرنے کے لیے تھوڑا باہر کو گئے تھے اور وہیں پری انہوں نے ما سینگ کو دیکھ لیا تھا ڈرکس چھپاتے ہوئے ما سینگ تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا لیکن ڈرکس انہوں نے وہاں سے اٹھا لی تھی اب اسی ساری چیز کی ان کے پاس ویڈیو بھی موجود تھی یہی ویڈیو پاؤ پولیس کو دے دیتا ہے انکل جن بھی آتے ہیں لیکن وہ ویڈیو ان کو نہیں دکھائی جاتی کیونکہ پولیس نے کانفیڈینچل رکھنے کو کہا تھا پاؤ گھر جا کر وہ ویڈیو ساری فیملی کو دکھاتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ اگر یہ آدمی ہمارے گھر کے اردگرد نظر آئے تو اس پر نظر رکھنی ہے بہت دینجرس ہو گیا ہے یہ ہمیں کافی دنوں سے ریکی کر رہا تھا تب ہی تو اس سے پتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں گاؤں کے فرنڈز یہی کہتے ہیں کہ جب تک ما سینگ ارسٹ نہیں ہوتا ہمیں تسلی نہیں ہوگی ہم پاؤ کے ساتھ ہی رہیں گے ودی کی ضد تھی وہ بھی اس مشن کا حصہ بننا چاہتی تھی تو پاؤ اس سے کہتا ہے اپنا ہنٹر نائف مجھے دکھاؤ اس کے اوپر رسٹ لگ چکا تھا اتنے دنوں سے یوز نہیں ہوا تھا وہ کہتا ہے میں اسے کلین کر کے دیتا ہوں اور اپنے اوپر سے بھی رسٹ ہٹاؤ اتنے دنوں سے تم نے کوئی فائٹنگ سکلز یوز ہی نہیں کی کہیں تمہیں بھی زنگنا لگ گیا ہو لیکن ودی یہ سب ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہتا ہے کہ یہ فائٹنگ تو میرے نیچر میں ہے اب نیکسٹ دے جیت نے اپنے لکس اور اپنے ڈریسنگ سٹائل کو چینج کر دیا تھا ہر کوئی اسے دیکھ کر حیران تھا ایونکہ وہ آفیس بھی جاتا ہے اپنے ڈیڈ کے ساتھ بزنس میں ہیلپ کرانا چاہتا تھا ودی بھی اسے اس طرح سے دیکھ کر بہت سرپرائز تھا کہ پرسنیلٹی ایک دم نکھر آئی تھی لیکن گاؤں کے فرنڈز انہیں دیکھ کر جیلس ہو رہے تھے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا جیت کے ساتھ کپل بنے بلکہ ان کو تو پاؤ ہی بیسٹ لگتا تھا اب وہ ودی کو باہر لے جانا چاہتا تھا کھانے پر لیکن پاؤ آ کر منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو وہ ڈراک ڈیلر یہی پر پھر رہا ہے ہمیں خطرہ ہے اور الگ سے لے جا کر اسے سمجھاتا ہے کہ میں نے تمہیں روکا بھی تھا ودی سے ایسی ویسی حرکتیں مت کرو اور کیا بدلاف کیا ہے تم نے خود میں ڈریسنگ اور ہیسٹائل بدلنے سے بلکل بھی نہیں میں تمہاری نیچر میں بدلاف چاہتا ہوں اپنے پلے بوائی والی حرکتیں خاتم کرو اب سب سے پہلے وہ اپنی ایکس کے پاس چاہتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ تم تینوں کو میں نے ایٹ اٹائم ڈیٹ کیا تھا اب وہ تینوں پہلے تو غصے میں آ کر ایک دوسرے کے بال نوشتی ہیں اور اس کے بعد تینوں نے حملہ کر دیا تھا جیت پر اب اس کا برا حال تھا فنگر پرنٹس بھی فیس پر بنچ چکے تھے وان یہ سب دیکھ کر بہت ہنستی ہے لیکن جیت کہتا ہے دیکھو جسے میں پیار کرتا ہوں اس کے لیے میں بدل چکا ہوں وان کو لگا تھا کہ یہ اس کی بات کر رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں ودی کی بات کر رہا ہوں اب یہ پہلی دفعہ تھی کہ وان کو جیت اور ودی کے قریب آنے سے جیلسی ہونے لگی تھی اس کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ جیت تو صرف اور صرف اس لیکن اب وہ بھی ودی کا ہو رہا تھا اب نیکسٹ دے پاؤ کے آفس میں پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آکر لڑائی کی ہے اور فائل سرانے کی کوشش کی ہے اب یوں ہی بری اس کے ہنٹر فرینڈز اس کے پیچھے جاتے ہیں پکڑنے کے لیے جبکہ ودی بھی یہاں پر ماسینگ کو ایک جگہ پر دیکھ لیتی ہے اب اس کی ماسینگ سے کافی فائٹ ہوتی ہے لیکن وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں زنگ لگ چکا ہے شہر نے تمہیں نگل لیا ہے اب نہ تو اس کی باڈی میں سویفٹنس تھی نہ ہی اس کی موز میں ایکیوریسی ودی کو ریالائز ہوتا ہے کہ پاؤ نے بلکل ٹھیک کہا تھا اتنے میں پاؤ بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کا وہی نائف جو اس نے اب بلکل ٹھیک کرا دیا تھا اس کی طرف پھینکتا ہے اب ماسینگ کی اس سے فائٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن ودی اس سے ہار چکی تھی اس سے پہلے کہ کوئی اور وہاں پہنچتا ماسینگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب ودی کو اپنے گھاؤ کی کوئی پرواہ نہیں تھی اگر اسے پرواہ تھی تو اس بات کی کہ اسے زنگ لگ چکا ہے وہ اسی طرح کوئی کوئی سی گھر میں جاتی ہے سارے اس کو اداس دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے اتنے میں اس کے انکل اس کے پاس آتے ہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ سکلز تمہیں بچپر میں نہیں تھی تم نے سیکھی تھی اور ابھی بھی صرف ان کو زنگ لگا ہے تم جیسے ہی پالش کروگی بلکل پہلے جیسی ہو جاؤگی اب وہ اتنی پریشان تھی پاؤ بھی اسے تسلی دینے کے لیے آتا ہے ودی کہتی ہے کہ میرے ہاتھ اب بیکار ہو چکے ہیں یہ چلتے ہی نہیں لیکن پاؤ کہتا ہے ان کو بیکار مت بولو انہی ہاتھوں نے کئی دفعہ میری جان بچائی ہے اور یہ مجھے بہت پیارے ہیں ودی کو پاؤ کا ساتھ ہی انکریش کر دیتا تھا وہ کہتا ہے تمہاری بیٹری ڈاؤن ہو تو تم میرے پاس ری چارجنگ کے لیے آ سکتی ہو اور وہ اس کی بیٹری پھر ہنڈڈ پرسنٹ فل بھی کر دیتا ہے ودی کے فیس پر ایک سمائل آ گئی تھی فائنلی اب نیکسٹ ہی ڈے سے اپنے گاؤں کے سارے فرنڈز کو ساتھ ملا کر ودی کی بہت ٹریننگ کرائی جاتی ہے وہ دوبارہ سے اپنی مووز میں سویفٹنس لے کر آ رہی تھی اور روز روز کی ٹریننگ سے وہ ایک دم پرفیکٹ ہو جائے گی بلکل پہلے جیسی یہاں پر جیت ان کو مشورہ دیتا ہے کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو ٹریننگ کے لیے جم لے جایا جائے تاکہ ان کا سٹیمنہ انکریز ہو اب سارے لوگ جم میں جاتے ہیں جیت تو ودی کے ساتھ ساتھ پھر رہا تھا اس پر نظر رکھنے کے لیے بہت سے لوگ پسلتے اور گرتے رہتے ہیں اب ودی کے سامنے جیت بہت اب ودی کو امپریس کرنے کے لیے جیت بہت سارا ویٹ اٹھا رہا تھا لیکن پاؤ آ جاتا ہے اس کا ویٹ ڈبل کر دیتا ہے اور پھر اس سے بھی زیادہ ویٹ خود اٹھا کر دکھاتا ہے اب نظروں ہی نظروں میں ان بوائز کا ودی کو امپریس کرنے کے لیے مقابلہ لگ چکا تھا اب اس کے بعد وہ دونوں سویمنگ کامپیٹیشن کرتے ہیں ہار گیا تھا اب ودی اس کی ہلپ کر رہی تھی یہ دیکھ کر پاؤ بہت جلتا ہے لیکن پاؤ آتا ہے اور ودی کو ہٹا کر خود اس کا مساج کرنے لگتا ہے لیکن وہ مساج کم اور ٹورچر زیادہ تھا ایک گرل کے لیے دو بوائز کی جل سے بہت انٹرسٹنگ لگتی ہیں کہ جیت پاؤ سے سویمنگ کا میچ ہار جاتا ہے لیکن پھر وہ بہت اچھا سا کھانا کھلاتا ہے ودی کو اور کہتا ہے کہ کوکنگ میں میں کسی سے سیکنڈ نہیں آنے والا اس میں میں ہمیشہ نمبر بان ہی رہوں گا پاؤ سے دیکھ رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں وہ آن ایزی فیل کرتا تھا جب بھی جیت ودی کو کوٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا اتنے میں وان بھی وہاں پر آتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں مجھے لگتا ہے تمہیں ودی کی زیادہ فکر چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ جیت بھی ہے اور لگتا ہے وہ سیریس ہے اسے لائک کرتا ہے پاؤ ابھی تک اپنی فیلنگز کے بارے میں کنفرمڈ ہی نہیں تھا اسے ایسا لگتا تھا کہ بس اسے ودی کو پروٹیکٹ کرنا ہے کیونکہ جیت ایک نون سیریس لڑکا ہے اور اس کی ہسٹری ہے کہ وہ ایک پلی بوا ہے دوسری طرف ہمیں لان کو دکھاتے ہیں اس کی بھی آج کل شہر میں آنے کے بعد ایک گرل فرنڈ بن گئی ہے جس کا نام من کا ایو تھا اب پولیس نے پاؤ اور اس کے سارے ساتھیوں کو پولیس ٹیشن میں بھلایا تھا وہ انفرمیشن دیتے ہیں کہ ہمیں سیکرٹ پتا چلا ہے کہ کل جو بھی اس مافیا کا ہیڈ ہے اس کی ایک جگہ پر ڈرگ ڈیلنگ کی میٹنگ ہونے والی ہے اب کل سارے وہاں پر جاتے ہیں اور پولیس پسات ہوتی ہیں وہ اسی ڈرگ ڈیلر کے لیڈر کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے تھے لیکن ایک مسئلہ بن جاتا ہے ان کو کہیں سے پہلے ہی انفرمیشن مل چکی تھی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا پولیس کہتی ہے کہ یہ انفرمیشن کہاں سے لیک ہو رہی ہے سمجھ نہیں آئی ہمارے انڈ سے نہیں شاید آپ کی طرف سے کوئی غددار ہو اب گھر آ کر ودی سیدھے سیدھے لان پر غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے تمہارے موں سے ہی کہیں پر کوئی بات نکلی ہوگی جو کسی نے سن لی ہوگی لیکن ایکشلی لان کی گرل فرنڈ اکثر اس سے پوچھتی تھی لیکن وہ سے کوئی بھی سیکریٹ نہیں بتاتا تھا اتنے میں ودی کے انکل کو انفرمیشن ملتی ہے کہ جنگل میں برے حالات چل رہے ہیں ان کے گاؤں پر کوئی نہ کوئی بار بار حملہ کرتا ہے اور ان کی ساری چیزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی فصلیں جلا دیتے ہیں کبھی گھر تو کبھی ان کے جانور چھڑا دیتے ہیں ودی نے بھی یہ سب سن لیا تھا وہ بہت زد کرتی ہے کہ میں نے ساتھ جانا ہے لیکن اس کے انکل اسے سمجھاتے ہیں کہ تم اولان یہی پر رہو گے تم لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ تم لوگ پاؤ کا خیال رکھو اب تھوڑی دیر بعد پاؤ کو وان کی کال آتی ہے جو اسے امرجنسی میں اپنے گھر بلاتی ہے ایکشلی وان پر اس کی ماما نے زبردستی کی ہوئی تھی وہ اسے ایک میچ میکنگ پارٹی میں لے کر جانا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ پاؤ سے موو وان کر لے لیکن وان تھی کہ مانتی ہی نہیں تھی کہتی تھی کہ میں بھی ریڈی ہی نہیں ہوں کسی بھی ریلیشنشپ کے لیے اب یہاں پر دونوں ماما کی اور بیٹی کی بہت لڑائی ہوتی ہے وہ اس پر ہاتھ اٹھانا چاہتی تھی لیکن ان ٹائم پر پاؤ آ جاتا ہے ماما اب سارا وہ سا پاؤ پر نکالتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم اگر میری بیٹی کو لائک نہیں کرتے تو اس کے قریب بھی کیوں آتے ہو اس سے دور کیوں نہیں چلے جاتے تاکہ یہ تمہیں بھلا سکے بعد میں وان پاؤ کے پاس آتی ہے اور سب کلیر کرتی ہے کہتی ہے کہ منی ماما کی باتوں پر غصہ نہ کرنا ایکشلی ان کو لگتا ہے کہ تم ودی کو لائک کرتے ہو اس لیے تم نے مجھے اگنور کیا لیکن میں جانتی ہوں تمہاری ایسی کوئی فیلنگس نہیں بلکہ تم تو اس کو خود کا گارڈین سمجھتے ہو اس کے ڈیڈ کے ریپریزنٹیٹیو ایسا ہی ہے نا تبھی تو تم اس کی ذمہ داری لے کر یہاں پر آئے ہو لیکن ہاں میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ ودی تمہیں لائک کرتی ہے میں نے اس کی نظروں میں دیکھا ہے ہم دونوں گرلز ہیں ایک دوسرے کو اچھے سے پہچان سکتی ہیں اب پاؤ جب یہ سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ گھر لوٹتا ہے وہ نوٹس کرتا ہے کہ ودی نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جاتی ہے ساتھ کھانا کھانے کے لیے لیکن پاؤ انکار کر دیتا ہے اب اسے اس کا ہاتھ پکڑنا عجیب لگ رہا تھا اس کے بعد پاؤ اپنے کمرے میں جا کر ساری رات یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ کیا جو بھی بات وان نے کہی تھی وہ کہیں سچ تو نہیں جبکہ ودی ادھر الگ پریشان بیٹھی تھی کہ پاؤ کو کیا ہو گیا اس نے آج تک میرے سے اس طرح سے بیہیو نہیں کیا اب پاؤ آن لائن سرچ کرتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ کیسے آپ بتا چلیں اگر کوئی لڑکی آپ کو سیکریٹلی لائک کرتی ہو تو اس میں پانچ چی پوائنٹس تھے جو وہ میمورائز کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد نین تو اسے ساری رات نہیں آتی وہ جاکتا رہتا ہے پوری کی پوری رات جب وہ خود کو مرر میں دیکھتا ہے تو اس کے ڈارک سرکلز بن گئے تھے اب اسے گھر میں بھی سنگلاسز لگانے پڑتے ہیں پاؤ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کے سامنے بلکل نارمل رہے گا اب وہ پہلے کی طرح سے سمائل کرتا رہتا ہے لیکن اس کی حرکتیں اور اس کی باتیں کافی عجیب لگ رہی تھی پاؤ نے ایک دفعہ ودی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ آفس میں لے کر جائے گا کیونکہ اسے 3D ڈرائنگ سیکھنے کا بہت شوق تھا اور آفس میں بہت سارے ڈیزائنر تھے جو اسے سکھا سکتے تھے اب ناشتے کی ٹائم پر سب سے پہلا پوائنٹ یہی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کو چوری چوری دیکھ رہی ہوگی اگر وہ آپ کو لائک کرتی ہے تو اور اسی سمیں وہ دیکھتا ہے تو ودی جھانک کر اسی کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور سارا راستہ جب وہ ڈرائیو تب بھی ودی کی نظریں اس پر ہی گڑی ہوئی تھی اب پہلا چیک تو کمپلیٹ تھا اس کے بعد دوسرا چیک یہ تھا کہ وہ لڑکی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے گی بہانے ڈھونڈے گی اور واقعی ودی تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی کوئی نہ کوئی ڈرائنگ دکھانے کے لیے اس کے پاس آ جاتی تھی لیکن پاؤ بہت سٹریج بیہیو کر رہا تھا وہ ہمیشہ سے اس کے آنے پر چونک جاتا تھا پاؤ جتنا ہی ودی کو آوائیڈ کرنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی اس کے سامنے آئی جاتی تھی کبھی پرنٹر کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی تھی موپر کالک لگا کر لیکن پاؤ اسے آوائیڈ کرتا تھا وہ ہمیشہ اس کی ہلپ کرنے کے لیے کسی اور کوئی بھیج دیتا تھا تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتا ہے تو آفیس میں موپ کرتے ہوئے بھی ودی نظر آ رہی تھی اس کے آفیس کے پروگرامر کی شکل میں بھی اسے ودی ہی سامنے نظر آتی ہے ایونکہ جب وہ کسی سے بھی ٹکراتا ہے تو لگتا ہے کہ آگے ودی ہی کھڑی ہے اسے تو ودی کی ہلوسینیشنز ہونے لگی تھی اب ایک اور چیک بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا وہ بار بار بہانے سے اسے ملتی تھی اب تیسرا پوائنٹ تھا کہ وہ لڑکی آپ کے ساتھ سمیں بتانا چاہے گی آپ کے قریب آنے کے بہانے تلاش کرے گی اور رات کو ودی اس کے ساتھ ایک مووی دیکھنے کے لیے پاپکون لے کر آ جاتی ہے اب رات کو پاؤ سنگلاسز لگا کر بیٹا ہوا تو بہت عجیب لگ رہا تھا ودی اس کے گلاسز اتار لیتی ہیں یہاں پر ان دونوں کا عامنا سامنا ہوتا ہے ایک گھڑی کری تو سارا ٹائم رک جاتا ہے لیکن اس کے بعد ودی بہت ہستی ہے اور اس کا اتنا مزا کھڑاتی ہے کہ تم بلکل پین ڈالاگ رہے ہو پاؤ سے جتنا دور جا رہا تھا ودی کو جی بجیب لگتا تھا وہ اتنا ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی ایونکہ جب پاپکون کھاتے ہوئے ان دونوں کے ہاتھ ٹکراتے ہیں تو پاؤ کو بہت اجی بجیب فیلنگ سانے لگتی ہیں اور وہ سارے پاپکونزی گرا دیتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کا اپنے لگے تھے ادھر ودی جاتی ہے یہ سارا کچھ لان سے شیئر کرتی ہے لان اس سے پہلے تو مزاک کرتا ہے کہتا ہے کہ وہ تم سے دور بھاگ رہا ہے شایدی سو جیسے کہ تم نے ڈیوڈرنٹ نہیں لگایا ہوگا لیکن ان دی اینڈ وہ اسے بلکل ٹھیک پوائنٹ بتاتا ہے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم اسے لائک کرتی ہو اور اس کو بھی یہ بات ریالائز ہونے لگ گئی ہوگی اسی دیے تو وہ تم سے دور بھاگ رہا ہے دوسری طرف پاؤ نے بھی خود کو تسلی دے دی تھی وہ سوچتا ہے کہ میں اوور تنک کر رہا ہوں ساری چیزیں نارمل ہی ہوں گی مجھے سب کچھ اگنور کر دینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسیڈنس ہو اب اگلے دن ایک پولیس آفیسر آتا ہے اور پاؤ کو ایک لسٹ دکھاتا ہے کچھ بزنس مین کی جس کے بارے میں ان کو شک تھا کہ یہ ڈرگ ڈیلنگ میں ملوث ہو سکتے ہیں اور اسی میں ہی ایک فوٹو انکل جن کی بھی تھی وہ پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ تھوڑے عرصے پہلے ہمیں کلوز ملے تھے کہ یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں لیکن بات میں کوئی ثبوت نہیں ملا تھا ہو سکتا ہے یہ بلکل کلیر ہوں لیکن ہمارے سسپیکٹ لسٹ میں شامل ہیں آج پاؤ کے گھر شام کے ٹائم پر باب بھی کیوں تھا وہاں جیت بھی آیا ہوا تھا پاؤ اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں کبھی شک ہوا کہ تمہارے ڈیڈ کوئی غلط کام کرتے ہو کوئی بلک ٹائپ کا بزنس یا پھر تم نے کبھی دیکھا ہو کہ ان کا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے تو آگے سے جیت کہتا ہے کس نے کہا میرے ڈیڈ اچھے ہیں مجھے تو وہ خود ہی برے انسان لگتے ہیں ویل اتنے میں وہاں پر ودی آ جاتی ہے اس کے فیس پر سوس لگا ہوا تھا اب پاؤ تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہا تھا اس کو کلین اپ کرتا اس سے پہلے ہی جیت آتا ہے اور اس کے فیس سے وہ سوس ساف کر دیتا ہے اب پاؤ کو جیلیزی تو ہوئی تھی لیکن ابھی بھی وہ اپنی فیلنگز کو سمجھ نہیں پایا تھا جبکہ جیت تو اپنے کاموں پر فل ٹائم لگا ہوا تھا وہ ودی کو پٹانے کی کوششوں میں اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے ساتھ سمیں بتاتا ہے اور وہیں بڑھی کھانا کھاتا ہے وہ آنا کر پاؤ سے کہتی ہے کیا تمہیں کچھ کنفارم ہوا کہ ودی کی کیا فیلنگز ہے تمہاری طرف اور اس سے کہتی ہے کہ دیکھو اس کی تو عمر ابھی بہت کام ہے وہ نون سیریس ہے امیچور ہے لیکن اگر کچھ ایسا سچ میں ہوا بھی سہی تو لوگ بہت باتیں بنائیں گے کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں اسے ٹیبو کنسیڈر کیا جاتا ہے تم جب اسے جنگل سے لے کر آئے تھے تو اس کے ڈیٹ کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر لے کر آئے تھے اس کے گارڈین کے طور پر تم نے اپنا نام لکھوایا ہے اب ایک رومانٹک ریلیشنشپ ہونا آکورڈ تو لگے گا نا ساری سوسائیٹی میں تمہاری گوزپس ہو جائیں گی ویل اب دکھاتے ہیں کہ ودی بہت جیلس ہو گئی تھی جب اس نے وان اور پاو کوئی کٹھے دیکھا تھا تو وہ گھر کے اندر چلی جاتی ہے جیت پیچھے پیچھے آتا ہے پوچھتا ہے کوئی ٹینشن ہے کیا وہ اسے شیئر کرتی ہے کہ اگر میں کسی کو سیکریٹلی لائک کرتی ہوں اور اسے پتا چل جائے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اس کو سٹیٹ فارورڈ بتا دو سارا سچ جیت کو تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے دلی دل میں کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہی ہوگی لیکن وہ تو فاراں بھاگتی ہوئی پاو کی پیچھے چلی جاتی ہے پاو نے دیکھا تھا کہ ودی گھر پر نہیں تھی وہ دیکھتا ہے کہ پورے گھر میں اکیلی صرف ودی اور جیت ہیں اسے یہ اچھا نہیں لگا تھا وہ ودی کو ڈانٹ دیتا ہے کہتا ہے کہ تم ایک لڑکی ہو آپ بچی نہیں ہو بڑی ہو گئی ہو بہت امپروپر لگتا ہے کیا تمہیں خود کی سرکشہ کرنی نہیں آتی تمہیں احتیاط کرنی چاہیے کوئی اور تم دونوں کو اکیلے گھر میں دیکھتا تو اچھا مطلب نہ نکالتا ودی بیچاری کیا سوچ کر آئی تھی اور آگے سے اتنی ساری ڈانٹ پڑ گئی تھی اسے وہ ایک دم ڈسپوائنٹ ہو جاتی ہے آج کی بار بی کیو پارٹی پر لان کی گر فرنڈ مان کائیو بھی آئی تھی جسے سارے بہت اچھے سے ویلکم کرتے ہیں جبکہ وہ دروسی سمیں گاؤں میں دکھاتے ہیں دو گنڈے تھے جو ان کے گھروں کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے لیکن گاؤں والوں نے ان کو پکڑ لیا تھا لیکن ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں وہ تو بس پیسوں کے لیے کرتے تھے اب تھوڑی دیر بعد دکھاتے ہیں کہ مان کائیو ٹوائلٹ جانے کے بہانے گھر میں گھس جاتی ہے اور پھر وہ پاؤ کی کمرے میں گھسی تھی اور وہاں اس کے کمپیوٹر کی اور ڈاکیومنٹس کی تلاشی لینے لگتی ہے وادی میں اس ٹائم پر گھر کے اندر آئی ہوئی تھی اور وہ مان کائیو کو اس ٹائم پر گھر سے جلدی جلدی نکلتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اسے بھی شک ہو جاتا ہے مان کائیو اب جب واپس جا رہی تھی تو وادی خاموشی سے اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے پیکسی میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے جبکہ ادھر پاؤ بہت پریشان ہو گیا تھا ہر جگہ وادی کو ڈھونڈا تھا وہ مل ہی نہیں رہی تھی اور نہ ہی کول اٹھا رہی تھی وادی اسے سمیں مان کائیو کے فلیٹ کے باہر کھڑی ہوئی تھی لیکن وہ دیکھتی ہیں کہ کچھ بھی سسپیشیوس نہیں ہے بلکہ اس فلیٹ سے دو چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں جو بہت اچھے سخصے مل رہے تھے اور ادھر گھر والے سارے لوگ پریشان ہو کر ادھر ادھر وادی کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ کہیں وہ خطرے میں نہ پڑ گئی ہو جبکہ پاؤ خود کو دوش دیے جا رہا تھا کہ مجھے سختی سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے آج کل کہیں وادی میرے سے ناراض ہو کر گھر تو نہیں چھوڑ گئی اور اسی سمیں وادی پیچھے سے آ جاتی ہے پاؤ سے دیکھتا ہے اور پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں یہ زخمی تو نہیں لیکن وہ کہتی ہے تم میری کیوں فکر کرتے ہو تم نے تو کہا تھا میں فکر کرنا چھوڑ دوں گا اور ساتھ میں مجھے ڈانٹا بیتا بینہ بات کے اتنے میں سجید کی بات یہ آتا تھی ہے اور وہ سوچتی ہے اسے کنفیس کر دینا چاہیے وہ کہتی ہے تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں اب میں اپنے موہ سے بھی کہہ رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ہی اسے حق کر لیتی ہے پاؤ تو ایک دم شوکت تھا تھوڑی دیر تو وہیں کہ وہیں کھڑا رہتا ہے لیکن اس کے بعدوں سے ہٹا کر خود سے دور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ نہیں بول سکتی یہ ٹھیک نہیں ہے تم جذباتی ہو رہی ہو یا تمہیں کوئی کنفیوزن ہے اس لیے اب اور ایک شفد بھی نہ بولوں جاؤ اور اس بارے میں اچھے سے سوچو تم میرے لئے فیلنکز کیسے لے کر آ سکتی ہو میں تو تمہارا گارڈین بن کر آیا ہوں کہ تم پہلے اچھے سے سوچو پھر ہی کچھ بولنا اتنے میں پوری فیملی بھی اوپر سے آ جاتی ہے اور ودی کچھ بھی کسی کو نہیں بتاتی صرف اتنا ہی کہتی ہے کہ میں باہر صرف واک کرنے کے لیے گئی تھی ودی بہت اپسٹ ہو جاتی ہے اور بھاگ کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے جیت اسے پریشان دیکھ کر پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن پاؤ اسے روک دیتا ہے اب وہ ساروں کو ان کے گھر واپس بھیج دیتا ہے اس کے بعد پاؤ اپنے کمرے میں آ کر بہت پریشان بیٹا ہوتا ہے وہ اسی بارے میں سوچے جا رہا تھا لیکن اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ودی نے تو اپنی فینکس پہچان لی لیکن خود وہ پہچان ہی نہیں پا رہا اسے ایکشلی سوسائٹی سے بہت ڈر لگتا تھا لوگوں نے اسے ڈر آ دیا تھا وہ بار پر یہی سوچے جا رہا تھا کہ جس طرح سے ودی کے ڈیڈ نے اسے اس کی ذمہ داری سوپی ہے اور اب اس نے گارڈین کے طور پر اپنا نام لکھوایا اس کے ہر ڈاکیمنٹ میں اب وہ کیسے اسے کوئی رومانٹک ریلیشنشپ رکھ سکتا ہے ادھر ودی الگ پریشان تھی اسے ساری رات نیند بھی نہیں آتی وہ یہی سوچتی ہے کہ یہ کونسا میرا ریال گارڈین ہے کونسا میرا ریال ڈیڈ ہے کس لاؤ میں لکھا ہے کہ میں اس سے بیار نہیں کر سکتی وہ تمہیں تمہارے گھر واپس جنگل چھوڑ کر ہی آئے گا اور ویسا ہی ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد پاو ودی کو تلاش کرتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے اپنا سمان پیک کرو میرے پیچھے پیچھے آؤ اب وہ اس کا سمان گاڑی میں رکھتا ہے کہاں لے جا رہا ہے کوئی جواب نہیں دیتا اور اندینڈ اسے وان کے گھر پر لے جاتا ہے اب اسے وان کے پاس چھوڑتا ہے کہتا ہے تھوڑے دن اس کی ممی گھر پر نہیں ہے تم اس کے ساتھ ٹائم بتاؤ اور کچھ مینرز بھی سیکھو ودی اسے روکتی ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پاو صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ جو تم نے کل بول دیا اس کے بعد ہمارے بیچ فاصلہ رہنا ہی بہتر ہوگا اور اس کے بعد وہ بیچاری کھڑی رہتی ہے اور وہ گھڑی چلا کر چلا جاتا ہے آج ودی کو جیت کی وہ بات یاد آتی ہے جب اس نے کہا تھا کہ جس دن تم خود پیار میں پڑھو گی تب تمہیں پتا چلے گا کہ اس میں کتنا درد ہوتا ہے آج وہ درد وہ خود فیل کر رہی تھی وہ ہرٹ ہو گئی تھی وان کے سامنے وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتی ہے سب کچھ کور کرنا چاہتی تھی لیکن وان کو یہ سب پتا تھا پاو نے کل رات ہی فون کر کے اسے بتا دیا تھا وہ اسے کہتی ہے ودی مت چھپاؤ میں اور تم بلکل ڈیفرنٹ نہیں تم بھی اسی انسان سے ہرٹ ہو جس سے میں ہوں جبکہ ادھر پاو کو لگا تھا کہ میں اسے چھوڑایا ہوں اب تھوڑا سکون آئے گا من کی شانتی آئے گی لیکن بلکل بھی ایسا نہیں تھا وہ نہ تو اپنے کام پر توجہ دے پا رہا تھا اور نہ ہی اسے کچھ بھی سمجھ آ رہی تھی اسے بار بار ودی کا خیال آ رہا تھا کہ وہ وہاں پر کیا کر رہی ہوگی جبکہ وان ودی کو جہت کے ریسٹوران پر لے کر جاتی ہے اس کو چیئر اپ کرنے کے لیے جیت اس کو ایک نئی ڈرنک بنانا سکھاتا ہے یہاں پر اسی طرح سے کھیلتے کھیلتے ودی کے نوز پر ویپنگ کریم لگ جاتی ہے اب جیت وہ اتارنا چاہتا تھا لیکن سین کچھ ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ کس کرنے آ رہا ہو اب یہاں پر جیت بہت ہنستا ہے کیونکہ اسے ریالائز ہو گیا تھا کہ ودی نے کبھی بھی پہلے کس نہیں کی یہ اس کی فرسٹ کیس ہوگی جب بھی وہ کسی سے کرے گی ادھر پاو کو سکون نہیں آتا وہ وان کی گھر پر پہنچ جاتا ہے ودی کو لینے کے لیے لیکن وان بتاتی ہے کہ واج میرے ساتھ نہیں وہ ابھی جیت کے گھر گئی ہے جیت نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ فن کرنا چاہتا ہے اب یہ سنتے ہی پاو کا مائن تو والد سائد پر لگ جاتا ہے وہ بہت ریش ڈرائیف کرتے ہوئے اس کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے وان بہت سمجھاتی کہ ہم بچپن سے جیت کو جانتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے وہ ودی کے ساتھ کچھ غلط کرے گا impossible اور تھا بھی کچھ ایسا ہی جیت ودی کو صرف 3D گیمنگ سکھا رہا تھا اپنے ساتھ کھلا رہا تھا ودی بھی بہت انجوائی کرتی ہے لیکن جیسے ہی وہ لوگ اپر سے پہنچتے ہیں وہ مومنٹ غلط تھا جیت اور ودی کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کے اوپر گر گئے جیت پاؤ آتا ہے اور جیت کو مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن بعد میں ودی اور وان بتاتے ہیں کہ صرف ایک کنفیوجن ہوئی ہے ودی الگ پریشان تھی کہ میری وجہ سے دونوں فرنڈز کی لڑائی ہو رہی ہے جبکہ ادھر جیت پاؤ سے کہتا ہے کہ میں ودی سے سچا پیار کرتا ہوں مجھے تمہیں طرف سے جیلسی کی سمیل کیوں آ رہی ہے کیا تم بھی ودی کے لیے فیلنگز رکھتے ہو لیکن پاؤ ساف انکار کر دیتا ہے تو پھر جیت کہتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ سچ ہے تم جیلس نہیں ہو تو پھر میں ودی کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا اپنی گرل فرنڈ بنانے کی اور میں امید کرتا ہوں کہ تم راستے کی رکاوٹ نہیں بنوگے اس کے بعد پاؤ ودی کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے ودی اسے بہت سی بات کرنا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ سنتا ہی نہیں تھا تو اسی لیے وہ اس کی کیز چھرا لیتی ہیں اب پاؤ ودی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے یہاں پر ایک سیچویشن ایسی آتی ہے کہ پاؤ ودی کے اوپر ہی گر جاتا ہے ایم بیلنس ہو کر لیکن ان ٹائم پر اس نے سیفٹی بیلٹ کو پکڑ لیا تھا جس کی ویسن کی کیس ہونے سے بچ گئی لیکن یہی وہ مومنٹ تھا جب پاؤ کو ریالائز ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی ودی کے لیے فیلنگز رکھتا ہے ادھر جیت وان کو دنگ کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے تمہیں بھی لگتا تھا کہ میں ودی کے ساتھ کچھ غلط کروں گا اور ایسے آگے بڑھتا ہے جیسے اسے کس کرنا چاہتا ہوں اب پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وان کا دل جیت کی طرف کھلتا ہے وہ خود تیار کھڑی تھی لیکن جیت کی اس کی طرف اب کوئی فیلنگز نہیں تھی وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اب اگلے دن دکھاتے ہیں کہ لان کی گئر فرنڈ مان کایو پھر سے ان کے گھر پر آتی ہے پاؤ اپنے ڈرائیور کو کہتا ہے کہ اس پر نظر رکھنا اور خود کام پر چلا جاتا ہے اب یہاں پر ودی نے بھی مان کایو کو دیکھ لیا تھا وہ اس سے پوچھتی ہیں کہ اس دن تم پاؤ کی کمرے میں کیا کر رہی تھی لیکن اوپر سے لان بھی آ جاتا ہے اور مان کایو کی سائد لینے لگتا ہے وہ ایسے پریٹنڈ کرتے ہیں کہ جیسے اسے اپنی انسلٹ فیل ہوئی ہے ودی نے اس کو چور کہا ہے اور وہاں سے ناراض ہو کر نکل جاتی ہے اتنے میں جیت آتا ہے ودی کے پاس کہ آج تو میں دینر پر لے کر جانا چاہتا ہوں وہ انکار کرتی ہیں ایکشلی وہ پاؤ کی وجہ سے پریشان تھی کہ وہ منہ کرے گا لیکن جیت نے پاؤ کو کہا تھا میرے راستے کی رکاوٹ نہ بننا تو اب وہ اجازت دے دیتا ہے تو ودی بھی اس کے ساتھ جانے کو ریڈی ہو جاتی ہے جیت نے ودی کے لیے ایک سرپرائز ڈینر ریڈی کیا تھا جس میں وہ اسے پروپوس کرتا ہے کہ تم میری گرل فرنڈ بن جاؤ ودی حیران رہ جاتی ہے فوراں سے کھڑی ہوتی اسے انکار کر دیتی ہیں اب یہ وہ مومنٹ تھا جب جیت کو پتا چل جاتا ہے کہ ایکشلی یہ پاؤ کو لائک کرتی ہیں ادھر پاؤ نے ودی کو جیت کے ساتھ جانے کی اجازت تو دے دی تھی لیکن خود وہ بہت زیادہ ڈرنک کر لیتا ہے وہ بہت سکریس میں تھا اب ڈرنک ہو کر وہ گھر آتا ہے ودی اپنے بیڈروم کی بیلکنی میں کھڑی ہو کر اسے آوازیں دیتی ہیں کیونکہ اس کے کمرے کی لائٹ آن تھی اس سے کہتی ہے کہ باہر آؤ میں نے تم سے بات کرنی ہے ورنہ میں یہی سو جاؤں گی اور پھر وہ ساری رات ٹھنڈ میں سو جاتی ہے جب وہ صبح اٹھتی ہے تو اس کی طبیعت خراب تھی اسے فیور ہو گیا تھا پاؤ جب اٹھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس نے کل ودی کی آوازیں سنی تھی وہ اسے بیلکنی پر بلا رہی تھی لیکن اب وہ وہاں پر نہیں تھی اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ساری رات باہر ٹھنڈ میں رہنے کی وجہ سے ہی وہ بیمار ہو گئی ہے اندھر ودی کو اتنا فیور ہو گیا تھا کہ اسے ڈرائیور کی شکل میں بھی پاؤ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن خود پاؤ سے پوچھنے بھی نہیں آیا تھا کہ اس کی کیسی حالت ہے بلکہ فیملی والوں سے بار بار میسج کر کے پوچھتا تھا اب وہ واپس آتا ہے سوچتا ہے کہ ودی سے اس کا حال جال پوچھنا ہی چاہیے جا کر اسے دیکھتا ہے اسے سیدھا کر کے بستر پر لٹاتا ہے ودی کو بہت زیادہ فیور تھا اسے لگتا ہے کہ جیسے میں سپنا دیکھ رہی ہوں سوچتی ہے سپنا ہے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اور وہ اپنی فرسٹ کیس پاؤ کو کر لے دی ہے لیکن یہ وہ مومنٹ تھا جب پاؤ کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھی وہ فورن سے پیچھے اٹھتا ہے اور بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اب اپنے روم میں جا کر وہ خود کو شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے پورا جگ پانی کا پی جاتا ہے اپنا ایسی آن کرتا ہے اپنے آپ کو کھول ڈاؤن کرتا ہے جبکہ ودی جب اگلے دن اٹھتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس میں سپنے میں کس کی تھی کہیں وہ ریال میں تو نہیں تھی اتنا فور ڈی سپنا مجھے کیسے آ سکتا ہے لیکن پھر بھی سپنا بڑا سندر تھا وہ خوش خوش نیچے آتی ہے آج بلکل ٹھیک فیل کر رہی تھی لیکن اتنے میں ڈرائیور آ کر بتاتا ہے کہ آج پاؤ بیمار ہو گیا ہے اسے بھی فلو ہے اور ساتھ میں فیور بھی ایکشلی ودی نے اپنے جرمز اس کو ٹرانسفر کر دیئے تھے ایک کس سے ان کا وائرس ٹرانسفر ہو گیا تھا اور اب پاؤ کا وہی حال تھا جو کل ودی کا تھا سب پریشان ہوتے ہیں کہ تم تو اسے دیکھنے بھی نہیں گئے اتنا سٹرانگ وائرس تم میں کیسے ٹرانسفر ہوا اب ودی پاؤ کا حال چال پوچھنے کے لیے اسے گمرے میں آتی ہیں وہ سونے کا نا ٹک کرنے لگتا ہے تو ودی بہت کچھ بولتی ہے کہتی ہے کہ کاش سامنے پیچھے ہو جائیں بہت تمہیں کبھی بھی کچھ بھی نہ بولتی صرف دل ہی دل میں تمہیں لائک کرتی رہتی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایسا ریاکشن دوگے میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے نفرت کرو اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت روتی بھی ہے پاؤ اٹھتا ہے اور اس کے اوپر اپنی بیٹ چیٹ ڈال کے کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کر سکوں گا پھر تم میرے بہت زیادہ کلوز آئی تو تمہیں بھی فلو لگ جائے گا یہ کہتا ہوا وہ واپس سے لیٹ چاہتا ہے ویل اب ان کی صلاح تو ہو چکی تھی وان یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنی جلدی ان کی صلاح کیسے ہو گئی اور یہی بات وان اور جیت آپس میں ڈسکس کرتے ہیں وہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی رائٹنس پر چوٹ رکھی تو یہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کر کہ کوئی رشتہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور وہ یہی پلان بناتے ہیں کہ ہم ان کو یہی کہتے رہیں گے بار بار کہ یہ صحیح نہیں اگر تم دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرو تو ادھر لان کو پتا تھا کہ ودی کو دیکھنے کے لیے ایک کل رات کو پاؤ آیا تھا ودی اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے کس کلر کی کپڑے پہنے تھے تو جو کپڑے اس نے پہنے تھے وہ ہی تو سپنے میں آئے تھے مطلب کہ وہ سپنا نہیں تھا وہ ریالیٹی تھی ودی کی پہلی کس ہو چکی تھی اب وہ بہت شرماتی ہے چھپ چھپا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اب وہ بہت امبیرس تھی چھپ چھپا کر اپنے کمرے سے نکلتی ہے پاؤ کا سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی اور پاؤ کا بھی یہی حال تھا وہ دونوں سب سے چھپتے چھپاتے جب باہر نکلتے ہیں تو بلکل ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں ودی صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ ایکشلی سوری میں نے جان بوچھ کر نہیں کیا تھا ودی اسے وارن کہتی ہے ایکشلی میں نے جان بوچھ کر نہیں کیا تھا میں تمہاری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی میں سپنا سمجھ کر تمہیں کس کر بیٹھی پاؤ کہتا ہے چھپ کر اپن لیں نام نہ لو اور پھر بولتا ہے ون ٹو ٹری کاؤنٹ کرتے ہیں اس کے بعد سب کچھ بھول گئے نارمل ہو گیا لیکن کہاں بھولے تھے وہ دوبارہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اب پاؤ کو بھی ہر جگہ وہی کسی آدھائے جا رہی تھی اور ودی کو بھی اور پھر وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں ویل انڈین لان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی گررفرنڈ مان کائیو کو پروپوز کرنا چاہتا ہوں شادی کے لیے سب اسے سمجھاتے ہیں کہ ابھی کتنے ہی دن ہوئے ہیں کہ تم نے اسے جانا ہے ایک مہینہ نہ تم اس کی فیملی کو جانتے ہو نہ اس کے گھر کو اور ادھر ہاں میں پاسا چلتا ہے کہ ایکشلی مان کائیو ماں سینگ کے لیے کام کرتی ہیں اور اس نے اسی لیے ان کے بیچ اسے بھیجا ہے تاکہ ماں سینگ کے خلاف اگر کوئی بھی ثبوت ہے انہوں نکال سکے اور جو اس کی ایک ویڈیو لان نے بنائی تھی وہ بھی حاصل کر سکے وہ سب ثبوت دسٹرائے کرنا چاہتا تھا جبکہ ادھر وان پاؤ کے ڈیڈ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ایکشلی پاؤ اور ودی ایک دوسرے کے لیے فیلنگز رکھنے لگے ہیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا یہ دونوں گرل فرنڈ بوائی فرنڈ بن گئے تو پھر سوسائیٹی کیا بولے گی یہ غلط ہے آپ ہی پاؤ کے کچھ سمجھائیں وہ اس کا گارڈین بن کر اسے وہاں سے لے کر آیا ہے جبکہ ادھر جیت بھی اشاروں اشاروں میں پاؤ کو یہی کہتا جا رہا تھا سنانے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ تم اتنے اچھے انسان ہو کوئی غلط فیصلہ لائف میں نہیں کرو گے کہ جسے تمہیں پشتانا پڑے تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مان گئی اپنا فون بھی نہیں اٹھا رہی اور وہ غائب ہو گئی ہے لیکن پھر اچانک سے وہ لان کے سامنے آ جاتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے کہ میرا فون خراب ہو گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ شادی کی بات پر اس سے مان جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے ایک دفعہ پاؤ کے پاس لے جاؤ ویسے بھی اس کے گھر پر میں اپنا پرس بھول گئی تھی وہ بھی لے لوں گی اور ہمارے رشتے کی بات بھی ہو جائے گی لیکن ودی اور پاؤ کو پہلے ہی اس پر شک ہو چکا تھا وہ جات کو اپنے ساتھ ملاتے اللان کو سائٹ پر کرتے ہیں اور مان کائیو سے پوچھنے لگتے ہیں کہ وہ کس کے لیے کام کرتی ہے اتنے میں ماں سینگ اپنے ایک آدمی کو بھیجتا ہے اندر پتہ کرانے کے لیے کیونکہ مان کائیو کہیں پکڑی نہ جائے اب ودی کی اس گھنڈے سے فائٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ دونوں لڑکے ایک دوسرے کو روکنے لگتے ہیں کہ نہیں تم نہیں میں ودی کو پروٹیکٹ کروں گا اور اسی چکر میں وہ گھنڈا بھاگ جاتا ہے اور ودی بیچاری زخمی ہو جاتی ہے جبکہ باہر مان کائیو اب ہاتھ لگتی ہے لان کے اور وہ اسے صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھے تم سے نفرت ہے اتنے میں ماں سینگ آتا ہے لان کو زخمی کرتا ہے مان کائیو کو ساتھ لے کر نکل جاتا ہے اب لان کا بہت بری طرح سے دل ٹوٹ چکا تھا جس سے وہ اتنا سنسیر لف کرتا تھا وہ لڑکی تو گھنڈوں کے لیے کام کرتی تھی اب ودی اس سے کہنے لگتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بولا تھا کہ مجھے ان پر شک ہے اب لان بہت شرمنتا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس دن ڈرگ ٹرافیکنگ کرنے والے اس لیے نہیں پکڑے گئے تھے کیونکہ میں نے غلطی سے یہ انفرمیشن من کائیو سے شیئر کر دی تھی اور وہ ان کے لیے کام کرتی تھی تم لوگوں کو میری وجہ سے نقصان ہوا بہت سوری کرتا ہے جبکہ دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ پاؤ کے ڈیڈ آج بہت پریشان تھے انہی باتوں کی وجہ سے جو وان نے آ کر ان کو کہیں تھی وہ کہتے ہیں کہ میں آج اپنے بیٹے سے ٹھیک طریقے سے بات کروں گا وہ پاؤ کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں ایک دوست کی طرح سے اس کے ساتھ بیٹھ کر بہت درنک کرتے ہیں اور اسی بیچ اس سے انڈا ایریکٹ لی یہی میسج دیتے ہیں کہ تمہاری تربیت میں نے بہت اچھے سے کی ہے تم ایک بہت اچھے لڑکے ہو مجھے دوسروں سے زیادہ تم پر وشواس ہے اس لیے کسی کی کوئی بات نہ سننا جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے اپنے دل سے پوچھنا جو تمہارے دل کی آواز ہوگی وہی ٹھیک ہوگی مطلب کہ وان کا سارا چکر اس پر الٹا پڑ گیا تھا اب پاؤ تو ڈرنک تھا اندر جا رہا تھا اتنے میں ودی اسے دیکھتی ہیں اور اسے سہارا دینے لگتی ہیں اب یہاں پر پاؤ اس کو خود سے کلوز کرنے کی گوشش کرتا ہے اور کہتا ہے تم یہی تو چاہتی تھی نا ودی ودی شرماتی آواز سے نکلنا چاہتی تھی لیکن پاؤ ڈرنک تھا اسے اپنے کلوز کر کے اسے کس کر لیتا ہے اور کہتا ہے یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ اس دن تم نے جو سپنا سمجھ کے مجھے کس کی دی وہ ٹھیک نہیں تھی اب ودی تو شاک ہو جاتی ہے اور وہاں سے فوراں سے بھاگ جاتی ہے شرماتی جبکہ اگلے دن دکھاتے ہیں وان پاؤ کے ڈرنک کو کال کرتی ہے ڈرنک اسے کہتے ہیں اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے پاؤ کو اچھے سے سمجھا دیا ادھر وان ودی سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتا ہے لیکن وہاں پر وہ دیکھتا ہے تو اسے ایک فارم نظر آتا ہے اور یہ تھا انگلینڈ میں جا کر انگلیش لینگویج کا کورس کرنے کا وہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے ودی بتاتی ہے کہ یہ مجھے وان نے دیا ہے لیکن یہ سن کر پاؤ کو بلکل اچھا نہیں لگتا وان نے ایک دفعہ بات کی تھی لیکن اس نے منع کر دیا تھا وہ ودی کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا اب وہ وان سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے اور یہاں باتوں باتوں میں اسے یہ بھی معلوم پڑ جاتا ہے کہ وان نے میرے پیچھے میرے ڈیڈ کو میری شکاہت لگائی ہے اب اسے غصہ آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے وان تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بدلی تھی ودی کے کہنے پر ہم لوگوں نے تمہیں تمہاری حرکتوں پر معاف کیا تھا لیکن دوسرا سے تیسرا چانس تمہیں نہیں ملے گا تم چاہتی ہو کہ ودی اور میں دور ہو جائیں یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے تم ہوتی کون ہو مجھے بتانے والی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط جو تم کر رہی ہو وہ زیادہ غلط ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایکشلی وان کبھی بھی نہیں بدلی تھی یہ سارا کچھ اس کا ایک ناٹک تھا اس کے دل میں ودی کے لیے اور بھی زیادہ نفرت آنے لگی تھی اور وہ یہ سارا ٹائم اس کے خلاف پلاننگ کرتی رہی تھی اور ابھی بھی کچھ بھی نہیں بدلہ تھا پاؤ ودی کی سائٹ لیتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے وہ اپنی ایک فرینڈ کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں ایک لڑکی کو ٹھوانا چاہتی ہوں اس طرح سے کہ واپس وہ کبھی بھی مجھے نظر نہ آئے اندھر ودی تو اپنی لائف میں بہت کنفیورٹ تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاؤ نے ڈرنک ہو کر اس سے کس کیا یا پھر وہ اس کے لیے فیلنگز رکھتا ہے اتنے میں پاؤ وہاں پر آتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے لیکن اتنے میں پاؤ وہاں پر آتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے لیکن وہ اس سے بات ہی نہیں کر پا رہا تھا بات کسی اور طرف چلی جاتی تھی کیونکہ دونوں کی طرف ایک ہی چیز کامن تھی وہ کھل کر بات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے اور اسی طرح سے ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے موم ڈیڈ بھی یہ بات نوٹس کرتے ہیں موم کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کچھ تو گڑ بڑ چل رہی ہے یہ لوگ اس طرح سے کیوں لڑتے رہتے ہیں جیسے یہ بی ایف جی ایف ہوں ڈیڈ کہتے ہیں کاش یہ بن ہی جائیں اور پھر موم بھی کہتی ہے مجھے بہت خوشی ہوگی ودی سے اچھی بہو ہمیں مل ہی نہیں سکتی پاؤ اس کا گارڈین بنا بھی تھا تو کیا ہوا وہ اس کا ریل ڈیڈ تو نہیں ہے اب اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ اگلے دن آنٹی ودی کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں گروسری شاپنگ کر دیں اور بہانے بہانے سے اس سے کہتی ہیں کہ دیکھو جب ہم دل میں باتیں رکھتے ہیں کھل کر اپنی بات کسی سے شیئر نہیں کرتے تو ہی تو کنفیوجنز پیدا ہوتی ہیں اور شاید ایسی بات ہے تمہارے اور پاؤ کے ساتھ تم دونوں کے بیچ جس بات سے بھی لڑائی ہو رہی ہے یا مس انڈرسٹیننگ ہو رہی ہے تمہارے دل میں جو بھی بات آتی ہے تم اس سے کلیرلی کہہ دو لیکن یہاں پر ایک مومنٹ ایسا آتا ہے کہ آنٹی کچھ خریدنے میں بیزی ہو جاتی ہیں جبکہ ودی کو ایک بچہ ملتا ہے جو روتا ہوا اپنی ممی کو ڈھونڈنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیکن ایکشلی یہ ایک ٹرپ تھا وہاں پر ودی کو کڈنیپ کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے وہ لوگ اسے بے ہوش کرتے ہیں اور ایک وین میں ڈال کر لے جاتے ہیں اب آنٹی بہت پریشان تھی وہ گھر فون کر کے سب کو انفارم کرتی ہیں کہ ودی مسنگ ہو گئی ہے ودی کا فون بھی انہوں نے راستے میں غائب کر دیا تھا اب پاؤ اور لانگ وہاں پر پیچھا کرتے ہیں لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ ودی ایک بچے کے ساتھ باہر گئی تھی وہاں پر قدموں کے نشان تھے اور کچھ لڑائی کے بھی امکان نظر آ رہے تھے ان کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ یہاں سے ایک وین کے تھوک کیڈنیپ ہو گئی ہے ان کو زیادہ شک تو یہی تھا کہ یہ ما سینگ نے کیا ہوگا جبکہ آنٹی الگ شرمندہ تھی وہ کہتی ہیں کہ میں ودی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکی اسے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اتنے میں جیت بھی وہاں پر آ جاتا ہے لان بتاتا ہے کہ جیت کو میں نے کال کر کے بتایا تھا اتنے میں وان بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور ودی کا پوچھنے لگتی ہے وہ حیران تھے کہ اسے کیسے پتا چلا وہ کہتی ہے کہ مجھے جیت کے ریسٹوران سے پتا چلا ہے جبکہ ادھر ودی کو کیڈنیپ کر لیا گیا تھا وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دوسری لڑکیاں بھی پکڑی ہوئی تھی ان لڑکیوں کو بیچا جاتا تھا بورٹ کے تھوڑی اللیگلی اوورسیز بھیج کر وہاں ادھر تھوڑی عجیب جی بھرکتیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے پاؤ کو اس پر شک ہو چکا تھا وان جب گھر واپس جاتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اپنے دل کو ٹنڈا کرنے کے لیے ایک دفعہ ودی کی شکل ضرور دیکھنی چاہیے جبکہ ادھر قیاد میں ودی کو ایک ٹیکہ لگا کر بے ہوش کرنے لگتے ہیں تو ودی بہت ریزسٹ کرتی ہے اور اس گھنڈے کو ہی بے ہوش کر دیتی ہے وان اپنے گھر سے نکلتی ہے تو پاؤ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ باقی لڑکیوں کے ساتھ اس بلڈنگ سے باہر نکلنے لگتی ہے اسی سمیں تک وہاں پر وان بھی پہنچ چکی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جس لڑکی نے میری زندگی تباہ کی ہے اسے ایک آخری دفعہ دیکھنا تو بنتا ہے اسی طرح سے ہی میرے دل کو سکون ملے گا لیکن وہ لڑکیاں تو وہاں سے بھاگنے لگی تھی تو وہ جو فرینڈ ہوتی ہے وہ گن نکال لیتی ہے وان کو گن وغیرہ سے ڈر لگتا تھا وہ اسے فائر کرنے سے روکتی ہے لیکن یہاں پہ فائٹ کے بیچوں بیچ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وان کے آگے گولی آ کر کھا لیتی ہے ودی اس کے حصے کی جبکہ پاؤ اور جیت دونوں کو وان پر شک تھا وہ اپنی اپنی جگہ پر وان کا پیچھا کرتے اسی بلڈنگ کے باہر پہنچ چکے تھے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر لڑکیوں کو کٹنیپ کر کے رکھا گیا ہے تو وہ کچھ گنڈوں سے وہاں پر فائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اندر جانے لگتے ہیں جب وہ لوگ اندر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ودی بہت زخمی حالت میں پاؤ کو ملتی ہے جبکہ جیت کو نظر آتی ہے وان جس کو اس کی فرنڈ نہیں گولی مار دی تھی کیونکہ وہ رزسٹ کر رہی تھی اب اندین بہت ٹریجک سین آتے ہیں جب ان دونوں گرلز کو ہسپٹل لے جایا جا رہا تھا ان کی کنڈیشنز کافی کریٹیکل تھیں ہر کوئی ودی کے لیے بہت پریشان تھا اور آنٹی تو سارا دوش خود کو دے رہی تھی جبکہ پاؤ اپنے آپ کو کیونکہ اس نے ودی کے ڈیٹ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی سرکشہ کرے گا موم ڈیٹ جب سنتے ہیں کہ یہ سارا کیا درہ وان کا ہے تو ان کو بہت حرانگی ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ وہ اتنی ایول کپ سے بن گئی تھی اتنے میں جیت کو ملنے کے لیے آتی ہے وان کی ممی جو کہ سامنے بھی نہیں آ رہی تھی کہ کہیں رپورٹر اس کو نہ گھیر لے لیکن جیت ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کی کوئی ہلپ نہیں کرنے والا وان نے جو غلط کیا ہے اس کی سزا اس کو پولیس ہی دے گی اب ان دی اینڈ ودی کی حالت خطرے سے باہر ہوتی ہے موم ڈیٹ پاؤ کو بہت کہتے ہیں کہ تم گھر جا لو ریسٹ کر لو لیکن وہ مانتا ہی نہیں لیکن وہ کہتا ہے جب میں بیمار تھا تو ودی میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی جب تک مجھے ہوش نہیں آیا تھا موم ڈیٹ پاؤ کو وہیں چھوڑ کر باقی فیملی وہاں سے چلی جاتی ہے اور جیت اور پاؤ دونوں آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کی بار ہم تھوڑی سی بھی کنسیشن وان کو نہیں دینے والے اس نے اپنی لیمٹس کر دی ہیں اس کو معافی نہیں ملے گی سزا اسے ضرور ملے گی ودی گھائل لیتی ہوئی ہوتی ہے تو پاؤ خود کو دوش دے رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گلتی فیل کر رہا تھا کہ وہ ودی کی سرکشہ نہیں کر سکا اب ایک دن بعد ودی کو ہوش آ جاتا ہے اور پوری فیملی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی لیکن سب سے پہلے تو پولیس والے پہنچ جاتے جو ودی سے اس کی سٹیٹمنٹ لینے کے لیے آئے تھے سب کو لگتا تھا کہ سٹیٹمنٹ میں وان پھنسی جائے گی کیونکہ اس کی فرنڈ نے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی تھی لیکن ودی کہتی ہے ایسا بالکل بھی نہیں بلکہ وان نے میری سرکشہ کی تھی مجھے وہاں سے بھگانے میں ہیلپ کی تھی اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وان کی سائٹ سے اس سٹوری کو وان نے اس دن ڈرنک ہو کر غصے میں اپنی ایک فرنڈ کو کال کی تھی اور اسے کہاں تھا کہ وہ ودی کو کڈنیپ کرانا چاہتی ہے اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی اب جب بگلے دن وہ اٹھی تھی تو اسے سمجھ آنا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے وہ ریگرٹ کرتی ہے اور فرنڈ سے کال کر کے اسے روکنا چاہتی تھی لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ اب تو تیر کمان سے نکل چکا اس نے تو ودی کو اٹھوا بھی لیا ہے وان اسے بار بار روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے واپس بھیج دو لیکن وہ لڑکی مانتی نہیں بلکہ کہتی ہے کہ یہ میرا دھندہ ہے اگر اس کے بیچ آئی تو میں تمہیں بھی نہیں بخشوں گی اب وان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ڈر کے مارے یہ سارا کچھ پاؤ اور جیت کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی تو وہ ایسا کرتی ہے کہ سب سے پہلے پولیس کو ریپورٹ کر دیتی ہے اور اپنے سے کوشش کرنے لگتی ہے کہ کسی طرح سے وہ ودی کو سمگل ہونے سے پہلے بچا سکے اب اس کی فرنڈ ویسے تو کوئی بات نہیں مان رہی تھی تو وہ اسے کال کر کے کہتی ہے کہ اس لڑکی کی میں ایک آخری دفعہ شکل دیکھنا چاہتی تاکہ میرا غصہ تھوڑا تھنڈا ہو سکے اور اسی بہانے سے وہ اس جگہ پر پہنچتی ہے تاکہ پولیس کو بھی وہ لوکیشن بتا سکے اور یہی پر ہی وان کو گولی اسی طرح سے لگی تھی کیونکہ وہ اپنی فرنڈ کو ودی کا پیچھا کرنے سے روک رہی تھی اب جب پاؤ اور جیت اس کے پاس آ کر یہ سب کچھ پوچھتے ہیں تو وہ ان کو صرف اتنا ہی کہتی ہے کہ ہاں اس کو کڈنیپ ہونے میں کہیں نہ کہیں میری گلتی ضرور تھی لیکن میں نے اسے بچانے کی بھی کوشش کی تھی اب وہ بہت ریگریٹ بھی کر رہی ہوتی ہے شرمندہ ہوتی ہے لیکن پاؤ کہتا ہے اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں اب کی بار شاید میں تمہیں ماف نہیں کر پاؤں گا پاؤ چلا جاتا ہے تو جیت اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جب تمہیں میں نے کل گولی لگتے ہوئے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم میری لائف میں سب سے امپورٹنٹ ہو اور وان یہ بات یاد رکھنا کہ جب کوئی بھی تمہارے پاس نہیں ہوگا تو میرا شولڈر ریڈی ہوگا تمہیں سہارا دینے کے لیے یہ سن کر وان بھی بہت تیچی ہو جاتی ہے اس مشکل سمیں میں اس کی ممی بھی نہیں تھی صرف جیت اس کے پاس تھا اب تھوڑی دیر بعد ودی بھی وان سے ملنے کے لیے آتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے کہ یہ سب کیا تھا لیکن وان آگے سے کہتی ہے کہ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تم جنگل کی لڑکی اور میں اتنی گلیمروس گرل میرا من مانتا ہی نہیں تھا کہ تم کسی طرح سے مجھ سے آگے نکل کر پاؤ کا دل جیت پا لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے آگے آ کر تم نے گولی کھا لی ہے تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ پاؤ مجھے چھوڑ کر تم سے پیار کیوں کرتا ہے کیونکہ میں تمہارا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی تم بہت سپیریئر ہوں تمہارا من اسی طرح سے بلکل صاف ہے جیسے پاؤ کا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت روتی ہے اور اسے معافی بھی مانگتی ہے اب جب ودی واپس آتی ہے تو پاؤ پیچھے سے آ کر اسے حق کر لیتا ہے بہت مشکل سے اسے تھوڑا سا ٹائم ملا تھا جو وہ ودی کے ساتھ اکیلے بیتا رہا تھا ودی اس کا یہ جیسچر دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی یہاں پر پاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ تم نے تو اپنے دل کی ساری فیلنگز مجھے بتا دی تھی اب میں بھی کچھ تمہیں بتانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے آئی لف یو بولتا اوپر سے نرس آ جاتی ہے اور پاؤ کو باہر جانا پڑتا ہے لیکن ودی بہت خوش ہو گئی تھی وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی کہ پاؤ نے پتہ نہیں مجھ سے کیا کہنا ہے اسے وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ پاؤ اس سے آئی لف یو کہے گا یا اسے ریجیکٹ کرے گا جبکہ دوسری طرف ہمیں گاؤں میں دکھاتے ہیں وہاں پر ڈرگ ڈیلرز کے ہنڈے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور جنگل کے سارے باسیوں کو ہسٹیج بنا لیتے ہیں لیکن پولیس کو انکل جن نے چکر چلا دیا تھا وہ ایک اور سائٹ پر اپنی انویسٹیگیشن لے کر چلے گئے تھے اور وہ پاؤ کو بھی یہی بتاتے ہیں جبکہ انکل جن کو پتا چلتا ہے کہ پراب اب جیل سے چھوٹ چکا ہے اور وہ ماں سینگ کو آرڈر کرتے ہیں کہ اس پر نظر رکھنا اگر اس نے میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو وہیں کہ وہیں اسے مار دینا ہے اور اسی سمیں ادھر پراب بھی غصے میں بھرا ہوا تھا اس نے جن سے اپنا بدلہ لینا تھا ہر غلط دھندے میں وہ پراب کے ساتھ ہی تھے لیکن اب اس اکیلے کو جیل میں سڑنے دیا اور اس کے سارے آدمیوں کو بھی ختم کر دیا ادھر ماں سینگ جب انکل جن سے مل کر واپس جا رہا ہوتا ہے تو وہیں پر اس کا امنا سامنا جیت سے ہوتا ہے اور جیت کو اسے دیکھتے ہی وہ سکیچ یاد آ جاتا ہے جو ودی نے اس مگلرز کا بنوایا تھا اسی سمیں ہاسپٹل میں ودی بہت ایکسائٹیڈ بیٹی تھی انتظار کر رہی تھی کہ ابھی پاؤ واپس آئے گا لیکن پاؤ تو نہیں آتا پوری کی پوری فیملی اس سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے ہر کوئی خوش تھا کہ وہ بلکل ٹھیک تھی پاؤ بھی اس سے ملنے کے لیے آ رہا تھا لیکن اسے وہاں پر پراب کی کول آ جاتی ہے اور مسٹر پراب اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے پیارے انکل جن کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے آ کر ملو پاؤ کو وشواس تو نہیں آ رہا تھا لیکن اس نے پولیس کی فائلز میں بھی انکل جن کو دیکھا تھا تو اسے بھی شک ہو رہا تھا اور وہ کیوریس تھا لیکن پراب کی گھاڑی کو اس وقت ماسینگ کابو میں کر لیتا ہے اور اسے بھی کڈنیپ کر لیتا ہے اب جب پراب کو انکل جن کے سامنے بٹھایا چاہتا ہے تو انکل جن کو ہنس ہنس کے بتاتا ہے کہ آپ نے دیر کر دی آپ مجھے لیٹ ملے ہیں میں آپ سے پہلے ہی پاؤ سے جا کر مل چکا ہوں اور اسے ساری سکچائی بتا دی ہے پاؤ کو اب انکل جن کے سارے غلط کاموں کی ڈیٹیلز مل چکی تھی لیکن انکل جن ہنستے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں پاؤ کو بھی راستے سے ہٹا دوں گا تو یہاں پر پراب کہتا ہے میں اچھے سے جانتا تھا آپ یہ ظاہر کرتے ہو نا کہ آپ کی کوئی ویکنس نہیں آپ کی ویکنس ہے آپ کا بیٹا اوپر سے یہ دکھاتے ہو کہ اس سے بہت نفرت کرتے ہو لیکن دل ہی دل میں وہ ہی تمہاری کمزوری ہے میں نے اس کو بھی سارا سچ بتا دیا ہے تمہارا اصل چہرہ دکھایا ہے اب یہ سنتے ہیں انکل جن غصے میں آ کر اسے گولی مار دیتے ہیں اور اسی سمیں اوپر سے جیت بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ انکل جن سے لڑنے لگتا ہے اس نے ساری باتیں سن لی تھی وہ پوچھتا ہے کہ ڈیٹ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو کیسے کر سکتے ہو لیکن اس کے ڈیٹ کہتے ہیں تم مجھے برا بھلا کہو گے یہ سب میں تمہارے لیے ہی تو کرتا ہوں تمہارا اتنا بڑا کونڈو تمہاری گاڑیاں برینڈڈ واشز یہ لگزری لائف یہ سارا کچھ اسی منی سے ہے جسے تم ڈرٹی منی کہہ رہے ہو اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم پاؤ کا ساتھ دیتے ہو یا پھر میرا ادھر پاؤ نے ساری فیملی کو اکٹھے بلایا تو ہسپٹل میں کوئی ضروری بات کرنی تھی ودی بہت ایکسائیٹڈ بیٹی ہوئی ہوتی ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ اس ساری فیملی کے سامنے اسے پروپوز کرے گا لیکن بات تو کچھ اور تھی ویکسلی انکل جن کی سچائی سب کو بتاتا ہے کہ وہی ہیں ماسٹر مائن جو ڈرگ ڈیلنگ کے پیچھے ہیں اب یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے تھے اور اس کے بعد وہ جا کر جیت کو بھی یہ سب بتاتا ہے جیت پہلے ہی جانتا تھا جیت کہتا ہے کہ اس معاملے پر پاؤ میں تمہارا ساتھ دوں گا کیونکہ میں نے سچائی کے ساتھ پر کھڑا ہونا ہے اپنے ڈیڈ کے ساتھ بھی ضرور کھڑا ہوں گا لیکن تب جب وہ اپنی ساری غلطیوں کی سزا کارٹیں گے جبکہ ادھر ہسپٹل میں لان ودی کو کچھ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس کا مائن روٹی سائیڈ پر چلنے لگتا ہے وہ اسے یہی کہہ رہا تھا کہ جب سے پاؤ تمہاری لائف میں آیا ہے جنگل میں آیا ہے تمہاری ذمہ داریوں سے ملی ہے تب سے دیکھو اس کی لائف میں کتنے بڑے بڑے ٹربلز آ رہے ہیں اور اب وہ ڈرگ ڈیلر سے ڈیل کرے گا یعنی کہ اس کے اپنے انکل جن سے ہی دشمنی ہو گئی ودی کو بھی لگ رہا تھا کہ پاؤ کی لائف میں ہر مسئیبت اس کی وجہ سے آئی ہے اب پاؤ آ کر اسے کچھ بھی بولتا وہ اسے بولنے سے روک دیتی ہے اور کہتی ہے میری ون سائیڈیڈ فیلنگز ہی رہنے دو مجھے ملنے سے پہلے تمہاری لائف کتنی اچھی تھی سرکشت تھی لیکن جب سے تمہیں میری ذمہ داری ملی ہے اور تم میرے جنگل اور میرے گاؤں سے کننیکٹ ہوئے ہو تمہاری لائف میں مسئیبتیں آ گئی ہیں پاؤ کے پاس سبھی اسے منانے کا تو ٹائم نہیں تھا تو وہ انکل جن کے پاس جاتا ہے اور ان کو جا کر کنوینس کرتا ہے کہ آپ میرے ڈیڈ کی جگہ پر ہیں پلیز اپنے سارے گناہ مان کر پولیس کے سامنے سرنڈر کر دے لیکن انکل جن آگے سے ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے پولیس کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی میرے خلاف ایک بھی قدم اٹھایا تو ان گاؤں والوں کی سرکشہ کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا اب وہ اسے بلیک میل کرنے پر اتر آئے تھے اور ہسٹش تھے جنگل کے لوگ ادھر ودی کو بھی ایک کال آتی ہے جو ایکشلی اس کے انکل کی طرف سے تھی انہوں نے کسی طرح سے جگار لگا کر فون چھپا لیا تھا اور وہ ودی کو اپنی طرف ہیلپ کرنے کے لیے بلاتے ہیں جبکہ وان کی ممی پاسٹ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہیں اور انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ وان کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا اپنا تھا انہوں نے اس کی تربیت ہی ایسے کی تھی کہ وہ خود کو دوسروں سے سپیریئر اور سب سے گلیمرس سمجھتی تھی اسی وجہ سے اس نے ودی کو نیچہ دیکھا اور آج اس کا انجام بہت برا ہوا اب وہ آتی ہیں اور اپنی بیٹی سے سوری کرتی ہیں جبکہ ودی اب ہاؤسپٹل سے ڈسچارٹ ہو گئی تھی گھر آ کر سب سے بہت اچھے سے ملتی ہے ہر کوئی حیران تھا کہ یہ واپس آنے پر اتنی اداس کیوں ہیں رو کیوں رہی ہے لیکن کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایکشلی وہ جانے والی ہے اور رات کے ٹائم پر وہ لان کے ساتھ مل کر اپنے گاؤں والوں کو بچانے نکل جاتی ہیں وہ اکیلی اس لیے گئی تھی کیونکہ وہ پاؤں کی لائف کو ڈینجر میں نہیں لانا چاہتی تھی اس نے پاؤں کے لیے ایک لیٹر بھی لکھا تھا جس میں وہ کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی لیکن میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی میری وجہ سے اگر تمہیں کچھ ہو تو اس لیے اپنے جنگل اور گاؤں کا میٹر اب میں خود سنبھالوں گی اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی پاؤں اس کا لیٹر پڑھ کر بہت ایموشنل ہو جاتا ہے لیکن وہ رکنے والا نہیں تھا وہ بھی اپنا سامان پیک کر کے جنگل کے لیے نکل جاتا ہے اور اس کے لیے اسے اپنی پوری فیملی کی سپورٹ بھی حاصل تھی اس کے ڈیڈ بہت نائس تھے وہ کہتے ہیں کہ سچائی کا راستہ ہے میں تمہیں بالکل جانے سے نہیں روکوں گا یہاں کی فکر نہ کرنا اور ودی کو ٹھیک تھاک وہاں سے واپس لے کر آنا جبکہ ادھر جنگل میں پہنچ کر ودی اور لان دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ تو انکل جن بھی خود ساتھ آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ڈرکز کی ایک بہت بڑی لوٹ تھی جو سمگل کرانی تھی پچھلی دفعہ ان کا کام گڑھ بڑھ ہو گیا تھا اس دفعہ وہ کوئی غلطی نہیں چاہتے تھے اس لیے خود نگرانی کرنے آئے تھے جیت کو بھی پتا تھا کہ اس کے ڈیڈ وہاں سے نکل چکے ہیں پاؤ اس کو فون کر کے کہتا ہے کہ میرے پیچھے آنے کی بجائے تم میری اس طرح سے ہیلپ کرو کہ اپنے ڈیڈ کے ڈاکیومنٹس اور لوکرز وغیرہ کو چیک ان کے ایلیگل بزنس کا کوئی پروف تلاش کر کے دو جبکہ انکل جن سارا غصہ ماں سے انگ پر نکال رہے تھے اور اسے وارننگ دے رہے تھے کہ اب کی دفعہ اگر ٹائم پر ڈیلیوری نہ ہوئی تو میں سزا تمہیں دوں گا تو میں مینے گولی مار دینی ہے کلان اور ودی دونوں اپنا روپ بدل کر فوڈ ڈیلیوری کرنے والوں کی شکل میں اپنے ہوسٹے جس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر ان کے گاؤں کے سارے لوگ بندے ہوئے تھے وہ وہاں تک پہنچ تو گئے تھے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پہرے پر بہت سارے گھنڈے ہیں اور ان کے پاس بہت ساری گنز بھی ہیں اب جب وہ وہاں سے نکلنے والے ہوتے ہیں تو ایک گھنڈا آ کر ان کو کہتا ہے کہ اپنا فیس ریویل کرو well thanks god ان دونوں نے میک اپ کیا وہاں تھا جس کی وجہ سے وہ پہچانے نہیں جاتے بلکہ ایک گھنڈے کا تو لان پر دل بھی آ جاتا ہے وہ اس کا پتہ پوچھنے لگتا ہے کہ تم کہاں سے آئی ہو وہ لڑکی کی آواز نکال کر کہتا ہے کہ میں پہاڑ کے پار رہتی ہوں وہ گھنڈے ان کو زبردستی روک لیتے ہیں کہ آج تم لوگ یہی رہ جاؤ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو اب اسی طرح سے سارا دن گزر جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے اب ودی کو ایک آئیڈیا آیا تھا وہ دونوں مل کر پلان بناتے ہیں اور ان گھنڈوں کو رہت کے کھانے کے ساتھ درنک کراتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں ایک شو بھی کرنے لگتے ہیں جس میں وہ بہت سارا ڈانس کر کے دکھاتے ہیں اب وہ گھنڈے تو مصروف ہوتے ہیں لان کا ڈانس دیکھنے میں اتنے میں ودی جاتی ہے اور اپنے گاؤں کے سارے لوگوں کو چھڑا لیتی ہے اور وہ لوگ ان کی گنز بھی چین لیتے ہیں اب گاؤں والے تو سارے سیف تھے اس کے بعد ودی نے جانا تھا ماں سینگ کے پیچھے وہ ڈرگ کی ڈیلیوری کو روکنا شاہتی تھی لیکن وہ راستے میں کڈنیپ کی جاتی ہے جبکہ بینکک میں دکھاتے ہیں وان بہت پریشان تھی جیت کے لیے اسے پتا تھا کہ وہ بچارہ بہت سفر کر رہا ہے وہ اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آتی ہے اور اسی وقت جیت کوشش کر رہا تھا اپنے ڈیڈ کے لیپ ٹاپ کو کھولنے کی وہ وان کو بہت پش کرتا ہے کہ وہ وہاں سے چلی جائیں لیکن وہ پاس ہی بیٹھی رہتی ہے ایون کہ اس کی ہیلپ بھی کرتی ہے اس کے ڈیڈ کا پاسورڈ جیت کی ہی برث ڈے کا تھا جبکہ گاؤں کے فرنڈز ایک جگہ پر ودی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے کیڈنیپ کر کے کہاں لے گئے اتنے میں کوئی ان پر حملہ کرنے والا تھا لیکن این ٹائم پر ہمارا ہیرو پاؤ پہنچ کر ان کو بچا لیتا ہے ودی مصیبت میں ہو اور پاؤ ہیلپ کرنے کے لیے نہ آئے یہ تو پاسیبل ہی نہیں اور ادھر جیت اپنے ڈیڈ کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی لیپ ٹاپ کو ایکسس کر لیا ہے اگر آپ ابھی بھی بچنا چاہتے ہیں تو خود ہی سرینڈر کر لیں ورنہ میں ساری انفرمیشن پولیس کو دے دوں گا لیکن ڈیڈ کو لگتا تھا کہ میرا بیٹا میری سائٹ پر رہے گا ایسے ہی بڑھ کے مار رہا ہے اور اسی ٹائم پر وہ ایک فارنر کے ساتھ اپنے ڈرکس کی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسی جگہ پر وہ گاؤں والے پہنچ جاتے ہیں جو چھوٹ کر آئے تھے جبکہ پاؤ بھی ودی کو تلاش کرتا ہوا اس سیکرٹ روم تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے قید کر کے رکھا ہوا تھا وہ کہتا ہے میں نے تمہاری سرکشا کا وادہ کیا تھا اور یہ میں نبھاؤں گا آخری سانس تک لیکن پرابلم تب بن جاتا ہے جب باہر تو فائٹ ہو رہی ہوتی ہے جبکہ جس ٹور روم میں ودی اور پاؤ تھے اس کو وہ لوگ آگ لگا دیتے ہیں یہاں پر پاؤ ایک کپڑا اٹھاتا ہے اپنے اور ودی کے اوپر ڈالتا ہے اور کسی طرح سے اسے وہاں سے زندہ بچا کر باہر لے آتا ہے وہ لوگ جب بھاگنے لگتے ہیں تو ایک پوائنٹ پر الگ ہو گئے تھے اور وہیں پر ہی ودی کا عامنا سامنا ماسینگ سے ہوتا ہے وہ اس سے کہتی ہیں کہ یہی تو بدلے کا ٹائم ہے تم نے مجھے بہت للکا رہا تھا نا بینکاک میں اب آ کر لڑکے دیکھو میں ریال ہنٹر ہوں اور پھر جب وہ دونوں فائٹ کرتے ہیں تو ماسینگ کا بہت برا حال ہوتا ہے ودی نے اس کی ایسی حالت کر دی تھی کہ اسے تو دن میں تارے نظر آنے لگ جاتے ہیں اور اسی ٹائم پر وہاں پولیس بھی پہنچ جاتی ہے گاؤں والوں کی ہیلپ کرنے کے لیے گنڈے سارے پکڑے گئے تھے انکل جن بھی بھاگنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن پولیس ان کو بھی پکڑ لیتی ہے ان دی اینڈ سب برے لوگوں کا دی اینڈ ہو گیا تھا انکل جن کہتے ہیں اب تو تم خوش ہو نہ پاؤ میرے ہاتھوں میں ہاتھ کڑی دیکھ کر لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا آپ کو میں نے اپنے پتہ سمان رکھا لیکن آپ نے خود ہی غلط راستہ چوس کیا ہے ان دی اینڈ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے گاؤں والے تو ہیرو بن گئے تھے انہوں نے اپنے جنگل کو ڈرکس کی کھیتی بننے سے روک لیا تھا ادھر بینکک میں ساری فیملی ٹی وی پر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے جب ان کے گاؤں والوں کا انترویو چلتا ہے اس میں ودی اور پاؤں بھی کھڑے ہوئے تھے جبکہ سب سے بڑا ہیرو تو لان بنا ہوا تھا وہ آگے بڑھ بڑھ کر بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے ڈرک ڈیلرز کو ہرایا ہے اور ان کی کامیابی پر ہر کوئی خوش ہو گیا تھا جیت اپنے ڈیڈ کے پاس جاتا ہے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ تم یہاں نہ رہو یو ایسے چلے جاؤ ورنہ لوگ تمہیں تانے دیں گے میری وجہ سے لیکن جیت کہتا ہے میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا اپنے ڈیڈ سے ملنے آیا کروں گا اور جب آپ یہاں سے چھوٹیں گے تب ہم اکٹھے رہیں گے میں ایک ایسا بیٹا بن کر دکھاؤں گا جس پر آپ کو ہمیشہ گھر وہ انکل جن اصل میں اسے بہت پیار کرتے تھے وہ بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں اس کی یہ بات سن کر اور بار بار سوری کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جیت کو میڈیا گھیر لیتا ہے اسے بہت سخت سوال کیے جاتے ہیں اور اس پر کرٹیسائز بھی وان اس کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی لیکن جیت اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میڈیا وان کے پیچھے بھی پڑے وہ اکیلے میں ایک جگہ پر اسے ملنے کے لیے بلاتا ہے اور اسے ریجیکٹ کرتا ہے اسے تنگ کرتا ہے کہتا ہے کہ میرے قریب زیادہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں اور جھوٹ یہ بولتا ہے کہ تمہاری فرنڈ تھی یا گرلز کی سمگلنگ کرنے والی تم اگر میرے ساتھ چپکو گی تو میری اور بی بدنامی ہوگی اور اپنی سیکیورٹی کو کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے لے جاؤ اس نے تو ایسے ہی بولا تھا لیکن اس کا گارڈ زبردستی وان کو وہاں سے اتار دیتا ہے لیکن جیت کا یہ مطلب نہیں تھا اسے گارڈ پر بہت غصہ آیا تھا وہ اسے فائر کر دیتا ہے کہ میری لڑکی کو تمہاری ہاتھ لگانے کی جرت کیسے ہوئی اور اب فائنلی گاؤں میں پاؤں کو ودی سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے پاؤں ودی کو I love you کہہ کر کہتا ہے میرے ساتھ بینککوک چلو اور یہ بات ودی کو غصہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہے یہ میرا گھر ہے یہ گھر چھوڑ کر میں کیوں آؤں تمہارے ساتھ تم بینککوک چھوڑ کر یہاں کیوں نہیں رہتے اور اب اسی بات پر ان کی لڑائی ہو گئی تھی پاؤں اپنے ڈیڈ سے بھی یہ بات شیئر کرتا ہے اس کے ڈیڈ کہتے ہیں اگر تم اسے سچا پیار کرتے ہونا تو اسے اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دینا نیگوشیئٹ کرو مسئلہ حال ہو جائے گا اب نیکسٹ ڈی پاؤں ودی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ صبح ہی صبح جنگل نکل گئی ہے پاؤں فورن سے جاتا ہے لان سے ہیلپ مانگنے لیکن لان تو ہیرو بن گیا تھا مان کائیو سے دھوکہ دے کر گئی تھی اور اب گاؤں کی بہت ساری لڑکیاں اس کے ساتھ سیلفیز لے رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ڈرگ ٹرافیکنگ کے خلاف ایک ہیرو بن کر ٹی وی پر جوایا تھا وہ باقی کے شکاری فرنڈز کو بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ جنگل میں چلو لیکن کوئی بھی نہیں مانتا ان دی اینڈ ایک آ کر اس کو بتاتا ہے کہ ایکشلی ودی تم سے وہاں پر اکیلے میں ملنا چاہتی ہے اور پاو سوچتا ہے واو لگتا ہے لڑکی کافی نوٹی ہو گئی ہے ادھر جیت جب گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لئے کسی نے ڈینر ریڈی کیا ہوا ہے اور وہ کوئی اور نہیں وان ہوتی ہے جو اس سے کہتی ہے تم چاہے مجھے کتنا ریجیکٹ کروں اب میں تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گی جیسے ساری زندگی تم میرے پیچھے چلے ہو اور اسے ساری بھی کرتی ہے کہ اتنا عرصہ میں نے تمہیں کوئی ویلیو نہیں دی تمہارے پیار کی قدر نہیں کی جیت کہتا ہے دیکھو میری کمپنی بینک رپٹ ہونے والی ہے میرے ڈیڈ کی وجہ سے میرے پر بھی داغ ہے لیکن وان کہتی ہے مجھے کوئی فکر نہیں کسی بات کی مشکل سوئے میں میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی جیسے تم ساری زندگی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہو اور یہی بات تو جیت ساری زندگی اس کے موں سے سننا چاہتا تھا پاؤ ادھر ودی کو تلاش کرتا جنگل میں چلا جاتا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہوتی ہے آگے آگے بھاگتی رہتی ہے چھپ جاتی ہے اور لکا چھپی چلتی رہتی ہے اتنے میں اسے ایلیفنٹ کی آواز آتی ہے پاؤ بہت ڈر جاتا ہے اس کو ایسا لگا تھا کہ ایلیفنٹ مجھ پر حملہ کرنے والا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو ایلیفنٹ کے اوپر تو ودی بیٹھی ہوئی تھی شہر میں تو ودی پھر بھی کچھ کنٹرول میں رہی تھی لیکن جنگل میں آ کر اس نے اپنی پرانی حرکتیں پھر سے شروع کر دی تھی وہ پاؤ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور ایلیفنٹ سے بھی کرا تی ہے اب اسی لکا چھپی میں ودی کو لگا تھا کہ پاؤ ہار گیا ہے چلا گیا ہے لیکن وہ بھی خود چھپ کر کھڑا تھا اسے پیچھے سے آ کر ٹائٹلی حق کرتا ہے کہ اب تمہیں اپنے سے دور نہیں جانے دوں گا اور پھر پاؤ اس سے کہتا ہے کہ اگر ہم دونوں واقعی پیار کرتے ہیں اور اکٹھے رہنا چاہتے ہیں پھر بینکک ہو یا جنگل کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے یہ سن کر ودی بھی مان گئی تھی اور وہ اس کو ایک کس کرتی ہے اب ودی کی طرف سے یس تھا تو پاؤ بہت خوش ہو جاتا ہے اندر اس کے موم ڈیڈ بھی خوشیاں منا رہے تھے کیونکہ ان کے بیٹے کو یس ہو گئی تھی لیکن بات پھر کے پھر اٹک گئی تھی پاؤ کہتا تھا دو دن جنگل میں رہیں گے اور پانچ دن بینکک لیکن ودی تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی پاؤ کہتا تھا کہ میں نے کام بھی تو کرنا ہے پانچ دن آفیس جانا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح سے ان کی کیوٹ سی فائٹ چلی رہتی ہے پاؤ ودی کو ڈھونٹے ڈھونٹے پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتا ہے ودی ابھی بھی ناراض تھی وہ اسے کہتا ہے کہ آج تک کسی کو منانے کے لیے میں نے اتنا جتن نہیں کیا کہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں پتہ ہے تم میرے لیے بہت سپیشل ہو فائنلی اب ودی بھی مان گئی تھی کیونکہ اسے اس کی آنکھوں میں سچا پیار دیکھتا تھا تو پاؤ بھی اسے کس کرتا ہے اور پھر انڈیا ان کی جنگل اور شہر میں رہنے کے دن ڈیوائیڈ ہو ہی جاتے ہیں اب تھوڑے تینوں بعد جنگل میں ان سے ملنے کے لیے وان اور جیت بھی آتے ہیں وان پاؤ سے بہت معافی مانگتی ہے کہتی ہے کہ میں نے غلط کیا تھا لیکن پاؤ آگے سے کہتا ہے ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں وہ ان اداس ہو جاتی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ دیکھو میری لائف میں لائف پارٹنر جو مرضی آ جائیں لیکن تمہاری جو جگہ ہے نا ایز آ فرینڈ وان جیت اور پاؤ ہم تینوں اکٹھے ہی رہیں گے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جنگل میں ایک فیسٹیول مناتے ہیں جس میں سارے لوگ بہت انجوائی کرتے ہیں اور فائنلی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وان نے جیت کی طرف سے اپنا ہارٹ اوپن کر لیا ہے وہ اس کی طرف بڑھنے کا انیشیئیٹیو لیتی ہیں اور جیت بھی اسے کہاں چھوڑنے والا تھا اور پھر ایک کس انگ سین آتا ہے پاؤ اور ودی کو دکھایا جاتا ہے وہ لوگ نیچر میں بہت انجوائی کر رہے ہوتے ہیں پاؤ یہی بول رہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے قسمت بہت بھیربان ہے اور میں دنیا کا سب سے لکی انسان ہوں جو مجھے اس لڑکی کا ساتھ ملا ودی اس کی لائف کی شائننگ سٹار تھی اور اب ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی وہ دونوں اب ودی کی ڈیڈ کی گریف پر جاتے ہیں اور پاؤ وہاں پر ان سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کی ہمیشہ سرکشہ کروں گا لیکن اب صرف آپ سے کیے ہوئے واضی کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ میری لائف پارٹنر بننے لگی ہے اور پھر اسی کے ساتھ ہی اس کہانی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھانکیو فور ووچھے با بای